الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی والصحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ فقال عز و جل فی سورت القمر اس دور کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ فاہم القرآن ہے فاہم القرآن جو ہے یہ لسان القرآن کے بغیر نہیں آسکتا لسان القرآن قرآن کی زبان ہے اس قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان قرآن کی زبان نہیں ہے وہ جو فاہم حاصل ہونا چاہیے قرآن کے ذریعے وہ حاصل ہو نہیں پاتا تو اس فاہم القرآن کا ذریعہ کیا بنے گا یہ لسان القرآن بنے گی یہ ایک کورس بنے گا جس کے لئے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر دی ہے اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے بھی کہ الحمدللہ لذی حدانا لہذا تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَ دِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّهِ اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا اس قرآن کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں نے ارز کر دیا سعود القمر کی ایک آیت کے حوالے سے جسے اللہ تعالیٰ نے سعود القمر میں چار مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا قرآن کی نصیحت ہمیں کب حاصل ہوگی ظاہر بات ہے جب ہمیں اس کی زبان آتی ہوگی کسی بھی زبان کو ذہن میں رکھے گا سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کے بولنے والوں میں آپ بچپن میں ہی یا عمر کے کسی بھی حصے میں جا کر رہنا شروع کر دیں آپ کو زبان آ جائے گی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی سیکھیوی زبان کی مدد سے یعنی جو زبان آپ کو آتی ہے اس کی مدد سے ہم عربی زبان کے رول سمجھ کے زبان کو سیکھنے کوشش کریں گے یہ گرامر کہلاتی ہے انگریزی میں اور عربی میں سے سرف و نہب کہا جاتا ہے گرامر یعنی سرف و نہب یعنی رولز قوائد ان کے ذریعے ہم انشاءاللہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے تو بنیادی حیثیت عربی زبان میں حروف الہجہ کو حاصل ہے خروف الہجہ جی اردو میں حروف تحجی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور انگریزی میں الفا بیٹ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں عربی میں جو حروف الہجہ ہیں کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں 28 حروف الہجہ ہیں جی عربی زبان میں اردو بولنے اردو لکھنے اردو سمجھنے والے کے لیے عربی زبان سیکھنا انتہائی آسان ہے ہماری بولے جانے والی زبان اردو میں اسی سے پچاسی فیصد الفاظ عربی کے ہیں صرف ایک زبان سے جب دوسری زبان میں کوئی لفظ جاتا ہے تو اس میں کچھ چینجز آتی ہیں وہ چینجز ہم نے سمجھنی ہے انشاءاللہ اردو میں بھی علف بولتے ہیں عربی میں بھی اسے علف بولیں گے با اردو میں آپ اسے بے بولتے ہیں اب میں انہیں عربی پرنانسیشن کے ساتھ پرنانس کروں گا آپ دیکھے گا کہ کون سا اردو سے ڈیفرنٹ بولا جاتا ہے تو علف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین سود گود تا زا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ واؤ اور یا نارمل اردو میں یہ ساتھ ساتھ نہیں ہوتے واؤ اور یا کو میں نے اس لئے کٹھا لکھا ہے کہ عربی زبان کے واؤ اور یا جو ہیں یہ ویک لیٹرز ہیں کمزور حروف ہیں بیمار حروف ہیں تندرست حروف کی نسبت ان کو ایک طرف کر دیا گیا اور آخر میں رکھ دیا گیا اور دوسری وجہ یہ ہے اس کی کہ دیکشنری جب آپ کنسلٹ کریں گے ایرابک دیکشنری تو اس میں الفابیٹی کے لیے آپ کو بتا ہے کوئی بھی دیکشنری ہو اردو کی ہو انگریزی کی ہو الفابیٹی کے لیے چلتی ہے تو واؤ اور یا آپ کو دیکشنری میں انٹ پر نظر آئیں گے تو اصل میں یہ دیکشنری کی ترپیب ہے حروف میں جنہیں میں نے عربی پرنسیشن میں الف کے ساتھ پڑھا ہے با تا سا جا نہیں پڑھا جیم ہا خا نوٹ کر لیں کہ اردو میں جن حروف کو آپ اے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا اے ساؤنڈ پر بے اے بے تے سے رے زے اے جتنے بھی اے والے ہیں عربی میں آپ نے انہیں آ کے ساتھ پڑھ لیا ہے پس یہ پکا کر لیں سمپل سا حصول ہے تو آپ مزید سرکل ہم کون کون سے کر سکتے ہیں جی سین شین سوار دوار دوار ماشاءاللہ دوار آئین غین فا قاف قاف لام میم نون ہا واو یا جب بھی آپ ان حروف کو پڑھیں گے کسی آیت میں کسی جملے میں کسی لفظ میں تو آپ نے اسی طرح پرناؤنس کرنا ہے آ ساؤنڈ کے ساتھ کلیر ہوگی جی حمزہ اگر ہم ایڈ کر لیں ان اٹھائیس حروف الحجام میں تو تعداد ہو جاتی ہے جی انتیس کچھ نے کہا جی اٹھائیس ہے کچھ نے کہا انتیس ہے لیکن اکثریت کی رائی ہے کہ اٹھائیس ہے تو حمزہ پھر کہاں گیا ایک سوال پیدا ہوا ایک کرائے جو کہتےbuch اٹھائیس ہیں وہ حمزہ کو کوئی الگ سے لیٹر کنسیڈر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ حمزہ کوئی الگ سے لیٹر نہیں ہے الیف ہی حمزہ ہے کچھ کہتے ہیں نہیں حمزہ الگی ہے تو اگر ان کی بات سامنے رکھی جائے تو حروف الحجام کی تعداد انتیس ہو گئی اور اگر بات یہ سامنے رکھی جائے جو الیف ہے وہی حمزہ ہے تو پھر تعداد درہ آیٹھائیس کی اٹھائیس ہی رہی حمزہ اور علیہ میں پھر کیسے فرق ہوگا کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی چیز اور سمجھنی پڑے گی حرف کے اوپر نیچے کوئی چیز نظر آتی ہے مثلا یہ نظر آجاتا ہے کبھی کبھی یہ نظر آجاتا ہے کبھی یہ نظر آجاتا ہے یہ زیر زبر پیش ہے سب جانتے ہیں حرکت کہتے ہیں سنگل ایک حرکت ہے حرکت کی جمعہ حرکات ہوتی ہیں یہ تین حرکتیں ہیں بنیادی حرکتیں اور ایک اور علامت ملے گی آپ کو یہ والی علامت جزم کی علامت ہے کوئی کہہ گا سکون کی علامت ہے تو جزم یا سکون سوکے یہ علامت ہماری اس کورس میں پیش کے ساتھ باز جگہ مکس ہونے کے چانسز ہیں میں پیش ڈالوں گا وہ گول نہیں بنے گا مو تو آپ اسے سمجھیں گے ساکن ڈال دیا میں نے میں ساکن ڈال رہا ہوں گا جلدی میں تو گول مو بن جائے گا آپ سمجھیں گے پیش ہے تو اس کنفیوزن سے بچنے کے لیے ہم اپنی اس کلاس میں علامت سکون یا جزم کے لیے یہ والا سمبل جو ہے یوز کر لیں گے تاکہ کنفیوزن نہ ہو تو تین حرکتیں اور ایک سکون حرکت کا اپوزیٹ سکون اب وہ اٹھائیس والے یہ کہہ رہے ہیں علف یہ ہے جو نظر آ رہا ہے لیکن علف پر جب بھی کوئی حرکت آ جائے زبر آ گیا زیر آ گیا پیش آ گیا یا علف ساکن ہو گیا یہ نو مور علف اسے علف نہیں کہا جائے گا اب یہ بن جائے گا جی حمزہ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سعودیہ کا مصف جب بھی پڑھنے کا اتفاق ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ سعودیہ کے مصف میں اکثر علف جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ ڈالا ہوتا ہے انہوں نے پھر کوئی حرکت ڈالتے ہیں وہ زبر پیش ڈال دی اگر زیر ڈالنی ہے تو علف کے نیچے حمزہ ڈال دیتے ہیں تو حمزہ وہ علف ہوگا جس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی یا علامت سکون ہوگی کلیر ہوگی ماشاءاللہ بھر اس قابل ہو گئے آپ کہ آپ کے سامنے میں قرآن کے اگر کچھ الفاظ لکھوں تو آپ علف اور حمزہ کو پہچاننے گے انشاءاللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی تھی جی اقرا بسم ربک اللہ خلق تو اقرا میں کوئی علف نہیں ہے دونوں جگہ پر حمزہ ہے یہ بھی حمزہ اس لیے کہ علف پر زیر آگئی یہ بھی حمزہ اس لیے کہ علف پر سکون آگیا تو اس میں علف کوئی نہیں ہے دونوں حمزہ ہیں انسان میں علف ہے یہ پہلا والا کیا ہے حمزہ اور یہ والا کیا ہے ماشاءاللہ آپ کو علف اور حمزہ کی پہچان ہوگی انسان کیا ہے آپ کہیں گے شرف المخلوقہ انسان لفظ ہے حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں جی اور لفظ جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں جی ایک ہوتے ہیں با مانا لفظ کی جمعہ کیا ہوتی ہے جی الفاظ لفظ عربی کا لفظ ہے دیکھیں کتا انٹرسنگ بات ہے اس کی جمعہ الفاظ عربی کا لفظ ہے مانا عربی کا لفظ ہے نورملی اس کے اوپر کھڑیزے پر نہیں لکھی ہوتی اردو میں ایسی لکھا ہوتا ہے اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو اردو میں یہ غلط علام اصل اس کی پرنسیشن ہے جی مانا ایک لفظ ہے معانی سوال آیا کرتا تھا جی الفاظ کے معانی لکھیں وہ معانی کی جمعہ ہے وہ علف کے ساتھ ہے معانی تو با معنی لفظ ہوگا یعنی میننگ فل اس کے کوئی نہ ہوگی معنی ہوں گے اور لفظ کی دوسری قسم ہوگی جی بے معنی معنی یعنی میننگ لیس کوئی معنی نہیں ہوں گے کھانا ایک با معنی لفظ ہے لیکن شانہ جو ہے یہ ایک بے معنی لفظ ہے تو کھانا تو آپ کھا کے آئے شانہ نورملی ہم بول دیتے ہیں کوئی چائو آئے کوئی بسکٹ شسکٹ کوئی فلشل ٹھیک ہے تو فلشل با معنی اور بے معنی بے شمار الفاظ لفظ وہ ہوتے جو میری زبان باہر نکال دیتی ہے مو سے ہم بے شمار الفاظ بولتے ہیں جو با معنی بھی ہوتے ہیں بے معنی بھی ہوتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے ہاں ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کے معنی ہمیں پتا نہیں ہے مثلا آپ کے حروف مقتات جن کے معنی ہمیں نہیں پتا لیکن وہ بے معنی نہیں ہیں تو ہمارا سکوپ چونکہ قرآن مجید ہے لہٰذا بے معنی ہمارے کورس سے خارج بے معنی کسے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں بالکل نہیں پڑھیں گے نہ جاننے کوشش کریں گے با معنی لفظ ہمارا تارگٹ ہوگا اور با معنی لفظ کو گرامر کی اسطلاح میں کلمہ کہتے ہیں قرآن کا ہر لفظ کلمہ ہے اور قرآن کا ہر لفظ کلمہ کی صرف تین قسمیں ہیں جی اسم فیل حرف اور یہ کلمہ کی کیا ہے اقسام ناٹ اقسام کلمہ کی تین اقسام ہیں تو قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا الحمدللہ سے لے کر وہ یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہوگا جی اگر ہم صرف ان تین چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تو مجھے بتائیں قرآن کی عربی کہاں جائے گی یہیں پر میں ختم کر رہا ہوں آج کے سبق کو اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے جی سب کے لئے آسانی فرمائے میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کے سامنے بورٹ پہ لکھتا ہوں سٹارٹنگ ہمارے رب کے نام سے ہو رہی ہے کہ ربی اے میرے رب یسر تو آسانی فرمائے ولا تو اسر اور تو مشکل نہ فرمانا و تمم بالخیری خیریت کے ساتھ تمم مکمل فرماتے جب بھی کسی زبان کے رولز قواعد مرتب کیا جاتے ہیں تو لوگ بیٹھتے ہیں اور اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامانہ الفاظ کو اکٹھا کر لیتے ہیں سارے بامانہ الفاظ اکٹھے کر لیے ہیں اکٹھا کرنے کے بعد ان کو تقسیم کر دیا آتا ہے مختلف گروپس میں ایک ٹائپ کے الفاظ ایک گروپ میں ڈال دیئے ایک ٹائپ کے دوسرے گروپ میں ایک ٹائپ کے تیسے گروپ میں ایک ٹائپ کے چوتھے گروپ میں تو مختلف گروپس بنا لیتے ہیں انگریزی کے رولز بنانے والوں نے انگریزی کے بامانہ الفاظ کو آٹھ گروپس میں تقسیم کیا کچھ نے کہا کہ نو ہیں جنہیں پارس اور سپیچ کا نام دیا گیا تو جو پارسو سپیچ ہیں وہ آٹھ ہیں اردو فارسی اور عربی ان تین زبانوں کے رولز قوائد مرتب کرنے والوں نے بامانہ الفاظ کو تین گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا وہ تین گروپس تینوں زبانوں میں کون سے تھے وہ یہ تھے اردو میں بھی اسم ہوتا ہے فیل ہوتا ہے حرف ہوتا ہے فارسی میں بھی اسم ہوتا ہے فیل ہوتا ہے حرف ہوتا ہے عربی میں بھی اسم ہے فیل ہے اور حرف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انگریزی میں آپ کے آٹھ پارسو سپیچ ہیں تین تو سمجھ میں آگئے وہ باقی کہاں جائیں گے پانچ تو ظاہر بات ہے وہ پانچ جو ہیں وہ انہی میں کہیں نہ کہیں گھوسے ہوئے ہوں گے وہ آٹھ میں ان تین میں فٹ کرتا ہوں اس میں اگریزی کے پارسوش میں سب سے پہلے آتا ہے جی ناؤن پروناؤن بھی اسی میں آئے گا ورب وہ آپ کا فیلی ہے ایجیکٹیوز یہ سارے کے سارے آپ کے ناؤن کنسیڈر ہوں گے ایجیکٹیوز صفت کو کہتے ہیں تردو میں دیکھیں تو آپ کے ساتھ اسم لگا ہوتا ہے اسمیں صفت ایجیکٹیوز یہ ناؤن کو کالیفائی کرتا ہے ایڈورب ایڈورب جو ہے یہ ورب کو یا ایجیکٹیو کو یا ایڈورب کو ہی کالیفائی کرتا ہے اس حساب سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کے سامنے ہوگا اسم تو شاید محدود سی کوئی چیز آپ کے سامنے ہو لیکن یہاں پر آپ دیکھیں بڑھ رہی ہیں چیزیں پریپوزیشن حرف میں چلی گی کنجنکشن اور جیسے الفاظ یہ بھی آپ کے حرف میں آ جائیں گے انٹرزیکشن کیا لفظ ہوتا ہے یہ آپ کے ایموشنز کو ایکسپریس کرتا ہے واؤ قرآن مجید میں جب سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں ڈالا تھا تو کافلہ وہاں سے گزرا کافلے میں اس وارد نے فا ارسلا واردہم فا ادلا دلوہ تو اس نے جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں نکلے تو کالا یا بشرا حضرت غلام یا بشرا کو اگر ہم اس سے سینس میں لے نا واو تو وہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سارا وہ انٹرزیکشن ہے تو انٹرزیکشن اب کس طرف جائے گا یہ بھی اس میں آ جائے گا نو والوں کی بات مانی جائے گا تو وہ آرٹیکل کو شامل کرتے ہیں آرٹیکل is ninth part of speech تو اب آپ کے تین تو پانچ چھ سات آٹھ آٹھ پارٹس و سپیچ جو ہیں وہ اسم فعل اور حرف میں تقسیم ہو گئے آرٹیکل کو بھی شامل کر لیں اگر تو آرٹیکل آپ کا indefinite اور definite articles اے اور دی جنہیں ہم بولتے ہیں ایکشلی ان کے لیے کوئی عربی میں الگ سے لفظ نہیں ہے وہ مفہوم کیسے پیدا ہوگا دی کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا اے کا یا این کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے عربی میں تو جو مین پارٹس و سپیچ ہیں آپ کے انگریزی کے سارے کے سارے اسم فعل اور حرف میں تقسیم ہو گئے بلکل آسان لیول پہ ہم نے چلنا ہے terminologies جہاں نا گزیر ہیں وہاں ہم استعمال کریں گے اسم فعل حرف مجھے استعمال کرنے ہی پڑے گا لیکن اس کی ہم استلاحی تعریفات میں نہیں جائیں گے definitions جو ہیں اس میں نہیں جائیں گے بس سمپلی آپ سمجھ لیں کہ اسم ہے کیا یہ کسی شخص کسی چیز کسی جگہ کے نام کو کہتے ہیں اسی میں pronouns آ جائیں گے اسی میں صفات آ جائیں گی اسی میں adverbs آ جائیں گے اسی میں interjections آ جائیں گے verb ایک ہی ہے fail ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے وہ الحمدللہ یاد ہے ابھی تک بھولی نہیں ہوگی وہ fail ہوتا ہے اور حرف کلمہ ہے prepositions آئیں گی اس میں conjunctions آئیں گے اسم سے ہم باقاعدہ start لیں گے جی اب اسم جملے میں یا کسی construction میں استعمال کرنے کے لیے مجھے چار باتیں اچھی طرح پتا ہوں گی تو میں اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکوں گا برنہ میرے لیے اسم کو صحیح طرح سے استعمال کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا پہلی چیز جو اسم کے بارے میں میں نے سمجھنی ہے اچھے طریقے سے وہ ہے اسم کی جنس یعنی gender یعنی اسم کا مذکر یا مونس ہونا آپ سب مذکر ہیں یہ سب مونس ہیں بات سمجھ میں آتی ہے کرسی مذکر ہے کہ مونس نہ مذکر ہے نہ مونس لیکن کرسی کا استعمال یا تو مذکر طور پر کرنا پڑے گا یا مونس کے طور پر کرنا پڑے گا تو جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ کلم اردو میں میں مذکر استعمال کرتا ہوں تو میں کلم کو جملے میں کیسے استعمال کروں گا تو عربی میں میں نے کلم کو مذکر استعمال کرنا یا مونس استعمال کرنا ہے یہ مجھے gender topic بتائے گا کرسی کو میں نے عربی میں مذکر استعمال کرنا ہے یا مونس استعمال کرنا ہے یہ مجھے gender topic بتائے گا انگریزی میں یہ تینشن ہی نہیں ہے دوسرا پہلو وہ ہوگا اسم کا عدد عدد سے مراد اسم کا نمبر ہے اور نمبر سے مراد اسم کا واحد یہ لفظ کیا ہے جی اسے پکا کریں آپ واحد جمع سیکھنے آئے ہیں واحد جمع سے آپ اردو میں واقف ہیں سنگلر پلورل سے آپ انگریزی میں واقف ہیں عربی میں واحد جمع تو ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ ایک تیسرا عدد بھی استعمال ہوتا ہے جسے مسنہ یا تصنیہ کہا جاتا ہے عربی میں ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوگا دو کے لیے مسنہ کا لفظ استعمال ہوگا اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوگا جبکہ اردو اور انگریزی میں ایک کے لیے واحد اور دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے تو نئی چیز جو آئی ہے آپ کے لیے عربی میں وہ ہوگی جی مسنہ یا تصنیہ ایکچولی جو ورڈ ہوتا ہے وہ مسنہ کہلاتا ہے the act of making مسنہ is called تصنیہ تصنیہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں مسنہ بنانے کے عمل کو کہا جاتا ہے تو ایک کتاب کتاب ہے اور دو سے زیادہ کتب ہے لیکن دو کتابوں کے لیے عربی میں الگ سے لفظ ہوگا وہ ہم سیکھیں گے مسنہ میں تیسری چیز جو اسم کے بارے ہیں مجھے پتا ہونی چاہیے وہ ہوگی جی اسم کی وسط وسط کہتے ہیں جی کپیسٹی کو کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جن کی کپیسٹی کم ہوتی ہے کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جن کی کپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو تالیب علم یا تالیبہ کی وسط بہت زیادہ ہے تالیبات میں سے آئیشہ اگر میں پوچھوں تو شاید کوئی ایک آدھا ہاتھ کھڑا ہو جائے آپ تالیب علموں سے میں پوچھوں جی اسامہ تو اسامہ تالیب علم ہے لیکن ہر تالیب علم اسامہ نہیں ہے میں کہتا ہوں جی ایک تالیب علم مجھے پانی پلا دے تو میرا خیال ہے گمان ہے میرا کہ آپ میں سے ہر ایک خواہش ہوگی کہ میں پانی پلا ہوں لیکن جب میں کہتا ہوں اسامہ مجھے پانی پلا دے تو اسامہ ہی اٹھے گا میرا خیال ہے اور کوئی نہیں اٹھے گا تو یہ کپیسٹی ہے اسم کی اس میں وسط کے اعتبار سے اسم جو ہے یا تو نکرا ہوگا جی یا پھر وہ ہوگا معرفہ معرفہ نکرا ہم اردو میں پڑھتے آئے ہیں common noun proper noun انگریزی میں پڑھتے آئے ہیں ٹھیک ہے تو عربی میں کون سا ناؤن جو ہے وہ نکرا کنسیڈر کیا جائے گا کون سا ناؤن proper کنسیڈر کیا جائے گا یہ انشاءاللہ ہم یہاں پر سیکھیں گے اور چوتھی چیز جو کہ عربی زبان کی سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اسم کا اعراب اعراب ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے ہمارے پیپرز میں اردو کے خاصے پیپرز میں سوال آیا کرتا تھا اعراب لگائی ہے تو ہم کیا کرتے تھے جی زیر زبر پیش لگا جاتے تھے زیر زبر پیش کو ابھی ہم نے کل پڑھا کیا ہے حرکات ہیں وہ اور یہی چیز جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے عربی سمجھنے میں برائی مہربانی آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں یا اچھی طرح بٹھا لیں کہ زیر زبر پیش حرکات ہیں اعراب نہیں ہیں اعراب is something different وہ something different کیا ہے وہ ہے status of a noun noun کا status کیا ہے عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر noun ہر اسم اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا ہر اسم status wise different ہوگا جس طرح آپ لوگ mashallah status wise different ہے even ایک status کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے daily routine میں different ہے مختلف حالتوں میں استعمال ہوتا ہے noun اس عربی زبان میں آپ صبح ایک حالت میں ہوتے ہیں جب صبح سوکر اٹھتے ہیں تو آپ کی اور حالت ہوتی ہے بزنس کے لیے ٹیکٹری کے لیے نکلتے ہیں تو اور حالت ہو جاتی ہے آپ کی اور جب شام کو آتے ہیں تو اور حالت ہوتی ہے تو آپ حالتیں بدلتے رہتے ہیں اپنی ہوتے آپ ہی ہیں کبھی آپ بڑے اونچی حالت میں ہوتے ہیں فریش اور شام کو گڑے ہوئے ہوتے ہیں تھکے ہارے ہوتے آپ بھی ہیں اور آپ کو پھر آپ لیٹی ہی حالت میں ہوتے ہیں تو عربی زبان میں بھی اسم جو ہے وہ تین حالتیں اختیار کرے گا اور وہ تین حالتیں ہمیں اعراب بتائے گا اسم کی اس اعتبار سے جو آپ نے چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جیسے کہ جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہے یا مونس ہے عدد کے اعتبار سے یا واحد ہوگا یا مسنہ ہوگا یا جمع ہوگا وسط کے اعتبار سے یا نقرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا تو عرب کے اعتبار سے اسم یا تو مرفوع ہوگا حالت رفعہ میں ہوگا یا پھر وہ منصوب ہوگا حالت نصب میں ہوگا یا پھر وہ مجرور ہوگا حالت جر میں ہوگا تو اسم ان تین حالتوں میں سے ایک حالت میں آپ کو قرآن مجید میں ملے گا جی یا وہ آپ کو مرفوع مل رہا ہوگا حالت رفع میں یا وہ منصوب ملے گا آپ کو حالت نصب میں یا پھر وہ مجرور ملے گا آپ کو حالت جر میں اس کے علاوہ اسم کی چوتھی کوئی حالت نہیں ہوگی اب وہ حالت رفع میں ہوگا تو کیسا دکھے گا آپ فریش ہوتے ہیں تو کیسے دکھتے ہیں جب وہ حالت نصب میں ہوگا تو کیسے دکھے گا جب وہ حالت جر میں ہوگا تو کیسے دکھے گا یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے اراب کے ٹاپک میں ایک ایک کر کے ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے ابھی تو جنس آپ کے سامنے میں شروع کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جنس میں سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی انشاءاللہ اور اسم کو جملے میں یا کسی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کے لیے مجھے اس کے بارے میں چار چیزیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے اس کی جنس کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے اگر ریل مذکر مونس نہیں ہے تو اس کا استعمال مذکر ہے یا مونس عدد واحد کے لیے تو کلم استعمال ہوتا ہے مسلح کے لیے کیا ہوتا ہے جمع کے لیے کیا ہوتا ہے یہ مجھے سیکھنا پڑے گا یہ کلم اسم جو ہے نکر ہے کہ معرفہ ہے یہ مجھے جاننا پڑے گا کلم کس حالت میں استعمال کرنا ہے میں نے جملے میں رفا میں نصب میں جر میں جب یہ رفا میں ہوگا تو کیسا ہوگا نصب میں ہوگا تو کیسا ہوگا جر میں ہوگا تو کیسا ہوگا یہ انشاءاللہ ہمیں راہ میں پڑھیں گے سبحانک اللہ ہم عبابی حمدیکہ تو آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنا پہلا اسم کے بارے میں جو اہم سبق ہے جنس کا وہ شروع کرنے لگے ہیں جنس جسے میں نے کہا تھا جنڈر اور اسم عربی زبان میں یا تو مذکر ہوگا یا پھر وہ مونس ہوگا مذکر اور مونس میں اب اس میں سے ہم ایک چیز کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو دوسری چیز ہماری کبر ہو جائے گی انشاءاللہ تو مونس سے ہم اتدا کریں گے جی وہ دو طرح کا ہوگا جی ایک مونس ہوگا جی حقیقی حقیقی مونس ہم کہیں گے مونس کی اس قسم کو جس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوگا اب اس میں جانداروں کی بات ہوئی ہے تو جانور بھی شامل ہو سکتے ہیں تو حقیقی جو حقیقی طور پر مونس ہے اور غیر حقیقی جو حقیقی طور پر مونس نہیں ہے غیر حقیقی موننس اس کی فردر دو اقسام ہوں گی ایک ہوگی علامتی موننس ہم موننس کو علامت کے ذریعے پہچانیں گے عربی میں موننس کی مین دو علامتیں ہیں تو عربی زبان میں موننس کی جو موٹی علامت ہے جو کہ 90% الفارس کی علامت ہے وہ ہے جی گولتا اور جو دوسری علامت ہے وہ ہے علف تانیس موننس سے غیر حقیقی کی دوسری قسم موننس سے سمائی ہمارے بزرگوں نے جب غور و فکر کیا یہ نتیجہ نکلا کہ عرب جو ہے یہ آگ کے ناموں کو موننس بولتا ہے ہواوں کے نام کو عرب جو ہے موننس بولتا ہے عرب جو ہے وہ شراب کے نام موننس بولتا ہے جی شہروں اور ملکوں کے نام موننس بولتا ہے مذکر بھی بول لیتا ہے لیکن اکثر جو ہے وہ موننس بولے جاتے ہیں جی شہروں اور ملکوں کے نام جفت آزا کو عرب موننس بولتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک کٹیگری یہ ہوگی جی جفت آزا کچھ خاص قسم کے الفاظ ہیں یعنی جو کہ اوپر والی کسی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے اس لیے میں نے موٹا سرکل کر دیا یہ الفاظ آپ کو یاد کرنے ہیں بس یہ ہیڈنگز ہو گئی اور جو اب لکھ رہا ہوں یہ کچھ الفاظ ہیں مثلاً عرب جو ہے وہ آسمان کو مونس بولتا ہے اچھا زمین کو کیا کہتے ہیں ارد تو ارد کو عرب مونس بولتا ہے جی آپ کہتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں ہم بھی زمین کو مونس بولتے ہیں نا زمین گھومتی ہے عرب کے بھی گھومتی ہے لیکن ہمارے ہاں آسمان نیلہ ہے ٹھیک ہے ان کے آسمان نیلہ نہیں ہے ان کے نیلی ہوتا ہے ٹھیک لیکن جب ہم اردو پہ ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم اپنی زبان کا محاورہ جو استعمال کریں گے آسمان زمین اور پھر سورج جی شمس ہمارے ہاں سورج نکلتا ہے ٹھیک ہے تو عرب کے ہاں نکلتی ہے تو سورج مونس ہوگا اور کونسا ہوا مونس ہوگا مونس ہے سمائی اسی طرح جان کونسی جان یہ نفس جی نفس کو عرب مونس بولتا ہے ہمارے ہاں بھی جان نکلتی ہے ان کے ہاں بھی نکلتی ہے اسی طرح پھر حرب حرب کہتے ہیں جی لڑائی کو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے ان کے ہاں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے لڑائی جنگ یہ مونس اس میں اس کے بعد ایک لفظ اور دے رہا ہوں میں آپ کو تو گنتی کے چند اسمہ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ آپ کی چھٹی کٹیگری جو ہے نا یہ آپ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھے گی اور میکسیمم اگر لفظ جائیں گے آپ پوری عربی کا احاطہ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پچیس تیس سے زیادہ ہوں گے لیکن ہم نے عربی کو تو فوکس کرنا نہیں ہے ہم نے تو قرآن کو فوکس کرنا ہے تو قرآن کے حوالے سے شاید ڈبل فگر بھی نہ جائے تعداد تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے اور جو آخری لفظ میں اس میں رکھ رہا ہوں آپ کے لئے وہ ہے گھر کو عربی زبان میں بائیت بھی کہتے ہیں اور دار بھی کہتے ہیں بائیت اور دار ہم کہتے ہیں نا دارالاخرہ تو دار کا لفظ جو ہے نا عرب اسے مونس استعمال کرتا ہے تو یہ چھے موٹے موٹے الفاظ اور یہ پانچ کیٹیگریز یا ہم اپنے ہر اسم کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس پکچر میں کہیں وہ فٹ ہو گیا تو مونس اگر نہ فٹ ہو سکا تو مزکر سیدھی سی بات سب سے پہلے ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ کہیں حقیقی مونس تو نہیں ہے یہ جاننے کے لئے ہمیں اس لفظ کے مانا پتا ہونے چاہیے اگر ہمیں مانا ہی نہیں پتا کسی لفظ کے اور تکے لگانے کوشش کریں گے کہ مزکر مونس نہیں پہلے آپ جاننے کوشش کریں گے اس کے مانا کیا ہے مانا پتا چل گئے تو فوراں آپ کا ذہن جائے گا کہ یہ فی میل تو نہیں ہے کہیں اگر فی میل ہے تو وہیں فٹ ہو گیا حقیقی میں اگر فی میل نہ ہو تو پھر آپ اس لفظ کو دیکھنے کوشش کریں گے کہ کہیں وہ غیر حقیقی مونس تو نہیں ہے لفظی مونس تو نہیں ہے اس میں دو چیزیں چیک کریں گے ہم ایک علامت مونس کی چیک کریں گے اگر گولتا نظر آئی مونس اگر گولتا نظر نہ آئی تو پھر چیک کریں گے کہیں وہ آگ کا نام تو نہیں ہے ہوا کا نام تو نہیں ہے شراب کا نام تو نہیں ہے شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے کوئی ایسا عزو تو نہیں ہے جو پیر کی شکل میں ہے یا یہ جو چھے اسماں میں نے لکھے ہیں ان میں تو کہیں نہیں آرہا اگر وہ لفظ ان میں کہیں نہیں آرہا تو آپ ریزرڈ نکال دیں گے کہ وہ مذکر ہے کلیر ہوگیا جی تو ماشاءاللہ جی پہلا لفظ کون پہچان نہیں کوشش کرے گا ماشاءاللہ جی عمر عمر آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں جی اب اب کا لفظ عربی میں مذکر ہے یا مونس ہے انہوں نے کہا جی مذکر یہ اتنے اعتماد سے جو کہہ رہے ہیں کہ مذکر ہے تو اس کا مطلب ہے انہیں اس لفظ کے معنی پتے ہیں اگر معنی نہ پتا ہوں تو یہ مذکری سے نہیں کہہ سکے تو پوچھتے ہیں جی اس کے معنی کیا عمر ہاں جی اس کے معنی ہے باپ تو اب کے معنی ہے باپ اور باپ دیکھیں سیدھا سادھا مذکر ہے اگر باپ بھی مذکر نہیں ہے پھر میرا حال ہے مذکر کوئی نہیں ہوگا تو یہ مذکر ہے وہیں آپ کی بریک لگ گئی اور اس کے بارے میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ مذکر ہے ماشاءاللہ جی دوسرا جی آسیم صاحب آسیم صاحب آپ کے لئے لفظ ہے اخت اخت مذکر ہے مونس ہے مذکر ہے very good اچھا جی اخت کے آخر میں کیا لگی ہوئی ہے تا لگی ہوئی ہے یہ لمبیتہ ہے مونس کی علامت گولتہ ہے ٹھیک ہے نا تو انہیں کہا گولتہ تو لگی نہیں ہوئی تو یہ مذکری ہونا چاہیے اچھا اخت کے معنی بتائیں آپ کو اور مونس ہے حقیقی تو ماشاءاللہ آسیم صاحب نے رجوع کر لیا جی اپنے جواب سے انہوں نے کہا جی یہ مونس ہے اور مونس ہے حقیقی ہے ماشاءاللہ تو اس حقیقی کیٹا گری کے لئے آپ کو لفظ کے معنی آنا ضروری ہے آپ مجھے بتائیے کہ ام کا لفظ اس کے معنی جی انکل انکل مذکر ہی ہوتا ہے چچا کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے تو ام کے معنی چچا انکل نہازہ یہ لفظ مذکر ہو گیا کیسے مونس ہے گئے گولتا دیکھ لی دیکھیں گولتا نہ دیکھیں میں نے اس لئے کہا کہ آپ کو بھائی کے آخر میں بھی چھوڑی یہ نظر آ رہی ہے درزی کے آخر میں بھی چھوڑی یہ نظر آ رہی ہے موچی کے آخر میں بھی چھوڑی یہ نظر آ رہی ہے لیکن علامت سے دھوکہ نہیں کھانا اس کے معنی بھی آپ کے علمے ہونے چاہے اس کے معنی کیا ہے بیٹی ابنہ کے معنی ہے بیٹی اب کنفرم ہو گیا کہ مونس ہے اور کونسی مونس ہے حقیقی مونس میں چلا گیا کیونکہ اس کا سیکس کے ساتھ تعلق ہے اس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر موجود ہے اب یہ وہ گولتا ہے جی جسے تائے مدورہ تائے مربوطہ کہا جاتا ہے اور اس تاہ کو آپ نے تے کے ساتھ نہیں پڑھنا اردو میں اس تاہ پر گولتاہ پر جب بھی ہم رکھتے ہیں وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا کی آواز میں پڑھا جاتا ہے ابنہ ابنہ ابنت نہیں کہنا اسے آپ نے اخت وہاں پر وہ لمبیت آیا تو اسے آپ نے بولا ہے اخت ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ابنت نہیں کہنا یہاں پر آپ نے کہنا ہے ابنہ ماشاءاللہ جی جی اور ماشاءاللہ نام جی ندیم صاحب جی ندیم صاحب جلدی سے بتائیے شابش کتاب کا لفظ عربی میں مذکر ہے یا مونس ہے کتاب کے معنی پتا ہے نا آپ کو کیا ہوتی ہے کتاب بکت جی شابش مونس ہے جی مونس کی کونسی قسم ہے حقیقی ہے کتابہ نہیں ہے نا اس کا کوئی اس میں علامت گولتا ہے کتاب آگ کا نام ہے ہوا کا نام ہے شراب کا نام ہے شہر کا نام ہے کوئی عزو ہے جفت ان چھے میں کتاب ہے پھر آپ مونس کیوں کہہ رہے ہیں کیوں جی ایکسپشنل کیس کیسے کتاب اردو میں مونس ہے اب میں عربی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے دیکھیں کتاب اب ہم لفظوں کو پہچان رہے ہیں عربی میں مذکر ہے یا مونس ہے کتاب کا لفظ کہیں بھی نہیں فٹ کیا مذکر کتاب مذکر ہے اردو میں کتاب مونس ہے لیکن عربی میں مذکر ہوگا بس یہی پرابلم ہے سب سے بڑی کہ ہمیں جب کتاب عربی میں پتہ نہیں چلا کہ مذکر ہے مونس ہے تم جمل میں خاک استعمال کریں گے ٹھیک ہوگی نا ندیم صاحب کلیر ہوگی بات اب جی ما شاء اللہ اور میں پھر ادرخوادین کی طرف بھی آتا ہوں جناب امتیار صاحب امتیار صاحب آپ مجھے بتائیے یہ انف جو ہے یہ مذکر ہے یا مونس ہے مذکر ہے انف کے معنی آتے ہیں آپ کو جی ناک ماشاء اللہ تو انہوں نے اندر ہی اندر پوری پکچر گھمائی جی اور انف کے معنی ہوتے ہیں ناک تو ناک کو انہوں نے دیکھا مونس میں کہی بھی نہیں آرہی نا علامت ہے یہاں بھی نہیں یہاں پر چانسز تھے اس کے لیکن دیکھا تو ناک ایک ہی تھی ٹھیک ہے تو ایک ہی ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی مذکر ہے ماشاء اللہ یہ ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے آپ جی اور کوئی جی آپ کا نام شہب صاحب جی شیخ صاحب آپ مجھے بتائیے کہ لسان مذکر ہے مونس ہے مذکر ہے لسان کیا ہوتا ہے اچھا زبان ہوتی ہے ٹھیک ہے لسان مذکر کیوں مذکر ہے ماشاء اللہ کیونکہ یہ مونس کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں ہو رہا پراپر جواب بھی ہونا جائے آپ کے پاس میں نے پوچھا کیوں مذکر ہے اب آپ خاموش ہیں آپ نے ماشاء اللہ سیکھے تو آپ بتائیں جی اس میں مونس کی کسی قسم میں فٹ نہیں ہو رہا جی حمزہ آپ بتائیں حمزہ مذکر ہے کہ مونس حمزہ خواست گیا حمزہ آپ حمزہ ہے نہیں نہیں یہ وہ والا حمزہ نہیں ہے وہ علیف با والا حمزہ نہیں ہے یہ یہ والے حمزہ ہے اردو میں ایسے لکھا جاتے ہیں علیف کا ساتھ حمزہ لکھتا ہے کون لکھتا ہے اردو اپنی صحیح کرے ہیں کون سی دوسری ہے ڈنڈا ہوتا ہے اس کے نیچے اچھا یہ لکتے نہیں ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں یہ گولتا ہی ہوتی ہے جسے آپ ہا کے ساتھ بولتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ میں نے آپ کہا تھا آپ بہت کچھ سیکھیں گے آپ سیکھیں نہیں سیکھیں میں بھی بہت کچھ سیکھوں گا انشاءاللہ آپ سے یہاں پر حمزہ جی حمزہ آپ بتائیں حمزہ مذکر ہے مونس ہے مذکر ہے اس سے مذکر ہے لیکن مونس ہے مونس ہے گولتا ہے تو بھر سوچیں پھر یہ وہ بات ہے جی بھائی والی بھائی والی exception exception ٹھیک ہے بعض اوقات آپ کو مونس کی علامت نظر آئے گی لیکن اگر مذکر نے وہ اپنا نام رکھا ہوا ہے تو ریال جینڈر ڈومینیٹ کرے گا حمزہ اسامہ تلہہ حزیفہ یہ سب مونس نام ہیں اس لیے کہ ان میں مونس کی علامت پائی جاتی ہے لیکن مذکر نے رکھ لی ہے تو آپ مذکر consider کیے جائیں گے باس میں آگئی دیکھیں اصل میں یہی وہ چیز ہے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں عربی نام ہیں آپ اپنے اردو میں جو اپنے نام ہیں ذرا ان پر تھوڑا غور کریں آپ میں شمیم ہے کوئی کوئی نسیم کوئی انور کوئی اختر چینج ہوگیا نا زمانہ آپ تو نام ذرا اور طرح تاکہ ہیں اب یہ نام اکثر آپ دیکھیں مونس کے بھی ہوتے ہیں ہمارے سکول میں ٹیچر تھی جو پرنسپل تھی ان کا نام بھی اختر تھا اور ایک ٹیچر تھے میل ان کا نام بھی اختر تھا تو کبھی پی این کہتا تھا جی اختر بلا رہے ہیں آپ کو کبھی کہتے ہیں اختر بلا رہی ہیں اب ہی اس جگہ کب ملتے تھے فتنیم کون کس طرف جانا ادھر کے ادھر جانا تو ناموں میں اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے لیکن جو رکھ لیتا ہے اس کے حساب سے جو ٹریٹ کیا جائے گا اب اس میں دلچسپ بات بتاؤں ہم ایک جگہ پر رہا کرتے تھے مجھے ہر دفعہ یہ بات یاد آیا تھی ہے تو ہمارے نیبر فیملی تھی اس میں جو میل صاحب تھے ان کا نام شمیم تھا اور جو ان کی میسیس تھی ان کا نام شہزاد تھا تو ہم انہیں پائن شمیم اور باجی شہزاد کہ کے بلائے کرتے تھے تو یہ ہوتا ہے ناموں میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے تو نام علامت نظر آجے مونس کی لیکن دیکھا ہے رکھا کس نے ہے حمزہ اگر آپ نے رکھا ہے مذکر اگر حمزہ کوئی لڑکی رکھ لے نام تو مونس ہوگی جی اب جب میں خواتین کی طرف آج ہوں آپ کو لفظ میں دے رہا ہوں آپ مجھے بتائیے جی کلم عربی زبان میں مذکر ہے کہ مونس ہے مذکر ہے مونس کہیں فٹ نہیں ہو رہا جی آپ مجھے بتائیے جی کرسی عربی زبان میں مذکر ہے یا مونس تو یہ واقعی مذکر ہے جی آئین کہتے ہیں آخ کو ماشاءاللہ مونس ایکسلنٹ جی آپ مجھے بتائیے کہ مفتاح مذکر ہے کہ مونس مفتاح کیا ہوتا ہے چابی ماشاءاللہ مذکر ایکسلنٹ دیکھیں ایک سیکنڈ لگ رہا ہے جواب آ رہا ہے جی مکہ مکہ کیا ہے جی مونس گولتا بھی آگئی اور شہر کا نام بھی آگیا ٹھیک ہو گیا نا آخری بات جو ہمارے آج کے اس لیکچر کی آخری بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ عام طور پر کسی مذکر سے مونس بنانے کے لیے کیا فارمولا استعمال ہوتا ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں نورملی کسی مذکر سے مونس بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے مثلا مولنم قصطاف کو کہتے ہیں نا مولنم کی مونس کیا ہوتی ہے ماشاءاللہ تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس جو مذکر اس میں نا اس کے آخری حرف کو آخری حرف کونس ہے مولنم میں میم آخری حرف پہ زبر لگا کر اینڈ پہ گولتا لگا دی نہیں ہے مولنمہ ٹھیک ہوگی نا اس کو ہم اردو میں عام طور پہ وہ ہے کے ساتھ لکھتے ہیں اس لئے آپ کنفیوز ہوتے ہیں یہ گولتا ہی ہوتی ہے مولنم کی مونس مولنمہ مدرس کی مونس مدرسہ ماشاءاللہ ابن بیٹا اس کی مونس ابنہ وہ جو میں نے لکھا تھا ابنہ وہ ابن کی مونس ہے استاز ماشاءاللہ استاز کی مونس ہم اردو میں استاد بولتے ہیں ڈال بولتے ہیں عرب جو ہے وہ ڈال بول دیتا ہے اور اس کی مونس بولتا ہے وہ استازہ پھر چند صفات ایجیکٹیوز جو ہیں ان میں بھی مونس بنانے کا نورمل طریقہ یہی ہے صالح ایک صفت ہے صالح سے صالحہ طویل لمبہ طویلہ اسی طرح حسن اچھا حسنہ نورملی فارمولہ یہی ہے کہ کسی مذکر سے مونس بنانا ہے تو گولتا لگا دے لیکن 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 اب آپ نے تیہ کیا جی کتاب مذکر ہے تو کہیں آپ کتاب کی مونس نہ بناتے پھرئے گا کہ فارمولہ تو مل گیا ہمیں ہمیں فارمولہ ہی چاہیے ہوتا ہے نا تو کتاب سے ہم مونس بنائیں جی کتابہ نو حقیقی جو حقیقی ہوں گے ان کی بنے گی صحیح ہے ان کے بننے کے چانسز ہیں یا پھر وہ ایجیکٹیزوں صفاتوں حقیقی میں بھی ہر ایک کی نہیں بنے گی مثلا رجل آدمی تو فارمولہ تو ہم ہم پاس رجلہ عورت کے لیے امراہ اسی طرح اب باپ ہے تو باپ کی مونس کیا ہے ام اباہ نہیں کہتا وہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ میں بھروس ہے کہ ٹاپک آپ کو آج سمجھ میں آگیا ہے تو ایک پہلو ہمارا کور ہوگیا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسرا پہلو عدد کو ڈسکس کریں گے اور پھر آپ کو واحد کے مسنع اور جمع بنانے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تو آج الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ اسم آ جائے تو اس کا مذکر یا مونس ہونا ہمیں اس پکچر کی بیس پہ انشاءاللہ جان لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کو مزید آسان فرمائے سبحانک اللہ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے میں اسم کا دوسرا پہلو جو ہے وہ شروع کرنے لگا ہوں اور وہ ہے عدد تو عدد کے ادبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا مسنع ہوگا یا پھر جمع ہوگا ایک کے لیے واحد دو کے لیے مسنع اور دو سے زیادہ کے لیے جمع مسنع بنانے کا طریقہ رجل کے معنی ہے ایک آدمی تو ایک پیٹ فرمولہ میں آپ کو دے رہا ہوں جو واحد اسم آپ کے پاس موجود ہے اس کے آخری حرف رجل میں آخری حرف کونس ہے جی لام اس کے آخری حرف پہ آپ نے زبر لگانی ہے علف اور زیر والا نون لگا دینا ہے تو رجل سے بن گیا رجلانی رجل کے معنی ایک آدمی اور رجلانی کے معنی دو آدمی ولد لڑکے کو کہتے ہیں ایک لڑکا دو لڑکوں کے ابھی کیا ہوگی فرمولہ پھر زرہ پیٹ کر لیں آخری حرف دال ہے اس پہ زبر لگائیں اور علف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں ولدانی دو لڑکے مسلم آپ جاتے ہیں دو مسلمان بنانا واحد اسم کے آخری حرف یہاں پر می میں اس پہ زبر لگائیں علف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں مسلم آنی کافر ایک کافر دو کافر کافر آنی منافق ایک منافق دو منافق منافق آنی مؤمن ایک مؤمن دو مؤمن مؤمن آنی عجر کے معنی ایک عجر دو عجر کی عربی کیا ہوگی آخری حرف پہ لگائی زبر اور علف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا عجر آنی لفظ کے آخر میں آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دی آنی ٹھیک ہے آنی اچھا اب آپ نے دیکھا کہ یہ سب کے سب مذکر تھے حقیقی مذکر حقیقی مذکر صفت مسلم صفت ہے نا اور غیر حقیقی مذکر تو یہ سارے مذکر الفاظ کے ایگزمپل دی تو کیا مذکر بنانے کا طریقہ مونس میں بھی یہی ہے تو دیکھتے ہیں مونس الفاظ کو سامنے رکھ کر رجل کی مونس کیا جی عمراء مونس اور حقیقی مونس ہے عمراء ایک عورت میں چاہتا ہوں دو عورتیں بنانا مذکر ہو چاہے اسم چاہے مونس ہو مذکر بنانے کا طریقہ دونوں میں ایک اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آخری حرف پہ زبر لگانی ہے اب عمراء کا آخری حرف کونس ہے جی گولتا آپ نے آخری حرف لیا جی گولتا لیکن اب گولتا کے انڈ پہ آپ نے کچھ لگانا ہے تو اب وہ انڈ گولتا ہمیشہ انڈ پہ آتی ہے گولتا کبھی درمیان میں نہیں آئے گی انڈ پہ گولتا آئے گی اور جب گولتا کو درمیان میں لانا ہوگا تو گولتا جو ہے وہ لمبیتا بن جائے گی کھل جائے گی لہٰذا سمپل تامش کنورٹ ہو گئی وہ اور اس پہ زبر لگا کر علف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا لفظ بن گیا عمراء تانی دو عورتیں بنت کے معنی ایک لڑکی دو لڑکیوں کی عربی آپ چاہتے ہیں تو اب یہاں پر لمبیتا ہے آخری حرف پر زبر لگائی علف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا بنتانی دو لڑکیاں یا دو بیٹیاں مسلم کی معنیس مسلمہ یعنی آخری حرف پر زبر لگا کر گولتا لگا دی مسلم سے مسلمہ بن گئی اب مسلمہ کے معنی ہے ایک مسلمان معنیس دو مسلمان معنیس ہو جائیں تو آخری حرف گولتا ہے اس کو کھول دینا ہے لمبیتا میں کنورٹ کر کے اس پہ زبر لگا کر علف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا مسلمہ تانی حقیقی معنیس حقیقی معنیس اور صفت معنیس اب ایک ہے حقیقی معنیس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جنہ تو دو جنتیں اگر میں بنانا چاہوں جنہ تانی دو جنتیں خطبہ خطبہ تانی دو خطبے کلمہ کلمہ تانی دو کلمہ حبیب پیارا حبیبہ پیاری حبیبہ تانی خفیفہ حلکی خفیفہ تانی سکیل کے معنی بھاری ہیوی سکیلہ اور اگر دو بھاری ہو جائیں سکیلہ تانی سارے الفاظ محسنہ تو دو دو کا ذکر ہو رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے بخاری کی آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کلمہ تانی حبیبہ تانی الاررحمن خفیفہ تانی علاللسان سکیلہ تانی فیلمیزان سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروں کا وطو بھی لیں آج ہم عدد میں جمعہ کو شروع کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ذرا اپنی اردو میں دیکھنے ہیں اس بات کو کہ اردو میں جمعہ دو یا دو سے زائد کے لیے اور عربی میں صرف دو سے زائد کے لیے کتاب کی دو جمعہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کتابوں اور ایک کتب نبی نبیوں انبیاء کہ جمعہ کی ایک قسم یہ آپ کے سامنے یہ ہے جو کہ ایک فارمولے کے دہت بن رہی ہے واحد اسم رکھا شروع میں اور آخر میں واؤ اور نور ہنہ ایڈ کر دیا جبکہ یہ جمعہ جو ہے کتب اور انبیاء اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں آپ کو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آرہی جیسے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جی فٹ کی جمعہ کیا ہے آپ کہیں گے فیٹ اب دیکھیں کہ آپ نے فٹس نہیں کہا آپ نے فیٹ کہا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہی کی جمعہ کیا ہے ہی کی جمعہ آپ کہیں گے دے اب دیکھیں بلکل ڈیفرنٹ ہو گیا سب کچھ جمعہ کی ایک قسم یہ ہوگی جی ایسی جمعہ جس کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد اسم جو ہے وہ پورا کا پورا صحیح سالم موجود ہے ایسی ہے نا اور ایک جمعہ وہ ہے جس میں واحد اسم جمعہ بناتے بناتے اس کو توڑ دیا کتاب علف کو نکال دیا توڑ دیا اسے ٹھیک ہے نا انبیاء شروع میں ایک علف ایٹ کر دیا اینڈ پہ علف اور حمزہ بھی لگا دیا تو جمعہ کی یہ دو قسمیں عربی میں بھی ہوں گی ایسی جمعہ جس کے شروع میں واحد اسم صحیح سالم جو کا تو موجود ہو اسے کہا جائے گا جی جمعہ سالم اور وہ جمعہ جسے ہم جمعہ بناتے بناتے توڑ دیں گے اس کو کہا جائے گا جمعہ مقصر تو جمعہ کی عربی زبان میں بھی دو قسمیں ہوں گی ایک جمعہ سالم اور دوسری جمعہ مقصر تو اب یہ تو فارمولا تھا جی اردو کا اب عربی میں فارمولا کیا ہوگا جمع سالم بنانے کا تو پہلے ہم جمع سالم کو سیکھتے ہیں یعنی ایک بات یہاں پر آپ کے سامنے یہ آگئی ہے کہ جمع سالم فارمولے کے تحت بنے گی اور جمع مقصر کوئی فارمولا نہیں ہوگا یہ جمع آپ کو یاد ہی کرنی پڑے گی تو عربی زبان میں جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں جمع سالم بنانے کا مذکر میں فارمولا مختلف ہے اور مونس میں فارمولا مختلف ہے تو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ پہلے ہم سیکھتے ہیں اس میں بس ایک نوٹ کر لیں ہم بات کہ جمع سالم جو مذکر آپ نے بنانی ہے صفات کی نورملی یہ بنے گی جو آپ کے ایجیکٹیوز ہیں ان کی جمع سالم مذکر بنے گی صالح ایک صفت ہے صالح مذکر ہے صالح سے مصنع صالحانی اب اسے میں جمع بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو واحد اسم ہے اس کے آخری ہر پر پیش لگانے اور اردو میں ہم نے واؤ اور نون ہنہ لگایا تھا عربی میں واؤ اور نون زبر نا کا اضافہ کر دے تو صالح سے کیا بن گیا جی صالح ہنہ مسلم مسلمان پاہد اسم کے آخری ہر پر پیش لگانی ہے اور واؤ اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے مسلم مسلم ہنہ کافر بھی ایک صفت ہے تو کافر کی جمع کیا بنے گی جمع سالم آخری ہر پر اپنے پیش لگایا اور واؤ اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا کافر ہنہ منافق سے منافق اونا تو عابد کی جمع عابد اونا طائب کی جمع تائب اونا تو ساجد کی جمع ساجد اونا راکع اس کی جمع راکع اونا مومن کی جمع مومن اونا تو جمع سالم مذکر گویا ریزلٹ یہ نکلا کہ ایسی جمع جس کے آخر میں اونا کی آواز آ رہی ہو تو اونا آواز والا جو بھی لفظ سنیں گے جمع مذکر کی طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے مصنع بھی الحمدللہ بن گیا جمع سالم مذکر بھی بن گیا اب ہم آتے ہیں جمع سالم مونس کی طرف اور یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ جمع سالم مذکر بنے گی کس قسم کے اسماع کی صفات کی اب کلم کوئی صفت نہیں ہے اگرچہ مذکر ہے تو آپ کلم سے کہیں بنائیں جی کلم اونا یعنی فارمولا تو آپ کا ٹھیک ہے بلکل یہ ویسی جمع ہوگی جیسے روڈ کی آپ نے روڈوں بنا لی تو گویا ایسے جو باقی مذکر الفاظ ہوں گے ان کی جمع مکسر بنے گی ان کی جمع مکسر استعمال ہوگی یہ تھی جمع سالم مذکر اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم مونس بنانے کا کیا طریقہ ہے تو جمع سالم مونس بنانے کا طریقہ ہے یعنی ایسے الفاظ جن کے آخر میں گولتا آتی ہے ان کا طریقہ پہلے میں آپ کو بتا دوں سالم کی مونس جیسے صالحہ ہے جنہ اور ایک لیلیا آیا وہ مونس اسماع جن کے آخر میں گولتا آتی ہے ان سے آپ نے جمع بنانی ہے جمع سالم بنانی ہے تو آپ نے اس گولتا کو ہٹا دینا جی گولتا ہٹا دی تو پیچھے کیا لفظ بچا یہ لفظ بچ گیا گولتا ہٹانے کے بعد آپ نے آخر میں علف اور لمبیتہ لگا دینی ہے صالحہ سے صالحات کیونکہ دیکھیں یہ اسی صالح کی صورت میں آ رہی ہے نا یعنی واحد اسم اوریجنلی موجود ہے اگر دیکھا جائے تو وہی صالح پیچھے نکل آیا تو انٹ پہ کچھ نہ کچھ ہے ڈور ہے علف اور لمبیتہ جنہ اسی طرح ان کی بھی بنا لیں مسلم کی مونس مسلمہ اور مسلمہ میں سے گولتا ہٹائیں تو مسلمات کافرہ کافرات مؤمنہ مؤمنات منافقہ منافقات اب جنہ کو دیکھتے ہیں اس کی بھی گولتا جب ہم نے ہٹائی تو ہمارے پاس بچا جی یہ تو وہی گولتا ہٹانے کے بعد ہم نے علف اور لمبیتہ لگا دی اور جنہ اسی طرح آیا گولتا ہٹی اور علف اور لمبیتہ استعمال کر تو گویا جمع سالم مونس وہ جمع ہوگی جس کے آخر میں آت یہ ساؤنڈ آ رہی ہے اور جمع سالم مذکر وہ جمع ہوگی جس کے آخر میں اونہ کی آواز آ رہی ہے تو دو ساؤنڈ آج آپ نے پکی کرنی ہے ایک اونہ کی ساؤنڈ اور ایک آت کی ساؤنڈ طالب کی مونس کیا ہوگی طالبہ اور طالبہ کی جمع کیا ہوگی طالبات مولم استار اب مولم یہ بھی ایک صفت ہے اس کی جمع سالم بن جائے گی مذکر کیا بن جائے گی مولیمونہ اور مولیم کی مونس کیا بنی مولیمہ اور مولیمہ کی جمع مولیمات اب ہم آتے ہیں جمع مکسر کی طرف جمع مکسر اس کا فارمولا کوئی نہیں ہے آپ کو یاد کرنی بڑھیں گی کلم کلم کی جمع اکلام تو کلم کلامانی اور اگر تیسرا بھی شامل کرلوں تو اکلام کتاب کتابانی کتب کتاب کی جمع مکسر استعمال ہوگی کتب اور کتب آپ کو پتا ہے مسجد مسجدانی مساجد مسننہ صرح میں ساتھ ساتھ پکا کروا رہا ہوں اسی طرح دیکھیں جی باب دروازہ بابانی دو دروازے اب باب آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ ذکر ذکر کی جمع کیا ہے اذکار ماشاءاللہ قلب قلوب ماشاءاللہ قلب کی جمع قلوب رسول رسول کی جمع رسول اب دیکھیں آپ کو پتہ چل رہے ہیں کہ جمع کا لفظ ہے اور جمع کی کونسی قسم ہے جمع مقصر یعنی جس کو جمع بناتے بناتے توڑ دیا گیا رسول میں سے واو نکال دیا اور حرکار چینج کی رسول بنا دیا اسی طرح مدرسہ حالانکہ گولتا آ رہی تھی اس کے آخر میں لیکن آپ نے دیکھا کہ اسے بھی مدارس ہم استعمال کرتے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جمع سالم بھی استعمال ہوگی جمع مقصر بھی استعمال ہوگی مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا جنو ساتھی کافر کیا آپ نے جمع سالم بنای کافرونہ لیکن کافر کیا آپ ایک اور جمع بھی استعمال کرتے ہیں کفار کفار کرتے ہیں نا تو وہ جمع مقصر ہے تو ماشاءاللہ یہ آپ کو پتا چل جائے گا خودی کے کون سی جمع یہ استعمال ہو رہی ہے جمع سالم استعمال ہو رہی ہے یا جمع مقصر استعمال ہو رہی ہے اسی طرح اور الفاظ جی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مرض کی جمع کیا جی امراض شخص کی جمع اشخاص فقیر کی جمع فکراہ شہید کی جمع شہدہ عالم کی جمع علماء جاہل کی جمع جوہلا اور یہ ساری جمع مقصر ہیں کلب کی جمع آپ کے سامنے آئی تھی جی قلوب تو کلب دل کو کہتے ہیں اور آنکھ آئین ہے آئین کا مسننہ کیا ہے آئین آنی آئین کی جمع کیا آئین کی دو جمع استعمال ہوتی ہیں جمع مقصر ہیں ایک ہے جی ایون اور ایک ہے آئین عام عربی میں آئین کی جمع ایون استعمال ہوتی ہے لیکن قرآن نے ایون کا لفظ جو ہے یہ چشموں کے لئے استعمال کیا ہے اور جو آنکھ ہے اس کی جمع کے طور پر آئین کا لفظ استعمال کیا ہے آئین ازن کان ازن کی جمع جی آزان اور جمع مقصر تو جمع کے ساتھ ہی ہمارا عدد کا ٹاپک مکمل ہوگیا الحمدللہ سبحانکاللہ محبابی حمدی کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے ایراب ایراب زیر زبر پیش نہیں ہے زیر زبر پیش حرکات ہیں ایراب کچھ اور چیز ہے محمدن 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 تین جگہ پر اس محمد جو ہے وہ ذکر ہوا اور تینوں جگہ اس محمد کے معنی محمد ہی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے میں اگوائی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما تو اسم کے معنی نہیں بدلے لیکن کچھ بدلہ ضرور ہے کیا بدلے اسم کی شکل بدلی رہی ہے کہیں وہ محمدن کے طور پہ آرہے کبھی محمدن کے طور پہ آرہے کبھی محمدن کے طور پہ آرہے یہی جو شکل بدلے گی معنی نہیں بدلیں گے یہ چیز انشاءاللہ ہمیں ایراب میں سمجھ میں آئے گی عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہر اسم دنیا کا ہر اسم جو بھی عربی زبان میں استعمال ہوگا وہ ایراب کے اعتبار سے تین حالتوں میں آپ کو ملے گا ٹیکسٹ میں ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں وہ لکھا ہوا موجود ہوگا بس اب آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کس حالت میں پڑا ہے یہ رفاق والی حالت میں پڑا ہے نصف والی حالت میں پڑا ہے یا جر والی حالت میں پڑا ہے یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے یہ پہچاننا ہے آپ نے تو اراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوں گی جی کتاب مرواہ رجولانی بنتانی مسلمونہ صالحات اکلام نسا لیں جی جو کچھ ہم نے پڑھا وہ سارا آپ کے سامنے آ گیا کتاب کیا جی آپ نے بتایا ہے مذکر اور مرواہ مونس اور یہ دونوں کس کی ایکزمپل ہیں واحد رجولانی مذکر بنتانی مونس اور یہ دونوں کی ہیں مسنہ مسلمونہ مذکر اور صالحات مونس اور یہ دونوں کیا ہیں جمع سالم اکلام مذکر اور نسا مونس اور یہ دونوں کیا ہیں جمع مکسر کوئی بھی اسم ہو چاہے واحد ہو مذکر مونس مسنہ ہو مذکر مونس جمع سالم ہو مذکر مونس جمع مکسر ہو مذکر مونس یا نیکس ہم پڑھیں گے معرفہ ہو مذکر مونس یا نقرہ ہو مذکر مونس اس کی تین ارابی حالتیں ضرور ہوں گی تین حالتوں میں پایا جائے گا حالت رفع میں نسب اور جر لے جی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر اسم آپ نے پہچاننا کیسے ہے کہ وہ رفع میں ہوگا تو کیسا ہوگا نسب میں ہوگا تو کیسا ہوگا اور جر میں ہوگا تو کیسا ہوگا اسم کے حوالے سے نوٹ کریں کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اسماں میں کچھ اسماں ایسے ہیں جن پر پہلے ہی سے آخری حرف پر کوئی نہ ہوئی حرکت لگی ہوئی ہے وہ کون کون سے ہیں رجلانی بن تانی یعنی مسنہ کے دونوں پر لگی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ مسلمونہ تین کیٹرگریز ایسے ہیں جن کے آخر میں کچھ نہ کچھ سے پہلے سے موجود ہے لیکن عربی زبان میں ہر اسم ایسا ملے گا آپ کو جس کے آخری حرف پر کوئی نہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہوگی سوائے ان اسماں کے جن کے آخر میں علف آ جائے اس علف پر کچھ نہیں ہوگا ورنہ نارملی ہر اسم کے آخری حرف پر کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے تو تین کیٹرگریز میں کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے اب باقیوں پر ہم نے لگانا ہے اور یہی ہمارا عرب کہلائے گا یعنی وہ جو کہتے تھا عرب لگائی ہے تو ہم شروع سے ہر حرف پر جو کچھ لگاتے تھے حرکت ہم اسے عرب کہہ دیتے تھے تو عرب ہر حرکت نہیں ہے اس کے آخری حصے میں آخری حرف پر جو کچھ لگ رہا ہے یا آخری حصے میں کچھ جو چینجز آ رہی ہیں وہ عرب ہوں گی ذہن میں رکھے گا مثلا کتاب واحد مذکر اسم واحد مذکر اسم جب بھی حالت رفع میں استعمال ہوگا تو اس پر حالت رفع میں اس کے آخری حرف پر دو پیش آ جائیں گی کتابن نصب میں کتابن اور ایک علف ایڈیشنلی لکھا جائے گا یہ لکھنے کا رول ہے بولنے میں نہیں آئے گا آپ کو کتابن کتابن اب جب کتاب کا لفظ حالت جرمے جائے گا تو ماشاءاللہ آپ کا ذہن کام کر رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ لازمی بات ہے باہ پر دو زیر آنی چاہیے تو دو زیر ہی آئیں گی تو کتابن کتابن اب آپ کہیں جی ترجمے میں کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا محمدن 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 اسم کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو ہم اس کو عام طور پر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو عراب کہتے ہیں معنی نہیں تبدیل ہوتے لیکن اسم کی حالت بدل جاتی ہے حالت بدل رہی ہے اور شکل بدل رہی ہے تو یہ تبدیلی جو ہے یہ عراب کی تبدیلی کہلاتی ہے مروحہ مروحہ کو جب میں حالت رفعہ میں بولوں گا یا لکھوں گا تو میں کہوں گا مروحہ تن مروحہ تن اب آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے دو زبر کے بعد علف نہیں لگایا جس اسم کے آخرے میں گولتا ہوگی حالت نصب میں اس پہ صرف دو زبر لگیں گے انٹ پہ علف نہیں لگے گا پوری عربی میں صرف دو طرح کے اسمہ ایسے ہیں صرف دو طرح کے اسمہ کہ جب وہ حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو صرف دو زبر لگتے ہیں علف نہیں لگتا اس میں سے ایک قسم آگی گولتا والی اور دوسری قسم انشاءالدلہ بھی آ جائے گی تو مروحہ تن مروحہ تن اور حالت جر کیا ہوگی مروحہ تن لیکن یہ جی ریزلٹ ابھی سے پکا کر لیں کہ میں اس پہ اس لئے فوکس زیادہ کر رہا ہوں کہ سب سے عربی زبان کا سب سے اہم ٹاپک عراب ہے واحد اسم ہو چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو رفع میں دو پیش کے ساتھ نصب میں دو زبر کے ساتھ اور جر میں دو زیر کے ساتھ بولا جائے گا لکھا کیسے جائے گا دو پیش کے ساتھ رفع میں دو زبر اور ایک علف کے ساتھ نصب میں اور دو زیر کے ساتھ جر میں سوائے وہ واحد اسم یا وہ اسم جس کے آخر میں گولتا آ جائے وہ دو زبر ہی لکھے جائیں گے علف نہیں لکھا جائے گا رجل سے بنا تھا رجل آنی ہم نے یاد کیا تھا آنی یہی آواز مسنہ کی حالت رفع کی پہچان بن گی رجل آنی رفع میں جب مسنہ آئے گا تو کیا ہوگا جی آپ کو آنی کی آواز سنائی دے رہی ہوگی آنی کی آواز یہ رفع کی آواز ہے کس کی مسنہ اسم کی اب دیکھیں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نورملی سٹوئنٹ سمجھتا ہے کہ رفع کا مطلب ہے پیش یہاں تو پیش ہے یہاں بھی پیش ہے لیکن یہاں پر رفع پیش نہیں ہے یہاں پر تو آخر میں زیر آ رہی ہے تو اصل میں یہ آخری حرکت یہاں پر مقصود نہیں ہے ساؤنڈ مقصود ہے تو مسنہ کا عراب جب بھی آپ نے پہچاننا ہے ساؤنڈ کے ساتھ پہچاننا ہے اور اس کی رفع کی ساؤنڈ کیا ہے آنی تو ایک ساؤنڈ تو آگے جی رجل آنی تو اب دوسری ساؤنڈ کیا بنائیں ہم تو نصب اور جر میں ایک ہی شکل ہوگی ایک ہی ساؤنڈ ہوگی اور وہ سمپل یہ ہوگی کہ یہاں پر رجل آنی میں علف ڈلا ہوئے نا نصب اور جر میں اس علف کو میں چینج کر دوں گا یا کے ساتھ رجل لینی آنی رفع اور اینی نصب اور جر ہے کس قسم کے اسما کی مسنہ اسما کی جب مسنہ مذکر کی یہ بات ہے تو مسنہ مونس میں بھی سیم رول ہے جی تو یہ جو بنتانی بنا تھا یہ اس کی حالت رفع ہی ہوگی بنتانی اور نصب اور جر میں پھر اسی طرح بنتانی تو مسنہ کا ارام پہچاننے کا طریقہ ساؤنڈ سے پہچانیں گے آپ حرکت کی طرف نہیں جائیں گے اونہ ساؤنڈ جو ہے یہ جمع سالی مذکر کی حالت رفع کی ساؤنڈ ہے تو جمع سالی مذکر اسم بھی ساؤنڈ سے پہچانیں گے آپ تو مسلی مونہ اور اونہ اگر رفع ہے تو نصب اور جر کیا ہوگی وہ ایک ہی ہوگی اور وہ ہوگی مسلی مینہ اب آجیں جمع سالی مونس کی طرف سالی ہاتھ جب رفع میں آئے گا تو لمبی تا پر رفع میں ہم لگا دیں گے جی دو پیش سالی ہاتن آتھ جہاں پر بھی آئے گا وہ یا تو آتن ہوگا یا پھر کیا ہوگا سالی ہاتن دو زبر اس میں کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ جمع سالی مونس کا اعراب ہوگا جمع مکسر مذکر مذکر اسم ہو چاہ مونس ہو اس کا اعراب بالکل اسی طرح شوکیا جائے گا جس طرح واحد اسم کا اعراب شوکیا جاتا ہے رفع کیا ہوگی اکلا من نصب میں آجے گا جی اکلا من دو زبر کے بعد ایک علیف لکھا جائے گا اور اکلا من نسا ان نسا ان علیف نے لکھا تو وہ جو دوسری جگہ تھی نا جہاں پر دو زبر کے بعد علیف نہیں لکھا جائے گا وہ یہ والی جگہ ہے اور یہ کونسی والی جگہ ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں علیف اور حمزہ اکٹھے آگئے تو بھی حالت نصب میں دو زبر کے بعد علیف نہیں لکھیں گے تو اس چارٹ میں حمد اللہ وہ ساری جیزیں کور ہو گئیں اور حالت جر نسا ان سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا وطوبی لئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 98% مورب اسمہ ہے مبنی اسمہ جو ہے وہ صرف دو پرسنٹ ہے حازہ حازہ اللذی مورب اسمہ مزید دو قسم میں پائے جاتے ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً 85% کلمن 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 لامن اکلامن اکلامن تو 85% منصرف اسمہ ہو گئے 13% غیر منصرف اسمہ ہو گئے آدم آدمہ جر میں بھی یہ آدمہ ہو گا گویا غیر منصرف اسم کے بارے میں دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں پکی نمبر ایک ہے ان پہ تنمین نہیں آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ حالت جر میں بھی یہ زبر کے ساتھ آئیں گے حالت جر میں یہ زیر نہیں ہوں گے یہ تو واحد اسم کی ایکزمپل ہو گی نا ایک میں جماعت کی بھی ایکزمپل دے دوں مساجد مساجدہ اور مساجدہ خیر منصرف اسمہ کی پہلی کیٹیگری عرب عورتوں کے نام خیر منصرف ہوتے ہیں جی آمینہ تو آمینہ تا آمینہ تا خدیجہ تو خدیجہ تا خدیجہ تا تو سعودہ تو سعودہ تا آئیشہ تو آئیشہ تا آئیشہ تا حفظہ تو حفظہ تا حفظہ تا زینب 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 فاطمہ تو فاطمہ تا فاطمہ تا دوسری کٹیگری مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا ہو اسامہ تو اسامہ تا اسامہ تا تلہ تو تلہ تا تلہ تا ہمزہ تا ہمزہ تا ہمزہ تا ہزیف تا ہزیف تا ہزیف تا معاوی تا معاوی تا معاوی تا نمبر تین بردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں صرف ہوں گے چھے نبی منصریف ہیں باقی سب خیر منصریف ہیں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد 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 نو ہن نو ہن نو ہن ہودن 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 لوتن 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 تو یہ نو ہن ہودن لوتن یہ تینوں ایک ہی طرز کے نام ہیں چھتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ میں شویبن 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 صالحن 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 ابراہی مو ابراہی ما ابراہی ما اسمائی لو اسمائی لا اسمائی لا اسحاق 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 یاکوب 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 یوسف 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 یونس 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 ایوب ایوب داوود داوود سلیمان 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 شہروں اور ملکوں کے نام خیر منصرف ہوتے ہیں باکستان خیر منصرف بھی ہے اور مونداز بھی ہے باکستان نو باکستان نا باکستان نا مکتو مکتہ مکتہ جدہ اتو جدہ اتا جدہ اتا مصرو مصرا مصرا لہاو رو لہاو را لہاو را اگلی خیر منصرف ہے جی پھرشتوں کے نام فرشتوں کے نام بھی غیر نصرف ہیں اور ایک کٹاگری اور لکھیں غیر عربی نام جیسے اب ذرا کچھ صفات کو بھی بیج میں شامل کر لیں ایسے صفات جن کے آخر میں علف نون آئے مسلم صفت ہے نا کافر صفت ہے نا لیکن اس کے آخر میں علف نون آ رہا ہے تو وہ صفات جن کے آخر میں علف نون ہو اب یہ میں وہاں بھی ڈال سکتا تھا عثمان کی طرف لیکن وہ نام تھے یہ صفات ہیں جوآن اتشان غزبان خصے سے غزبانو غزبانا غزبانا رحمان ماشاءاللہ وہ نام بھی ہے اور وہ اللہ کا نام بھی ہے اور بہت بڑی صفت ہے ایک صفت پیریٹیو اور سوپر لیٹیو ڈگریز ہے نا عربی زبان میں ان کے ایکلنٹ جو ورڈز ہیں بگ بگر بگیس تو بگ کبیر ہوتا ہے عربی زبان میں اور بگر اور بگیس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اکبر اکبر یہ کمپیارٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کیلئے آتا ہے تو اکبر اکبرا اکبرا سغیل اصغر اصغرا اصغرا جمیل سے اجمل 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 اجملہ اجملہ عظیم سے آزم 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 اگلی کٹیکری موٹے موٹے رنگوں کے نام اسود اسود اسودہ اسودہ ریڈ اہمار اہمارہ سفید ابید بلو بھی آجے گا ازرک زرد بھی آجے گا اسفر ایسی جمع مقصر جس کے آخر میں حمزہ زائد ہو عربی زبان میں نورملی جتنے بھی اسما ہوتے ہیں ان کے بیسک تین حروف ہوتے ہیں مثلا فقر پاک آفرا فقر سے فقیر بنتا ہے اور فقیر کی جمع فقرہ تو فقرہ میں دیکھیں جمع مقصر کا لفظ ہے اور اس میں فا قاف را موجود ہیں تو ایک حمزہ جو ہے یہ ایک ایڈیشنلی یہاں پر ڈلا ہوئے اس لیے ہم نے اسے جو نام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ایسی جمع مقصر جس کے آخر میں حمزہ زائد ہو فقرہ او فقرہ اا فقرہ اا اسی طرح جاہل کی جمع جوہلا نبی کی جمع انبیاء ولی کی جمع اولیاء تو ایسی جمع مقصر جس کے آخر میں حمزہ زائد ہو ایک کٹیگری یہ ہوگی جی دسویں کٹیگری ایسی جمع مقصر جس کے پہلے دو حروف زبر والے ہو تیسرا حرف علف ہو اس کے بعد صرف ایک حرف ہو لیکن شد کے ساتھ ہو نمبر دو یا دو حروف ہو یا تین حروف ہو لیکن درمیان والا حرف ساکن ہو ایسی جمع مقصر جو کہ ان تین ڈائز میں فٹ ہو جائے گی وہ آپ کی خیر منصرف ہوگی میم سین دونوں حروف زبر والے اس کے بعد ایک علفہ آگیا اور پھر دو حروف آپ کو اور مل گئے جی اس ڈائی میں فٹ ہوگی جمع مسجد کی جمع مساجد تو مساجدو مساجدہ اور مساجدہ مذہب کی جمع مذاہب مدرسہ مدارس تیسی طرف آجے پہلے دو حروف زبر کے ساتھ اس کے بعد علف اور آگے تین حروف ہو لیکن درمیان والا حرف ساکن ہو بس مصباح کی جمع مسابیح میم سواد با یا اور ہا مسابیح مسابیح مصابیح مفتاح چابی تو اس کی جمع مفاتیح اور اب آجے جی پہلے لفظ کی طرف کے دو حروف پہلے زبر کے ساتھ ہو تیسرا علف ہو اور اس کے بعد ایک ہی حرف ہو شد کے ساتھ ہو اس میں دابہ جاندار اس کی جمع آتی ہے جی دواب دال واؤ اور با شد کے ساتھ تو یہ دواب یہ بھی غیر منصریف ہوگی اور یہ گویا حالات رفع میں پیش کے ساتھ نصب میں ایک زبر کے ساتھ اور جر میں ایک زبر کے ساتھ آئے گی لاسٹ کیٹاگری یہ ہوگی متفرق اسمہ یعنی ملے جلے اسمہ ملے جلے اسمہ متفرق اسمہ سے مراد یہ ہوگا کہ جو کیٹاگریز اوپر لکھی ہوئی ہیں ان میں کہیں یہ اسمہ فال نہیں کریں گے لیکن عرب انہیں غیر منصریف استعمال کرتا ہے تو یہ چار موٹے نام جو ہیں یہ پکے کر لیں جو کہ متفرق میں ہیں یہ چار جو کہ اوپر کسی کیٹاگری میں نہیں آ رہے تھے یہاں تک ہمارا ٹوپک مکمل ہو گیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ عربی زبان میں اسم وسط کے اعتبار سے دو طرح کا ہوگا یا نقرہ ہوگا اسم یا معرفہ ہوگا معرفہ کی عربی زبان میں کل سات اقسام ہیں اسم علم زید زینب لاہور اسم علم سے مراد ہے کسی خاص شخص خاص چیز خاص جگہ کا نام ہو گیا اسم زمیر وہی شی یعنی ہی کے لئے عرب جو ہے وہ ہوا استعمال کرے گا اور شی کے لئے ہیا استعمال کرے گا تی سی کٹ اگر یہ اسم اشارہ یہ اگر دس مذکر ہوگا تو حازہ لگے گا مونس ہوگی تو حازہ ہی لگے گا اسم موصول جو مذکر ہوگا تو اللہ ہی لگے گا اس کے لئے جو اگر مونس ہوگا تو اس کے لئے اللہ تی لگے گا اسم موصول دو جملوں کو جوڑنے اور زمیر کا کام دینے والے الفاظ یہ دونوں کام ہوں گے تو اس میں محصول بنے گا ورنہا صرف جوڑنے کے لیے کنجنکشن استعمال ہوتا ہے کنجنکشن نہیں آرہی ہے اس میں کنجنکٹی پروناؤن استعمال ہو رہا ہے کتاب بھی نکرا کلم بھی نکرا کرسی بھی نکرا کسی نکرا اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں علیف لام ایڈ کر دیا جاتا ہے اب الکتاب معرفہ ہے الکلم الکرسی لندن پہ علیف لام لگائے ہیں جو معرفہ ہے اس پہ علیف لام نہیں لگانا آپ نے نکرا کو معرفہ بنانا ہے اگر عرب نے کسی معرفہ پہ علیف لام داخل کیا ہوئے نا تو اس کی مرضی ہے اش شام کہتا ہے وہ الکوویت ہم نے اسی طرح ایز ایز استعمال کرنے ہیں یہ معرفہ کی ایک نئی قسم بن گی مورنف بل لام علیف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا ہے علیف لام ایک ہے آپ کا حمزہ اور ایک ہے لام اس کا نام ہے جی حمزہ تل وصل لفظ تھا کتاب نکرا ہم نے اس پہ علیف لام لگایا تو بن گیا الکتاب کیٹاگری میں لکھا ہے مورنف بل لام لام کے ذریعے معرفہ بنانے والا اصل میں معرفہ بنانے والا ہوتا ہے لام یہ معرفہ بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ٹرمینالوجی یہی ہے مورنف بل لام لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا لیکن پرابلم یہ تھی کہ لام تھا ساکن جب میں نے ساکن لام لگایا کتاب سے پہلے تو لفظ تو کتاب معرفہ بن گیا لیکن میرے لیے پرناؤنس کرنا مشکل ہو گیا لہٰذا اس لام کو پڑھنے کے لیے شروع میں مجھے ایک ایڈیشنلی زبر والا حمزہ لگانا پڑا اور یہ تھا حمزہ تل وصل مثلا اس کے پیچھے لکھا ہوا آ گیا جی زالی کا میں پڑھوں گا زالی کل کے تابو تو گویا اس کعف کی زبر کو میں ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دوں گا اور یہ حمزہ جو ہے علیف کی صورت میں لکھا کا لکھا رہ جائے گا تو یہ نشانی ہے حمزہ تل وصل کی حمزہ کا نام حمزہ تل وصل ہے اور لام کا نام لام تاریح جب بھی کسی تنمین والے اسم پر علیف لام داخل ہوگا تو اس کی تنمین چلی جائے گی لعصتہ جی کتابن علیف لام لگا ٹلکٹابو ٹلکٹیوں ٹلکٹیوں یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں ان دو لفظوں میں میں لام نہیں پڑھ رہا اور اس لفظ میں میں لام پڑھ رہا ہوں شاد جلی ہوگی تو لام نہیں پڑھنا لام پہ سکون ڈلا ہوئے تو لام پڑھنا اس صورت میں مسئلہ ہے لام کو کہاں پڑھنا ہے اور لام کو کہاں نہیں پڑھنا ایک چھوٹا سا جملہ حق کا خوف عجب غم ہے لام کے بعد جب بھی ان حروب میں سے کوئی حرف آجے گا تو لام کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے حا الحق قاف القلم قاف القتاب الف الاول خا الخبیر الخوف موح الواحد الوحاب فا الفوز الفجر این العلیم العالمین جیم الجبار الجلیل با الباقی الباری الباسط غین الغفور الغفار الغنی میم المنیر المالک المہیمن الملک ہا الحادی الہدا یا الیقین الیتیم چودہ تو گویا چودہ حروف ایسے ہیں کہ جن سے جب کوئی لفظ شروع ہو رہا ہوگا اور اس پہ علیہ فلام آ رہا ہوگا تو لام کو پڑھنا ہے چودہ ہی حروف ہوگے جہاں پہ علیہ فلام کلام نہیں پڑھنا ان چودہ حروف کو کہا جاتا ہے جی کمری حروف مون لیٹرز ال کمر اور جہاں پر لام کو نہیں پڑھنا وہ کہلاتے ہیں جی شمسی حروف الشمس سن لیٹرز ال جو ہے یہ انگریزی کے آرٹیکل دی کے ایکلینٹ ہے جی دا بک تو بس ایک خیال رکھیں کہ ال آپ نے کہاں کہاں نہیں لگانا ایک تو ناموں پہ نہیں لگانا اور اس کے علاوہ فی الحال آپ اس کو لگائیں گے جہاں کوئی مزید منع کرنا ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہاں منع کرنا ہے تو یہ ہمارا ٹوپک تھا جی وہ ست کا الحمدللہ آج مکمل ہو گیا سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروا کا واتو بھی لگ بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل ایک لفظ ہے سبق ایک لفظ ہے زید ایک لفظ ہے کتاب ایک لفظ ہے یہ ایک لفظ ہے میں ایک لفظ ہے ہر لفظ اپنی اپنی جگہ پر ایک مفہوم دے رہا ہے اسماع میں سے ایک لفظ اپنی جگہ پر مفرد کہلاتا ہے مفرد مفرد پلس مفرد مرکب 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 یہ سب مرکب ہیں دونوں طرح والے یہ والی جو سائیڈ ہے اسے ہم کہیں گے مرکب ناکس اور یہ والا مرکب جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے مرکب تام جس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے کوئی بھی لفظ تنہ تنہا اگر استعمال ہو رہا ہوگا تو گرامر کی اسطلاح میں اسے مفرد کہا جائے گا مفرد جب مفرد سے ملے گا تو مرقب بن جائے گا اور مرقب دو قسم کا ہوگا ایک ہوگا مرقب ناکس یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری نہ ہو اور ایک ہوگا مرقب تام یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری ہو جائے مرقب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے جملہ عربی زبان میں دو قسم کا ہوتا ہے جی ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیاں کہلاتا ہے جملہ اسمیاں کی ابتداء جس اسم سے ہو رہی ہوگی اسے گرامر کی اسطلاح میں مبتداء کہا جاتا ہے جملہ اسمیاں کا پہلا پارٹ ہے مبتداء وہ اسم جس سے جملہ اسمیاں کی ابتداء ہو رہی ہوگی تو اس جملے میں زید مبتداء ہے یہاں زید کے بارے میں خبر دی جاری ہے کہ وہ نیک ہے تو مبتداء کے بارے میں جو کچھ بتایا جارہا ہوگا وہ پارٹ مبتدہ کی خبر کہلائے گا تین باتیں صرف آپ نے یاد کرنی ہے اور پھر دھڑا دھڑ جملے بننے شروع ہو جائیں گے مبتدہ اور خبر ان دونوں کو آپ نے حالت رفعہ میں رکھنا ہے مبتدہ کو آپ نے معرفہ رکھنا ہے اور خبر کو نکرہ رکھنا ہے آپ نے اس پارٹ میں پوسیبلیٹی ہوگی کہ ہماری خبر بھی معرفہ آ جائے لیکن نورملی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر خبر نکرہ آ رہی ہے تو ہم نے اسے نکرہ ہی لانا ہے اگر پوسیبلیٹی ہے ہی نہیں اسے نکرہ لانے کی تو پھر مجبوری ہے میں آمیر ہوں تو میں تو ہوگیا مبتدہ خبر کیا ہے آمیر تو آمیر معرفہ ہے نا علم ہے تو ہمیں اس کو کیسے نکرہ کروں تو میں لیے پوسیبلیٹی نہیں ہوگی جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوگی مطابقت مینز سیم ہوں گے یعنی مبتدہ اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی مبتدہ مونس ہوگا تو خبر بھی مونس ہوگی مبتدہ واحد ہوگا خبر بھی واحد ہوگی مبتدہ مصنع ہوگا خبر بھی مصنع ہوگی مبتدہ جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی صرف شرط جمع کی لگا رہے ہیں جمع مقصر جمع سالم کی شرط نہیں لگا رہے ہیں وہ اوپن ہے مبتدہ اگر جمع سالم ہے مذکر تو خبر جمع مقصر بھی آ سکتی ہے جمع ہونی چاہیے بس جمع جمع واحد واحد مصنع مصنع عربی زبان میں ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے دو لفظ بچ گئے ایک زید اور ایک نیک زید مبتد ہے زید معرفہ ہے صالح کیا صالح علم ہے زمیر ہے اشارہ ہے موصول ہے علی فلام لگا ہوئے تو نکرہ یہ معرفہ ہو گیا یا نکرہ ہو گیا دوسری شرط پوری ہوگی جی زید بھی واحد ہے اور صالح بھی واحد ہے زیدن اور صالحن دو ہم نے شرطیں اپلائی کرتی ہے تیسری دیکھیں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابق ہے زید مذکر ہے تو صالح بھی مذکر ہے جنس مطابقت ہوگی اور عدد یہ بھی واحد ہے یہ بھی واحد ہے اور پہلا جملہ آپ کا بن گیا ماشاءاللہ زیدن صالحن زید نیک ہے یہ معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جو ہے یہ ہے کا مفہوم خود بخود پیدا کر زیدن استازم زید لمبا ہے زید خوبصورت ہے زید ایک ڈاکٹر ہے زید کھڑا ہوا ہے زید بیٹھا ہوا ہے زید عبادت گزار ہے زید میں روزہ رکھا ہوا ہے زید روزہ دار ہے تو زیدن استازن زیدن طویلن زیدن جمیلن زیدن طبیبن زیدن قائمن زیدن جالسن زیدن عابدن اور زیدن سائمن زینب استانی ہے زینب استازتن زینب معلمتن معرفہ نکرہ رفا رفا مونس مونس واحد واحد فاطمہ لمبی ہے فاطمہ تو طویلتن عائشہ خوبصورت ہے عائشہ تو جمیلتن حفظہ لیڈی ڈاکٹر ہے حفظہ تو طبیبتن مریم کھڑی ہے مریم قائمتن وہاں پر مبتدہ مذکر تھا تو خبر بھی آپ نے دیکھی مذکر آئی مبتدہ یا مونس آیا تو خبر بھی آپ نے دیکھی مونس آگی ابراہیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے محمد رسول جبریل فرشتہ ہے جبریل ملک میکال فرشتہ ہے میکال ملک اسرافیل فرشتہ ہے اسرافیل ملک اسرافیل فرشتہ ہے اسرافیل ملک اسامہ سچا ہے اسامت سادق تلہ ایک تالیب علم ہے تلہ تالیب زید اور حامد نیک ہے مبتدہ کیا جی زید اور حامد اور ان کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہیں نیک ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ زید مبتدہ ہے اور حامد نیک ہے خبر یہ آپ کو ماشاءاللہ اتنی اردو آتی ہے آپ کہیں گے مبتدہ یہی ہے زید اور حامد تو زید اور حامد کو مبتدہ بنا کر ہم رکھیں گے اور کہیں گے جی زید و حامد سالی حانی یہ واحد اسم کی رفع باہد اسم کی رفعہ دو پیش کے ساتھ مسنہ اسم کی رفعہ آنی کی آواز کے ساتھ جبریل اور میکال فرشتے ہیں جبریلو و میکالو ملکانی نوح اور صالح علیہ السلام رسول ہے نوحن و صالحن رسولانی آئیشہ اور مریم نیک ہیں آئیشہ تو و مریمو صالح تانی زینب اور فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا ہے زینب و فاطمہ سائم تانی زید اور فاطمہ نیک ہیں مبتدہ میں جن سے مختلف ہو تو خبر جو ہے وہ مذکر لائے جائے گی سمپل سا سوئی زید حامد اور محمود نیک ہیں زیدن و حامدن و محمودن صالحون صالحون جمع ہو گئی مبتدہ جمع ہو گیا تو خبر بھی جمع ہو گئی صالحون جمع صالح مذکر کی رفع ہے عسامہ طلحہ اور عثمان استاد ہیں عسامہ تو و طلحہ تو و عثمانو مولیم ہونا ایکسلنٹ جی ماشاءاللہ آئیشہ مریم اور زینب نیک ہیں آئیشہ تو و مریمو و زینبو صالحات خدیجہ مریم آئیشہ استانی ہے جی منوائی شابش خدیجہ تو و مریمو و آئیشہ تو مولی ماتن مولی ماتن زینب مریم آئیشہ فاطمہ اور زید مریمو و آئیشہ تو و زینبو و فاطمہ تو و زیدن مولیمونا تو آج میں نے آپ کو معرفہ کی پہلی قسم جو تھی علم اس کو ایزے مبتدہ رکھا ہے اور جملے بنوائے ہیں لیں جی سبحانک اللہم و ابھی ہم دیکھا اشہدو اللہ لا الہ الا انتا استغفیروں کا و توب لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ اسمیہ مبتدہ خبر مبتدہ خبر تو خبر بھی مذکر مبتدہ واحد تو خبر بھی واحد مبتدہ مونس تو خبر بھی مونس مبتدہ مذکر مبتدہ مونس مبتدہ مصنع تو خبر بھی مصنع اسی اعتبار سے مذکر کے لئے مذکر اور مونس کے لئے مونس مبتدہ جمع مذکر خبر بھی جمع مذکر مبتدہ جمع مونس اور خبر بھی جمع مونس اور دونوں رفع میں المسلمو واحد کی رفع المسلمانی یہ بھی رفع ہے المسلمونہ یہ بھی رفع ہے المسلماتو جبہ صالح مونس کی رفع ہے المسلم قائمون المسلمانی قائمانی المسلمونہ قائمونہ المسلماتو قائمتن المسلماتانی قائمتانی المسلماتو قائماتن المسلم جالسن المسلمانی جالسانی المسلمونہ جالسونا المسلماتو جالستن المسلماتانی جالستانی المسلماتو جالستن المسلمو صالحن لڑکا سچا ہے الولدانی صادقانی الولدون سادقون لیکن الولد کی جمع سالم استعمال نہیں ہوتی جمع مقصر استعمال ہوتی ہے جو کہ الولاد ہے الولادو صادقون البنتو صادقتن البنتانی صادقتانی البناتو کہ الولادو صادقون تو الولادو جمع مقصر تھی صالحون جمع سالم تھی ہمیں ایسے غرض نہیں ہے کہ مقصر و صالحون جمع ہونی چاہیے بس کلم پرانا ہے کلم پرانا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے کھڑکی کھلی ہوئی ہے چائے گرم ہے گرم کے لئے عربی زبان میں لفظ ہوتا ہے کہوہ گرم ہے کہوہ تو کہوہ گرم ہے کہوہ گرم ہے دو طرح کی مخلوقات ہیں یہ ایک ہے آقل اور ایک ہے غیر آقل انسان جن اور فرشتے کی آقل مخلوقات ہیں باقی سب کچھ جو ہیں وہ غیر آقل مخلوقات میں چلے جائیں جملہ اسمیہ میں مبتدہ جب بھی غیر آقل کی جمع ہوگا مجھے بتائیں جملہ اسمیہ میں مبتدہ جب بھی غیر آقل کی جمع ہوگا تو اس کے لئے خبر واحد مونس آئے گی غیر آقل کی جمع کے لئے خبر جمع نہیں آئے گی ایک بات اور مذکر نہیں آئے گی مونس آئے گی قدیم کی مونس کیا قدیمہ تو ہم کہیں گے دو طرح کے اشارے کرتے ہیں ایک قریب کی چیز کے لئے اور ایک دور کی چیز کے لئے تو یہ اور وہ کا لفظ تو قریب وہی اردو والا قریب ہے دور کے لئے بھائید کا لفظ آگے اسمیہ اشارہ محارفہ ہے وہ صرف آپ کو پتہ ہے قریب میں یہ سمبل میں یوز کروں گا یہ جو سمبلز یوز کر رہا ہوں میں ایک مذکر کے لئے ایک مونس کے لئے بھائید میں بھی مذکر اور مونس کے لئے یہی سمبلز نمبر میں میرے پاس واحد ہے مسنع ہے جمع ہے چیز ہو یا بندہ ہو قریب ہو آزا پلس آزا آزانی آنی آگیا آزا پلس آزا آزانی آنی دیکھیں پھر آگیا آزی ہی پلس آزی ہی is equal to ہاتانی ہاتانی آزا پلس آزا پلس آزا یا اور آزا اسی طرح آزی ہی پلس آزی پلس آزی ہی یا اور بھی شامل کر لیں دونوں کے لئے شکر ہے عربی میں ایک لفظ ہے ہاولائی دونوں کے لئے یہ دس کے لئے یہ دیس کے لئے ٹھیک ہے مسنع آنگریزی میں تو ہے نہیں آپ کو پتا ہے یہ ایک طالب علم ہے یہاں تو ہمیں یہ پتا چل رہا ہے مذکر مونس کا پتا چل رہا ہے واحد مسنع جمع کا پتا چل رہا ہے ایک پہلو ابھی بھی ہمارا کور نہیں ہو آج ایراب والا تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسمائے اشارہ مبنی ہیں لیکن سارے اسمائے اشارہ مبنی نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا تو یہ جو چارٹ میں آپ کو لکھوارا ہوں نا یہ حالت رفا والا چارٹ ہے اسمائے اشارہ حالت رفا میں نصب اور جر والے بات میں بتاؤں گا جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو مبتدہ رفا میں ہوتا ہے لہٰذا حازہ اس کی جگہ فٹ ہو گیا حازہ طالبن یہ دونوں طالب علم ہیں حازانی طالبانی یہ طلبہ ہیں ہا اولائی طلابن جی مونس والے آپ فل کروا دیں یہ طالبہ ہے حازہی طالبتن یہ دونوں طالبات ہیں ہا تانی طالبہ تانی اور یہ طالبات ہیں ہا اولائی طالبہ تن حازہ مسلمن حازانی مسلمانی ہا اولائی مسلمونہ حازہ صالحن حازانی صالحانی ہا اولائی صالحونہ حازہی مسلمتن ہا تانی مسلمتانی ہا اولائی مسلماتن حازہی صالحتن ہا تانی صالحتانی ہا اولائی صالحاتن دور مذکر و واحدو دور موننس ہو تلکا زالکا پلس زالکا is equal to زانی کا یہاں پر آگیا کا دور کے لیے لگتا ہے ربی زبان میں زالکا پلس زالکا is equal to زانی کا اور تلکا پلس تلکا is equal to تانی کا زالکا پلس زالکا پلس زالکا یا تلکا پلس تلکا دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے اولائکا وہ ایک تعلیم علم ہے زالکا طالبون وہ دونوں طالب علم ہیں زانی کا طالبانی وہ سب طالب علم ہیں اولائکا طلابون وہ طالبہ ہے دل کا طالبہ تن وہ دو طالبات ہیں تانی کا طالبہ تانی وہ سب طالبات ہیں اولائکا طالبہ تن یہ کلم ہے ہازا کلمن یہ دو کلم ہیں ہازانی کلمانی یہ پنکھا ہے ہازی ہی مرواہ تن یہ دونوں پنکھے ہیں ہاتانی مرواہ تانی وہ کرسی ہے زالی کا کرسیون وہ دو کرسیاں ہیں زانی کا کرسی یعنی وہ دروازہ ہے زالی کا بابون وہ دو دروازے ہیں زانی کا بابانی وہ کھڑکی ہے تل کا نافظہ تن وہ دو کھڑکیاں ہیں تانی کا نافظہ تانی ہازا کلمن یہ ایک کلم ہے ہازانی کلمانی یہ دو کلم ہے یہ کلم ہے آپ کہیں گے جی ہاولائی اکلامن کہتے کے مطابق بلکہ ٹھیک ہے کہ جب بھی غیر آقل کی جمع آ جائے گی تو اس کے لیے اشارہ بھی واحد مونس آیا کرے گا تو آپ کہیں گے جی ہازی ہی اکلامن ہازا کتابن ہازانی کتابانی ہازی ہی کتبن ذالک بابن زانی کا بابانی تل کا بابن سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروں کا و تو بھی لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرڈ پرسن پروناؤنس سیکنڈ پرسن پروناؤنس اور فرس پرسن پروناؤنس تھرڈ پرسن سے ہم شروع کرتے ہیں جی ہوا ہما ہم آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک انگلی کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں ہوا دو کر رہا ہوں ہما پورا ہاتھ کر رہا ہوں ہم اور اس طرف کر رہا ہوں سیکنڈ پرسن سائٹ پر کر رہا ہوں اور یہ ہاتھ میرا شو کرے گا مذکر کو ہوا ہما ہم مونس کے لئے یہ میرا ہاتھ ہے ہیا ہما ہننا انتہ انتما انتن انتی انتما انتن انہ نحنو یہ میرا دو ہاتھ اس طرف چلیں گے تو تھرد پرسن کو شو کریں گے اس طرف چلیں گے تو سیکنڈ پرسن کو شو کریں گے اور میں فرس پرسن پرہے تھرد پرسن سے ہم سے شروع کریں گے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتہ انتما انتن أنتمن انتمن انتنان انا نهن Uhh یا سبائرہ جی زیدن صالحہ لہ landsca lion زیدن و حامدن صالحانی حما صالحانی زیدن و حامدن و محمودن صالحونا حم صالحونا مریمو صالح حطن حیل سالح حطن مریمو و زینب سالح حطانی حما صالح حطانی مریم و زینب و عائشت صالح حطن آپ کہیں گے جی یہ زمائر ہیں جی آپ کے جملہ اسی میں ہمیں عزی مقتدہ استعمال ہوں جملہ اسی میں مقتدہ رفاہ میں ہوتا ہے اور معرفہ زمائر ہوتے ہیں اس لئے ہم نے رفاہ والے پڑے دو اجزہ ہوں گے مرقب اشاری کے اس میں اشارہ اور مشارون علیہ مشارون علیہ پہلے بنانے کے مشارون علیہ کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے اسے علی فلام والا معرفہ بنا کر لیا اس کے بعد اس کی جنس اور عدد کا تائین کریں اور پھر اس کے مطابق اس میں اشارہ والا جو چارٹ ہے اس میں سے قریب کا یا دور کا اشارہ جو بھی کنسٹرکشن میں لکھو گا وہ لگا دیں یہ مسلمان ہے حازہ مسلمن یہ مسلمان اب یہ مسلمان ایک مرقب ناکس ہے اور مرقب اشاری ہے یہ مسلمان یہاں پر رفاہ میں ہے یہ مسلمان یہاں پر نصب میں ہے اور یہ مسلمان یہاں پر جر میں ہے مرقب اشاری کی رفاہ مشارون علیہ کو دیکھ کے پتا چلے گی کیونکہ حاضر نے تو حاضر ہی رہنا ہے پتہ آپ کو چلے گا مشارون لے سے مشارون لے کتاب کا لازم آپ کو پتہ ہے واحد ہے اور واحد کی رفع پیش کے ساتھ اگر علی فلام لگا ہو تو نصب جو ہے وہ زبر کے ساتھ علی فلام لگا ہو جر جو ہے وہ زیر کے ساتھ اگر علی فلام لوگات نظر ہوگی تو یہ آپ کو کسٹرکشن پتہ چل گیا حالت جر میں استعمال ہوئی ہے نصب میں مشارون لے سے پتہ چلا واحد اسم کو میں نے رکھا یہاں پر اب میں مسنہ کو لے کے آتا ہوں اب آتے ہیں جمع کی صورت میں واحد اور جمع کے اسمہ اشارہ مبنی ہے رفع میں بھی وہی نصب میں بھی وہی جر میں بھی وہی ہاولائی رفع میں بھی ہاولائی نصب میں بھی ہاولائی جر میں بھی ہاولائی لیکن مسنہ کے اسمہ اشارہ جو ہیں وہ مورب ہیں یعنی حازانی اور حازینی تو حاز المسلمو حاز المسلمہ حاز المسلمی حازان المسلمانی حازین المسلمینی اور ہا زین المسلمینی ہا علائل مسلمونہ ہا علائل مسلمینہ اور ہا علائل مسلمینہ یہاں بھی حاضی ہی ہے یہاں بھی حاضی ہی یہاں بھی حاضی ہی یہاں بھی ہا علائی یہاں بھی ہا علائی یہاں بھی ہا علائی لیکن جو مصنع کے اس میں اشارہ ہیں وہ مورب ہیں غیر آقل کی جمعہ کے لئے ہم پہلے پڑھ جگیں گے اشارہ واحد مونس آئے گا حاضی ہی القلوبہ القلوب جمع کا لفظ ہے نا لیکن غیر آقل کی جمع ہے تو اس کے لئے اشارہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد موانا سے استعمال کیا سبحانک اللہ محبابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروں کا و تو بھی لگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا مرقب ناکس جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو یا صفت بیان کرے ایک صفت ہو گئی اور ایک جس کے صفت بیان کی جاری ہے دو الفاظ کا مجموع ہے مرقب ہے جملہ نہیں ہے تو جس اسم کی صفت بیان کی جائے گی اسے موصوف کہا جائے گا عربی میں جب بھی آپ کسی اردو مرقب توصیفی کو کنسٹرک کریں گے تو آپ نے دو تیر چلانے ہیں جی موصوف معرفہ ہو یا نکرا ہو اب ہم نے اس کے بعد اس کی صفت لانی ہے صفت اسم کے چاروں پہلو یعنی جنس عدد وسط اور اراب ان چاروں پہلوں میں موصوف کو فالو کرے گی موصوف صفت میں مطابقت ہوگی موصوف حالت رفا میں ہوگا تو صفت بھی حالت رفا میں ہوگی موصوف نصہ میں چلا جائے گا صفت بھی نصہ میں چلی جائے گی موصوف جر میں چلا جائے گا تو صفت بھی جر میں چلی جائے گی یہ اراب کے ادبار سے ہو گیا موصوف اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی موصوف مونس ہوگا صفت بھی مونس ہو جائے گی یہ جنس ہو گئی عدد کے ادبار سے موصوف اگر واحد ہوگا تو صفت بھی واحد آئے گی موصوف مصنع ہوگا صفت بھی مصنع ہو جائے گی موصوف جمع ہو جائے گا تو صفت بھی جمع ہو جائے گی یہ عدد ہو گیا اور وسط کو سامنے رکھیں تو موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ آئے گی موصوف اگر نقرا ہوگا تو صفت بھی نقرا آئے گی گویا صفت جو ہے وہ موصوف کے پیچھے پیچھے چلے گی تو اب صفت بھی نقرہ لائیں گے آپ ولدن صالحن نیک لڑکی پارفہ ہوگا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں نیک لڑکا اور جو نقرہ ہوگا اسے ہم کہہ دیں گے ایک نیک لڑکا من دیلن ازرکو ایک نیلا رمال ازرک نیلا من دیلن ازرکو ایک زرد رمال ایک زرد گائے نقرہ نقرہ واحد واحد رفا رفا محنس محنس موصوف اور صفت معرفہ معرفہ واحد واحد رفا رفا مذکر مذکر الامام العادل عدل کرنے والا حکمران کوئی عدل کرنے والا حکمران المسلم آلتِ رفا میں واحد اسم کی رفا پیش کے ساتھ الیفلام کے ساتھ مصنع اسم کی رفا آنی کی آواز کے ساتھ جمع سالم مذکر کی رفا اونہ کی آواز کے ساتھ واحد محنس کی رفا پیش کے ساتھ مصنع کی رفا آنی کی آواز کے ساتھ جمع سالم محنس کی رفا آتو کی آواز کے ساتھ مرقب توصیفے میں موصوف جب غیر آقل کی جمع ہوگا تو اس کی صفت واحد محنس ہے واحد اسم مذکر ہو مونس ہو جمع مقصر اسم ہو اس کی رفا پیش کے ساتھ نصب زبر کے ساتھ جر زیر کے ساتھ اسم مصنع ہو چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو رفا آنی کے ساتھ نصب اور جر اینی کے ساتھ جمع سالم مذکر رفا اونہ کے ساتھ اور نصب اور جر اینہ کے ساتھ جمع سالم مونس رفا آتو کے ساتھ اور نصب اور جر آتی کے ساتھ سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروں کا واتو بھی لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرقب اضافی ایک ایسا مرقب ناقص ہوتا ہے جی جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے دی جاتی ہے ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے یہ مرقب اضافی کہلاتا ہے جی جس کو نسبت دی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں جی اس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے گی اس کو مضاف الہ کہیں گے جی اردو میں مضاف الہ پہلے مضاف بعد میں اور عربی میں مضاف پہلے مضاف الہ بعد میں مضاف کی اپنی شرائطیں ہیں اور مضاف الہ کی اپنی شرائطیں ہیں مضاف میں نہ دو علیہ حلام ہوگا اور نہ ہی تنوین آئے گی تو جب بھی مسنہ اور جمع سالی مذکر مضاف بن کر آئیں گے تو ان کا نون ہٹا دیا جائے گا کلم دو کلم کی عربی کلامانی تو گویا کلامانی کو جب میں مضاف بنا کر لاؤں گا تو نون کے بغیر لاؤں گا کلامانی سے نون ہٹا دوں گا اور صرف کلاما کے طور پہ رکھوں گا مسلم کی جمع سالم کیا آتی ہے جی مسلمونہ تو گویا مسلمونہ جب مضاف بن کر آئے گا تو اس کا نون ہٹ جائے گا اور صرف مسلمون کے طور پہ رہے گا وہ مضاف رفاہ میں بھی آ سکتا ہے نصہ میں بھی آ سکتا ہے جرمے بھی آ سکتا ہے لیکن مضاف علیہ صرف حالت جرمے ہوگا مضاف پر علف لام داخل نہیں ہونا لیکن کیا مضاف علیہ کے لئے شرط ہے کہ مضاف علیہ پر علف لام داخل نہیں ہونا تو اس کا مطلب ہے مضاف علیہ پر علف لام داخل ہو سکتا ہے اور آپ نے کرنا ہے کب نہیں کرنا علم کی صورت میں نہیں کرنا یا مضاف ہو تو نہیں کرنا کتاب زیدن کی کا 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 کہ ایک کا مفہوم آٹومیٹیکلی پیدا ہو گیا مضاف اور مضاف علیہ کے کمبینیشن سے حامد کی کتاب کتاب حامدن محمود کی کتاب کتاب محمودن علی کی کتاب کتاب علی ان عمر خیرم صرف اسم ہے اور خیرم صرف اسم پر تنوین بھی نہیں آتی اور اس کی حالت جر بھی زبر کے ساتھ آتی ہے عثمان کی کتاب کتاب عثمانہ عثمان بھی ایک خیرم صرف اسم ہے کتاب اللہ کی کتاب اللہ کا رسول رسول اللہ اللہ کا نبی نبی اللہ اللہ کا ولی ولی اللہ اللہ کا دوست حبیب اللہ اللہ کا خلیل خلیل اللہ اللہ کا عذاب عذاب اللہ اللہ کی رحمت رحمت اللہ اللہ کی نعمت نعمت اللہ اللہ کا بندہ عبداللہ مومن کا دل میراج المؤمنی ایماد الدینی یہ زیاد کی ایک کتاب ہے نا مضاف مذکر بھی آگیا مضاف محنس بھی آگیا مضاف مصنع بھی آگیا مضاف جمع مقصر بھی آگیا مذکر کی بھی اور محنس کی بھی اب میں کوئی حرکت نہیں ڈال رہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کیا آنا ہے مرقب اضافی میں مضاف کا واحد مصنع جمع ہونا جمع مقصر ہونا یا جمع سالم ہونا مضاف بھی واحد مضاف علیہ بھی واحد یہ کوئی شرط نہیں ہے مضاف بھی مصنع مضاف علیہ بھی مصنع مضاف بھی جمع مضاف علیہ بھی جمع بیسک مرقب اضافی مکمل ہو گیا سبحانک اللہم وابہ حمدیکا اشہد اللہ ہیلہ انتہ استغفردو کا واتوب بلائی اعوذ باللہ بین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچیدہ مرقب اضافی ایسا مرقب اضافی جس میں ایک سے ضائد مضاف اور مضاف علیہ ہوں گے مرقب اضافی سادہ مضاف اور مضاف علیہ کا مجموعہ پیچیدہ مرکب اضافی ایک سے زائد مضاف اور مضاف علیہ کا مجموعہ تو حامد کا گھر پھر گھر کا دروازہ جتنے بھی اسماں پیچیدہ مرکب اضافی میں استعمال ہونے ہیں ان کو آپ ہائلائٹ کر لیں تیر اسماں ہیں پیچیدہ مرکب اضافی میں تو تین تیر چل گئے بلکل اردو میں آخری والا پہلے ٹرانسلیٹ ہوگا پہلا والا سب سے آخری میں ٹرانسلیٹ ہوگا اور درمیان درمیان میں ٹرانسلیٹ ہوگا اس کنسٹرکشن میں ایک دو دو مضاف ہو گئے ایک دو دو مضاف علیہ ہو گئے اس لیے میں نے اسے پیچیدہ مرکب اضافی کا نام دیا اب جو مضاف ہے اس پر مضاف کے قوائد اپلائی کر دیں جو مضاف علیہ ہے اس پر مضاف علیہ کے قوائد اپلائی کر دیں جو دونوں ہے اس پر دونوں کے قائدے لگا دیں گھر کا لفظ جو ہے یہ باب کے لیے مضاف علیہ ہے اور حامد کے لیے مضاف ہے دونوں ہے تو دونوں کے رولز اکٹھے کر کے اپلائی کر دیں نہ آلیف لام ہے نہ تنوین ہے اور ہے بھی حالت جار میں تو کنسٹرکشن مکمل ہوگی بابو بیتی حامدن حامد کے گھر کا دروازہ یہ تھا جی آپ کا پیچی دم رکھ بیتی بنتو رسول اللہ ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کنسٹرکشن صحیح بنی ہے یا نہیں تو پیچھے سے عربی کنسٹرکشن میں درجمہ کرنا شروع کر دیں اللہ کے رسول کی بیٹی اگر صحیح درجمہ ہو رہا ہے تو کنسٹرکشن آپ کی ہنڈر پرسٹ ہوگی اللہ کے رسول کی دعا دعا او رسول اللہ فاطمہ کی گاڑی کا رنگ تو فاطمہ بھی جر میں ہے لیکن غیر منصف ہے تو غیر منصف کی جر زبر سے شو کی جاتی ہے اللہ یہ کہ غیر منصف پر علیہ وآلہم داخل ہو جائے اور فاطمہ بھی علیہ وآلہم داخل ہوئی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس میں علم ہے آدم کے بیٹے کے دونوں قدم تو مضاف آپ کہوں گے جی قدم آنی مسنہ ہے مسنہ جب بھی مضاف بن کر آئے گا تو کیا کریں گے نون ہٹا دیں گے تو نون ہٹا دیں جی بیٹا تو ابن کا لفظ جو ہے یہ مضاف علیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے تو حالت جر میں ہوگا علیف لام بھی نہیں ہوگا تنبین بھی نہیں ہوگی تو کیا بن گیا ابنی آدم ابن کا حمزہ حمزہ تلوصل ہوتا ہے حمزہ تلوصل کہتے کسے وہ حمزہ جس کو جب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ صرف علیف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا قدم ممنی آدم آدم کے بیٹے کے دونوں قدم کسرتو ذکر الموتی موت کی یاد کی کسرت اب زرکنسٹرکشن پہچانے کسرت علیف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے تو فورا آپ کا دھیان جانا چاہیے ہو مضاف بن رہا ہے کسی اسم پر علیف لام بھی نہ ہو اور تنوین بھی نہ ہو تو فورا زہر جانا چاہیے مضاف تو نہیں بن رہا کی کنفرم کریں گے جب آگے والا اسم آپ کو حالت جرمی نظر آئے گا تو اگلا اسم آپ کو حالت جرمی نظر آیا اب آپ نے دیکھا حالت جرمی ہے لیکن اس پہ علیف لام ہو سکتا تھا مضاف بن رہا پہ داخل اس پہ بھی علیف لام نہیں تو پھر آپ کے ذہن میں فورا خیالہ ہوئے کہیں یہ بھی مضاف تو نہیں بن رہا آگے پھر آگے نظر ڈالی تو اگلا اسم حالت جرمی نظر آیا تو کنفرم ہو گیا جی ہے پیجی دا مرکب اضافی ہے موت کی یاد کی کسرت ایک پیجی دا مرکب اضافی وَطِلَاوَتُ الْقُرْآنِ اور قرآن کی تلاوت سبحانکاللہم وابحمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا وطوبی لیکش عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دیکھیں گے کہ مرکب اضافی میں زمائر کہاں استعمال ہوں گے زید کا گھر میں میں زمیر کس جگہ پہ استعمال کر سکتا ہوں یعنی زید کی جگہ پہ استعمال ہوگی زمیر تو اب یہ زمیر ہے اس یہ استعمال کہاں ہو رہی ہے زید کے لیے اور زید مضاف علیہ ہے تو زمیر جو ہے وہ مرکب اضافی میں مضاف علیہ کی جگہ پہ استعمال ہوگی مضاف کی جگہ کبھی نہیں ہو سکتی دوسری بات مضاف علیہ کی صحرابی حالت میں ہوتا ہے حالت جرمے تو لہٰذا ہمیں زمائر بھی کون سے جائیں گے جرمے زمائر حالت نصب اور جرمے جو رفع والی تھی اس کے مقابلے میں نصب اور جرمے زمیر ہوگی ہو ہما ہم ہا ہما ہنا تھرڈ پرسن پروڈاؤنز ہوگی سیکنڈ پرسن کی طرف آئیں کا کمہ کم کی کمہ کنہ یا اور یہ یا کبھی ساکن ہوتی ہے کبھی زبر کے ساتھ آتی ہے تو یہ چارٹ ہے جی آپ کا نصب اور جرمالہ یہ نصب اور جرمالہ سمائر جو ہوتے ہیں نا یہ کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہوکے آتے ہیں تو یہ ڈیسٹ شو کر دی ہم نے اٹیچڈ کو کیونکہ اٹیچڈ ہوکر آئیں گے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کمہ کم کی کمہ کنہ یا نا زید کا گھر بیتو زیدن اس کا گھر یعنی his house تو زید کیلئے کونس سے مر لگے گی ہو بیتو ہو بیتو ہما ان دونوں کا گھر بیتو ہم ان سب کا گھر بیتو ہا ہر بیتو ہما ان دو کا گھر بیتو ہننا ان سب کا گھر بیتو کا تیرا گھر بیتو کمہ تم دونوں کا گھر بیتو کم تم سب کا گھر بیتو کی تیرا گھر بیتو کمہ تم دونوں کا گھر بیتو کنہ تم سب کا گھر بیتو چل رہا ہے نا سب کے ساتھ لیکن یہ کیا ہے جی میں میں چاہتی ہے میں کیا چاہتی ہے جی میں چاہتی ہے کہ ہر کوئی میرے آگے زیر ہو یہ میں کی ڈیمانڈ ہے جی ہر کوئی میرے آگے زیر ہو یہ اسم بچارہ شریف سے ہے یہ اس کی بات مان لیتا ہے تو گویا جب بھی یہ آئے گی نا یا اس کے آگے سب زیر ہو جائیں گے لیکن کچھ ایسے آئیں گے جو اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اڑکے وہ فیل آئے گا جو اس کے آگے کھڑا ہو جائے گا وہ اس کی بات نہیں مانے گا وہ جب فیل آئے گا تو دیکھیں گے اسم بچارہ اس کی بات مان لیتا ہے لہٰذا وہ یہاں کو دیکھتے ہی زیر ہو گیا اور یہ بن گیا جی بیٹی میرا گھر اس کے بعد پھر واپس آجیں جی ہمارا گھر کلیر ہو گیا جی ِ كَدَ отнош رَبِّكُنَّ رَبِّ رَبُّنَ کہ یہ جو آپ کی ہو کی ضمیر ہے نا ہو کی ضمیر یہ قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہے ہو کی ضمیر مصف میں آپ کو کبھی تو اپنی اصل شکل میں نظر آئے گی سیدھے پیش کے ساتھ لیکن کبھی یہ الٹی پیش کے ساتھ نظر آئے گی کبھی کھڑی زیر کے ساتھ نظر آئے گی اور کبھی سیدھی زیر کے ساتھ نظر آئے گی سیدھی اور کھڑی یہ دو ترمینالوجیز ہماری ہیں تو آپ کو یہ جو ہی نظر آیا یہ اصل میں تھا لا رہی با فی ہو there is no doubt in it تو فی ہی سے آپ کو یاد آگیا کہ یہ ہو جو ہے یہ سیدھی زیر کے ساتھ آگی یہاں پر ہو آپ نے دیکھا اپنی normal شکل میں نظر آگیا کب اس ہو پر سیدھی پیش آئے گی کب اس ہو پر الٹی پیش آئے گی کب اس ہو پر کھڑی زیر آئے گی کب اس ہو پر سیدھی زیر آئے گی ٹھیک ہے جی تو نوٹ کر لیں ہو سے پہلے جب بھی زبر حرکت ہو یا پیش شرکت ہو تو اس ہو کو الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جائے گا یہاں پر کیا آنا چاہیے الٹی پیش آنا چاہیے تو میں کہوں گا بائی تُو ہو ہو سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہو پر کھڑی زیر آتی ہے میں نے کہا بائی تُو ہو بائی تُو رفا میں ہے نا نصب میں گیا تو بائی تا ہو ہی رہا اور بائی تی جب جرمیں گیا بائی تی ہوا تو اب یہ ہو جو ہے کیا ہو جائے گا بائی تی ہی کھڑی زیر آنے کی وجہ کہ پیچھے زیر ہو سیدھی زیر اس وقت آتی ہے ساکن یا آ جائے تو اس ہو کو سیدھی زیر کے ساتھ لکھا اور پڑھا جائے گا صرف ساکن یا صرف ساکن یا ادر دین یا کوئی ساکن ہو تو ہو نارمل شکل میں اور جو بھی صورت ہوگی اس صورت میں ہو کو اپنی اصل شکل میں پڑھا جائے گا سبحانک اللہم وابی حمدی کا آج ہم اپنا چوتھا اور آخری مرقب ناکس مرقب جاری جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ ایک ایسا مرقب ناکس اس میں حروف جارہ کا استعمال ہو حروف کا واحد حرف ہوگا اور جارہ جو ہے یہ واحد اسم ہے لیکن مونس اسم ہے اس کا مذکر لفظ جارہ اسے جارہ اور حروف جمع ہے حرف کی عربی زبان کے ایسے حروف جو اسم سے پہلے آئے اور ان کی وجہ سے اسم حالت جر میں چلا جائے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں جی حالت رفع حالت نصب اور حالت جر کسی اسم سے پہلے اگر حرف جر آ جائے تو بھی اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے پوری عربی میں کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی صرف یہی دو وجواب ہے عربی زبان میں استعمال ہونے والے کل حروف جارہ جو ہیں وہ ہیں جی سترہ اور ہم نے اس کورس میں دس حروف جارہ پڑھنے ہیں جی اس لیے کہ قرآن مجید میں جو قصر سے استعمال ہونے والے حروف جارہ ہیں ان کی تعداد دس ہے حروف جارہ کے ایکلنٹ انگریزی میں آپ کی پریپوزیشنز ہیں جی پریپوزیشنز جو ہیں وہ آپ کے حروف جارہ ہوں گے با ایک حرف ہے حرف جر ہے لیکن جب یہ ایزے حرف جر استعمال ہوگا تو زیر کے ساتھ استعمال ہوگا کیونکہ جب آپ نے حروف تحجی یا حروف علی جارہ پڑھے تھے تو اس وقت ہم نے کوئی حرکت نہیں لگائی تھی حروف علی جارہ پہ با تا سا ایسے پڑھے تھے حرف جر با پر زیر آئے گی جی پڑھیں گے ہم اسے بائی کہیں گے بائی میں آپ سے مجھے جی پہلا حرف جر کونس ہے تو آپ یہ نہ کہیں گے بی بی حرف جر نہیں ہے حرف جر با ہی ہے لیکن اس با حرف جر پر زیر آئے گی لکھنے کے کلم کے ساتھ ال کلم اور میں نے وید کے لیے ساتھ کے لیے عربی زبان کی پریپوزیشن با استعمال کرنی ہے جب اس کے ساتھ با لگا حمزت الوصل علیم کی صورت میں لکھا رہ گیا اور ال کلم جو ہے وہ حالتیں جر میں چلا گیا تو کنسٹرکشن بن گی جی بل کلمی کلم کے ساتھ دو کلموں کے ساتھ بل کلمہ مینی کلموں کے ساتھ بل اکلامی بل کلمی بل کلمہ مینی بل اکلامی بسبری و السلاتی سبر اور نماز کے ساتھ اسم اللہ ہی اللہ کا نام تو میں نے حرف جر با لگایا بی اسم اللہ ہی اسم کا حمزہ بھی حمزت الوصل ہے با کیا ہے حرف جر ہے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے اسم کون ہے مضاف اسم حرف جر با کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا اسم اللہ کیا ہے مضافل ہے یہ کیوں جر میں ہے مضافلہ ہوتا ہی جر میں ہے تو گویا اسم کے کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں صرف دو وجوہات وہ دونوں اس کنسٹرکشنز میں آگئیں حرف جر کا پہلے آنا اور مضافلے ہونا نورملی اس طرح لکھا جاتا ہے لیکن بسم اللہ کا اپنا ایک رسم الخط ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں وہ باہ کو لمبا کر دیا جاتا ہے ایسے لکھا جاتا ہے تیرہ نام اسم کا تیرے نام کے ساتھ جو اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مرفوع جو نصب میں ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے منصوب جو جر میں ہوتا ہے مجرور تو حالت جر میں پائے جانے والے اسم کو مجرور کہا جاتا ہے تو یہ جو مرقب جاری ہے ہمارا اس کے بھی اگر ہم پارٹس کریں جیسے بل کلمی میں ہم کہیں بات اور حرفیں جارے ہیں تو ال کلم کیا ہے ال کلم مجرور ہے جار اور مجرور کا مجموعہ مرقب اشاری کے دو پارٹس اشارہ اور مشارنلے توصیفی کے دو پارٹس موصوب اور صفت اضافی کے دو پارٹس مضاف اور مضافلے اور جاری کے دو پارٹس جار اور مجرور دوسرا حرف جارہ ہے جی ہمارا تا تلہی اللہ کی قسم قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ مخصوص ہے تیسا حرف جارہ پڑھ رہے ہیں یہ واؤ جارہ ہے یہ اسم کو جارہ دے گا زبر کے ساتھ ہی لکھا جائے گا جس طرح واؤ آتفہ لکھا جاتا ہے زبر کے ساتھ لیکن یہ واؤ جارہ جو ہے یہ قسم کے لئے استعمال ہوگا جی تا تو ہوگا ہی قسم کے لئے تو یہ واؤ جارہ یہ بھی قسم کے لئے استعمال ہوگا پھر فرق کیا جی تا کے بارے میں نے بتایا کہ تا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن واؤ جو ہے واؤ حرف جر جو قسم کے لئے آتا ہے یہ اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوگا اور اللہ نے قرآن مجید میں اس واؤ کو بہت سارے اسما کے ساتھ استعمال کیا ہے اسر کی قسم وَشَّمْسِ وَضُحَاحَا وَالْقَمَرِ اِزَا تَلَحَا چاہ کی قسم کھائی وَالْنَحَارِ دِن کی قسم اِزَاجَ اللَّحَا وَالْلَيْلِ رَات کی قسم اِزَا يَقْشَحَا وَالْسَمَائِ آسمان کی قسم وَمَا بَنَاحَا وَالْأَرْضِ زمین کی قسم وَمَا تُحَاحَا وَنَفْسِن نفس انسانی کی قسم وَمَا سَوَحَا کَاف حرف جا رہا ہے لائک کی طرح جیسا کی مانند استعمال ہوتا ہے کَلْ کَمَرِ چاند کی طرح شیر کی طرح کَلْ مَائِ پانی کی طرح لام بھی ہے حرف جا رہا ہے کے لیے یہ لام جارہ جو ہے پانچ وقت پوزیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ملکیت بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اللہو جب لام جارہ لگا لام تو یہ ایک رسم الخط ہوتا ہے جی قرآن کا اپنا رسول خط ہے عربی زبان کا اپنا رسم الخط ہے تو رسم الخط کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے تو لیلہی کے معنی کیا ہوئے جی اللہ کے لیے اور اگر پوزیشن والے معنی کیے جائیں ملکیت والے معنی کیے جائیں تو کیا بنیں گے اللہ کا لیلہی مَا فِسْسَمَا وَاتِ وَمَا فِلْا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے زید کے لیے اور لی زیدین کا دوسرا تجمہ بھی ہو سکتا ہے زید کا تو کانٹیکس سے پتہ چلے گا کہاں پر تجمہ آپ نے زید کا کرنا ہے اور کہاں پر تجمہ زید کے لیے کرنا ہے تو چھٹا حرف جا رہا ہے جی ہمارا فی اس میں دو حروف آگئے یہ بھی حروف ہیں حروف جا رہا ہے لیکن ان میں ایک ایک حرف ہجا ہے اور یہ بھی ایک حرف ہے لیکن اس میں دو حروف جا ہے تو فی مَے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مسجد میں لیلہ تل قدری قدر کی رات قدر کی رات میں فی لیلہ تل قدری ان اور من دو حروف جا رہا ہے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے میں نے ایک اٹھے رکھ دیئے ان کو اب ان کا استعمال ہونا ہے من کا استعمال ہونا ہے یہ ابھی آپ نے ٹینشن میں نہیں پڑھنا قرآن مجید میں آپ کو ان بھی لکھا ہو مل جائے گا من بھی لکھا ہو مل جائے گا دونوں جگہ میں ترجمہ سے ایک کے ساتھ کر لینا ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان آئشہ تا ان عمرہ ان عثمانہ اللہ کے ذکر سے ان ذکر اللہ گھر سے میں کہنا چاہتا ہوں تو من شروع میں لگ جائے گا مسجد سے منل مسجدی بازار سے منس سوکی آسمان سے منس سمائی زمین سے منل اردی نوہ حرف ہے جی الہ جو کہ تین لیڈرس پر آ گیا حمزہ لام اور یا الہ الہ جو ہے یہ اردو میں کی طرف الال بیٹی گھر کی طرف الال مسجدی مسجد کی طرف مسجد تک الہ سوکی بازار کی طرف بازار تک اسی طرح الہ سمائی آسمان کی طرف الال کرسی کرسی پر ارش پر الال ارشی تو پر اون ایڈ کے لیے عربی زبان میں الہ کی پریپوزیشن جو استعمال ہوگی سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغبروکا وطوبی لیک قول سترہ حروفیں جا رہا دس ہم نے پڑے ان دس میں سے بھی کچھ پرو ناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں یہ جو ہو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو مصف میں کس کس طرح نظر آئے گی کب یہ الٹی پیش کے ساتھ نظر آئے گی جب اس ہو سے پہلے لکھیں گے اور پڑھیں گے اگر اس ہو سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے تو اس ہو کو کھڑی زیر کے ساتھ لکھا اور پڑھا جائے گا اور اگر اس ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس ہو کو سیدھی زیر کے ساتھ لکھا جائے گا ان صورتوں کے علاوہ ہر صورت میں یہ ہو جو ہے اپنی اوریجنز شکل میں لکھی جائے گی جو ہما ہم اور ہنہ ہیں ہما ہما نظر آئے گا کبھی ہم ہم کے طور پر نظر آئے گا کبھی اور ہنہ ہنہ کے طور پر نظر آئے گا ان تینوں سے پہلے جب بھی زیر آ جائے گی یا ساکن یا آ جائے تو ہما ہم اور ہنہ کو ہما ہم اور ہنہ پڑھا جائے گا علیہ ہم ہم سے پہلے کیا ہے یا ساکن تو رول اپلائی ہو گیا اصل میں تھا علیہ ہم جسے علیہ ہم پڑھا گیا باہر فجر ہے تو اب آپ نے کام سے رویہ کرنا ہے اس باہر کو تمام زمائر کے ساتھ ملا کر پڑھ دینا ہے تو آپ کا ایک چارٹ پورا ہو جائے گا تو اب کلم کے لئے میں زمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو کلم واحد مذکر ہے تو واحد مذکر کی زمیر کونسی ہے یہ والی تو اسے میں کیا کہوں گا بی ہی بی ہی ما بی ہم بی ہا بی ہی ما بی ہن بکا بکو ما بکم بی کی بکو ما بکونا بی بینا لامے جارہ جب زمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو اب اس پہ زیر نہیں آئے گی زبر آئے گی لامے جارہ پہ اب گویا دو حرکتیں آگئیں زیر آئے گی یا زبر آئے گی زیر کب آئے گی جب وہ کسی ناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا اور زبر کب آئے گی جب پرو ناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا لامے جارہ کو زمائر کے ساتھ پڑھتے ہیں جی پہلا لہو سیدھا پیش الٹا پیش کیوں پیچھے زبر آگئی لہو لہوما لہم لہا لہوما لہن لکا لکما لکم لکی لکما لکن یاگی ڈیمانڈ ہے زیر تو اس پہ تو اوڈجنلی زیر ہی آتی تھی لہٰذا یہاں پر یاگی ڈیمانڈ پوری ہوگی لی اور آخری لنا فی ہی فی ہما فی ہم فی ہا فی ہما فی ہن فی ک فی کما فی کم فی کی فی کما فی کن یہ تو فی لگ گیا نا اور یا ساتھ لگ گئی دو یائیں آگئی جب بھی کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے دو مرتبہ آ جائے تو اس کا عرب کیا کرتا ہے شہر ڈال دیتا ہے ایک دفعہ لے کے شہر ڈال دیتا ہے یا کی ساکن کو اویل کرنا ہے یا زبر کو اویل کرنا ہے دو ساکن تو آ نہیں سکتے کٹھے لہذا زبر آ جائے گی تو یہ بن جائے گا فی یا اور آخری فی نا ان ہو ان ہما ان ہم ان ہا ان ہما ان ہن ان ان کا نون ساکن یہ یا کی بات نہیں مانگتا جبکہ یا کی ڈیمانڈ 100% ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو ایک نون صاحب آئیں گے بیچ میں یہ کہہ گے جی آج کیا مسئلہ ہے ان کہہ گا جی میں نے اپنے نون ساکن کو زیر نہیں دینی یا کہہ گی کہ مجھے زیر چاہیے تو نون جو ہے وہ درمیان والا اس پہ زیر آجے گی جی تو ایک نون ساکن اور ایک نون زید والا مل کے کیا بن گیا انشد والا بن گیا اور دوسرے نون کی زیر لگا دی اور یای متقلم آگئی ساکن تو یہ بن گیا ان نی اور یہ کیا بن گیا جی ان نا نون شد کے ساتھ ہی لکھا جائے گا اس لئے کہ دو نون آ رہے ہیں من خو من ہما من ہم من ہا من ہما من ہن من کا من کما من کم من کی من کما من کن من نی من نا الہ کے ساتھ آیا یہ بھی کھڑی زبر تھی نا یہ کھڑی زیر ہے یہ اُلٹی پیش ہے یہ جتے بھی اُلٹے کھڑے ہوتے ہیں نا جب انہیں آگے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو سب سیدھی ہو جاتے ہیں سمپل سا رول ہے جی کوئی اُلٹا ہوگا وہ بھی سیدھا ہو جائے گا ملا کر پڑھیں گے کوئی کھڑا ہوگا وہ بھی بیٹھ جائے گا تو الہ کھڑی زبر تھی آگے یا بھی لہ رہے تھے اس کی تو یہ کیا بن گیا جی الہ اور ساتھ اب ہو لگائیں تو کیا بن گیا الہ ہی الہ ہما الہ ہم الہ ہا الہ ہما الہ ہن الہ ک الہ کم الہ کم الہ کی الہ کم الہ کن الہ یا شد کے ساتھ آجے گا اور الہ نا جس طرح الہ ہو گیا اسی طرح یہ الہ ہو جائے گا الہ ہی الہ ہما الہ ہم الہ ہا الہ ہما الہ ہن الہ کا الہ کم الہ کم الہ کی الہ کم الہ کن الہ یا الہ نا سبحانکاللہ ہم وابی ہم دیکھا اشہد اللہ الہ الہ انتا استغفر وطوب الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے آواز دینے کے لیے کچھ حروف ہوتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں ارے اوہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اوے ایسے الفاظ جو ہیں ان کو گرامر کی استلاح میں حروف ندا کہا جاتا ہے ندا کہتے ہیں آواز کو تو آواز دینے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں بھی ایک سے زائد استعمال ہوتے ہیں لیکن ہمارا فوکس مین جو ہے وہ ایک ہی حرف پر ہوگا اور اس حرف سے آپ بخوبی واقف ہیں وہ ہے جی یا اے جو ہے اس کو اب میں باقاعدہ پر ابھی میں لکھوں تو یہ بن جے گا جی یا اللہ تو یا جو ہے آپ کا حرف ندا ہے اور اسم اللہ جو ہے جس کو ندا دی جائے گی اس کو گرامر میں منادہ کہا جاتا ہے اے زید اے حرف ندا زید منادہ اب ذرا کچھ کمبینیشنز ہیں یا کے جو قرآن میں کسر سے آپ کو ملیں گے ان سے بھی آپ کو واقعیت میں دلوا دو پہلا کمبینیشن یا کا ہے یا پلس مفرد 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 مل سنگل ورڈ کسی ایک کو آپ آواز دے رہے ہیں زید حامد ابراہیم فاطمہ نکرا ہو معرفہ ہو زید معرفہ لڑکا نکرا اس کے ساتھ یا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بنتا یہ ہے کہ یا کے بعد جو مفرد ورڈ ہوگا جیسے زید ہے یہ زیدن تھا نا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی جی تو آج اسم کی تنوین ختم ہونے کی ایک وجہ اور آپ کے سامنے آگے زیدن سے کیا بن گیا یا زیدو اے زید ادھر آو یا ابراہیم قرآن میں استعمال ہوا تو یا کے بعد کوئی بھی مفرد اسم ہو اس پہ تنوین نہیں آئے گا اگر تنوین آتی تھی اگر تنوین نہیں آتی تو ٹھیک ہے سنگل پیش آئے گا بس چاہے وہ معرفہ ہو چاہے نکرا ہو یا نارو نار نارو نہیں ہے نا معرفہ ہو چاہے نکرا ہو کسی لڑکے کو آس دینا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں یا ولدو تو یہ مفرد کمبینیشن تھا یا کے بعد اگر اگر نکرا ہوتا تو سمپل تنوین ختم ہوگی تھی یا ولدو لیکن الولدو اگر آ گیا اور اسے آپ کسی حاصل رکھے کو بلا رہے ہیں آپ تو اب یہ نہیں کہیں گے یا ولدو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایوہا ایڈ کر دیا جائے گا یا ایوہا الولدو الانسانو یا ایوہا الانسانو الناس یا ایوہا الناسو النبی یا ایوہا نبیو المزمل یا ایوہا مزمل المدسر یا ایوہا مدسر القافرون یا ایوہا القافرون اللذین آمنون یا ایوہا اللذین آمنون تو حرف ندا اور منادہ ان دونوں کے درمیان ایتوہا لگ جائے گا جی یا اییتو ہل بنتو ان نفس یا اییتو ہن نفس یا کے بعد مضاف آجے جب مضاف ہوگا تو مضافل ہے بھی آگے ہوگا نا خالی مضاف تو نہیں آسکتا لیکن ہائلائٹ کیا کر رہا ہوں مضاف کو مثلا یا کے بعد ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے جی عبداللہ اور آپ کو پتہ ہے عبداللہ جو ہے مرکب زافی ہے نا تو عبدو مضاف ہے اور اللہ اسم مضافل ہے تو یا کے بعد مضاف جب بھی آجائے گا تو مضاف حالت نصہ میں چلا جائے گا کہ یا جب آجائے اور کوئی اس مضاف من کر آ رہا ہو تو وہ اپنی بلٹ ان ڈیفالٹ حالت جو ہے عبداللہ رفع اس سے نصہ میں چلا جاتا ہے تو آپ کہیں گے یا عبداللہ رب العالمین یا رب العالمین یا ارحم الرحمین یا اخت حارون اے حارون کی بہن یا نساء النبی اے نبی کی عورتوں ربنا ربو ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ رفع میں ربنا ہمارا رب جب یا لگا تو یا ربنا اب یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ لیں عبداللہ کو بار بار بلانا ہو تو آپ ہمیشہ کہیں گے یا عبداللہ یا عبداللہ آپ خالی کہیں گے عبداللہ آپ عبداللہ کہہ دیں گے تو اس کا مطلب آپ اسے آواز دے رہے ہیں اللہ کو تو ہے ہی پکارنا بار بار ہر وقت پکارنے تو یا کی ضرورت نہیں جاتی یا کو ہائٹ کر دیا جاتا ہے ربنا ظلمنا انفوسنا ربنا 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 نصب میں گیا یا کی وجہ سے جو کہ یا ہیڈن ہے ربی میرا رب یا لگ گیا یا ربی اے میرے رب اور مزید تخفیف کرنے کے لیے ربی اغفر فلو فلو اس یا کو بھی نکال دیا ربی اثر ولا تو اثر فتمم بالخیر تخفیف کہتے ہیں حلکہ حلکہ کرنے کے لیے کلمے کو شروع سے بھی یا نکال دی جاتی ہے اور یہ ربی یا یا متکلم جو ہوتی ہے اس کی یا کو بھی نورملی حضف کر دیا جاتا ہے یا بنی اسرائیل تو اس کو بھی سمجھ لیں ابن کی جمع ہوتی ہے جی بنونہ ابن بیٹا اور بنونہ بیٹے حضر یقوب کا لقب تھا اسرائیل اسرائیل کے معنی ہے جی عبداللہ اور یہ غیر بن صرف ہے بنونہ کو میں مضاف بنا کر لیا تو نون ڈراؤپ ہو گیا تو کیا بن گیا جی بنو اسرائیلہ بنو اسرائیلہ پہ میں نے یا حرف ندہ داخل کیا بنونہ سے بن گیا بنینہ اور بنینہ جب مضاف بنا تو پیچے بنینہ بچ گیا یا بنی اسرائیل اذکرون اعمتی اللہ تیانمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمَ لَلْعَالَمِينَ یا بنی آدمہ اے آدم کے بیٹو سبحانک اللہم ابھی ہم دیکھا اشہدو اللہ الٰہ الا انتا استغفرکا وَتُوبِ لَئِكَ عوض بللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں مرقبات جو ہیں یہ جملہ اسمیاں میں آج ہم نے استعمال کر رہے ہیں آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں مرقبات میں سے کون کون سے مرقبات جو ہیں وہ مبتدہ بن کر آسکتے ہیں کون کون سے مرقبات خبر بن کر آسکتے ہیں کون کون سے مرقبات دونوں بن کر آسکتے ہیں اور کون سا مرقب ایسا ہے جو کہ نہ مبتدہ بن سکتا ہے نہ خبر بن سکتا ہے آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سا مرقب استعمال ہوئے ایک چیز یہ پہچان نہیں ہے اور دوسری یہ چیز پہچان نہیں ہے کہ وہ مرقب جملے کے جو دو مین پارٹس ہیں مبتدہ خبر ان میں کس جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں وہ کوئی ایزے مبتدہ آ رہا ہے یا ایزے خبر آ رہا ہے زید نیک آدمی ہے ہے کیا ربی نہیں ہے زید سے جملہ اس میں کہ ابتداء ہو رہی ہے تو زید ہو گیا مبتدہ آپ کا نیک آدمی خبر ہے تو صفت بیان ہو رہی ہے تو محصوف کا بھی پتہ چل گیا ہوگا ساتھی محصوف کون ہے آدمی اور صفت نیک اردو عربی فارمولا تیر تو آپ کو پتہ چلا ہے مرقب توصیف ہے آپ کا خبر بن کر آ گیا الحمدللہ نیک آدمی کے بارے میں کوئی خبر دی جاری ہے جی نیک آدمی آپ کا مرقب توصیفی ہے اور اب مبتدہ بن کر آ رہا ہے اور اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے رجل کو ہم معرفہ کر کے لے آئیں گے رجل السالح جالس ہو مرقب توصیفی جو ہے وہ زیادہ تر خبر بن کر آئے گا ایک مرقب ناکس مرقب توصیفی ہمارا مبتدہ بھی بن گیا خبر بھی بن گیا حازہ اس میں اشارہ مفرد کلم خبر مفرد 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 جملہ بن گیا یہ کلم جو ہے یہ مفتدہ بن رہا ہے اور خبر پرانا ہے ہے کی عربی نہیں ہے تو مرقب اشارہ آپ کو مفتدہ بن کر آ گیا مفتدہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس کے بارے میں ہم خبر دیں گے پرانا ہے حازال کلم قدیم یہ کلم یہ دونوں کلم پرانے ہیں حازان القلمانی قدیمانی یہ دونوں گاڑیاں پرانی ہیں حاتانس سیارتانی قدیمتانی یہ دونوں طالب المہنتی ہیں حازانی طالبانی مجدہیدانی یہ دونوں طالبات مہنتی ہیں حاتانی طالباتانی مجدہیداتانی یہ طالب علم مہنتی ہیں حاولائت اللابو مجدہیدونہ یہ طالبات مہنتی ہیں حاولائت طالباتو مجدہیداتن اب ایک اور کلم میں اس کے ساتھ شامل کرنے اور کہوں کہ یہ کلم پرانے ہیں حازیل اقلام قدیمتن ریزلٹ یہ نکلا کہ دوسرا مرقب ناکس ہمارا مرقب اشاری صرف مفتع بن کر استعمال ہوتا ہے یہ خبر بن کر نہیں آتا تو دو مرقبات کو ہم نے جی استعمال کر لیا جملہ اسمیہ میں ایک مرقب توصیفی اور ایک مرقب اشاری تیسر مرقب ناکس ہمارا جی مرقب اضافی ہے زید مفتع ہو گیا ہے کی ویسی نہیں عربی تو حامد کا لڑکا خبر آگی آپ کی یہ کون سا مرقب ہوا مرقب اضافی تو مرقب اضافی خبر بن کر آرہا ہے ٹرانسلیٹ کرنے جی اس کو مرقب اضافی میں بھی آپ تیر چلاتے لڑکا پہلے آجائے گا اور حامد بعد میں آئے گا زید ولد حامد زید حامد کا لڑکا ہے زید زینب کا لڑکا ہے تو زید ولد زینب القرآن اللہ کا کلام ہے ہے کی عربی نہیں ہے اب مفتع کیا ہے اللہ کا کلام پورا مرقب اضافی مفتع بن کر آرہا ہے معرفہ کی چھٹی قسم ہے جی مضاف علی المعرفہ کسی اسم کو آپ معرفہ کا مضاف بنا دیں تو وہ مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے تو اس کے معرفہ و نقرہ ہونے کا کہاں سے پتہ چلے گا اس کے معرفہ و نقرہ ہونے کا پتہ چلے گا ہمیں مضاف علیہ سے اللہ معرفہ ہے جب اللہ معرفہ ہے تو کلام بھی معرفہ ہو گیا اب خبر لارہے ہیں جی ہم اس کی حق کن خبر نہ کر رہی آگئی تو جس طرح مرقب توصیفی مفتدہ بنا خبر بنا اسی طرح مرقب اضافی بھی مفتدہ بنا خبر بنا صرف مرقب اشاری وہ صرف مفتدہ بن کر رہا ہے تین اسم آئے ہیں جی صرف ایک دو اور تین جی آپ نے پہلے اسم کو چیک کیا جی علی فلام نہیں لگا ہوا صحیح ہے علی فلام نہیں لگا ہوا تنوین بھی نہیں ہے تو فوراں آپ کا زہن گیا وہ مرقب اضافی بن رہا ہے اس کی جر بھی زبر کے ساتھ آتی ہے تو آپ نے کہا لاؤ جی ہمارا مرقب اضافی بن گیا سیارہ دو مریمہ مریم کی گاڑی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی گاڑی کے بارے میں کوئی خبر مل رہی ہے اب خبر کیا مل رہی ہے سریعتن تیز ہے مریم کی گاڑی تیز ہے تیز سے مراد یہاں ہاں جی سپیڈی حاضی البنتو اختو فاتماتا اب چار لفظ آگئے اب پہلے تو آپ نے چیک کیا حاضی ہی آرہا ہے آپ نے کہا حاضی بہرہ تو مفتا بن سکتے ہیں تو میں اسے مفتا بناؤں لیکن ساتھ ہی دیکھا کہ اگلہ جو اسم ہے وہ علی فلام کے ساتھ آرہا ہے تو آپ نے کہا نہیں اب یہ دونوں اکٹھے مفتا بنیں گے مرقب اشاری تو حاضی البنتو یہ لڑکی یہ لڑکی اب آپ کو بزر ہے یہ لڑکی کے بارے میں آپ کوئی خبر دے رہے ہیں اس لڑکی کے مطالق آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اختو علی فلام بھی نہیں لگا ہوا تنمین بھی نہیں لگی ہوئی تو آپ کو شک ہوا مضاف مضافل ہے کنفرم کی آپ نے اگلے اسم کو دیکھے حالت جرمے تو فاطمہ جرمے تھی تو آپ کو بزر ہے اچھا اچھا مرقب اشاری مفتا کی جگہ پر آ رہا ہے اور مرقب اضافی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے تو جملے کا کیا مطلب ہوا یہ لڑکی فاطمہ کی بہن ہے بنتو حامدن پہلا اسم علی فلام کے بغیر تنمین بھی نہیں ہے تو فوراں ذہن گیا مضاف کنفرم ہو گیا اگلے اسم حالت جرمے دیکھ کے بنتو حامدن آپ نے کہا مرقب اضافی مفتا بن رہا ہے حامد کی بیٹی حامد کی بیٹی حامد کی بیٹی کی بارے میں کچھ خبر دینا چاہ رہے ہیں وہ کیا خبر دینا چاہ رہے ہیں طالبتن تو جملہ تو آپ کے ہی مکمل ہو گیا تھا کہ حامد کی بیٹی ایک طالب ہے لیکن آپ نے دیکھا طالبہ جیسا ملتا جلتا اسم آگے ہے ملتا جلتا مرات اسم کے چاروں پہلوں میں اسے فالو کرتا ہوا تو مجتہدتن مہنتی تو آپ نے کہا اچھا اچھا مرقب اضافی مفتا بن گیا اور مرقب اضافی خبر بن گیا تو رنسلیشن آپ نے کہا لی حامد کی بیٹی ایک مہنتی طالبہ ہے فاطمہ کے بارے میں خبر دی جارہی ہے کہ بنتو آپ نے کہا علی فلام نہیں ہے تنمین نہیں ہے مضاف آگے مضاف لے ہونا چاہیے رسولی تو یہ علی فلام اس میں ہونا چاہیے تھا میں نے نہیں ڈالا تنمین بھی نہیں ہے پھر تو ذہن کہا یہ پیچیدہ مرقب اضافی بن رہا ہے ٹھیک ہے کنفرم آپ نے کر دیا آگے تو آپ نے فاطمہ کے بارے میں خبر دی فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں اللہ ربنا اللہ مفتدہ اور ربنا مرقب اضافی تو مرقب اضافی میں زمائر کا استعمال تو اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے ربنا اللہ ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے اللہ ربی وربکم اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے اللہ رب السماوات والارد اللہ آسمان و زمین کا رب ہے اللہ کائنات کا رب ہے اللہ نور السماوات والارد اللہ آسمان و زمین کا نور ہے پہلا اسم آپ کو علی فلام کیسا نظر آ رہے تو آپ مبطب بنا دیا جی سیدھا سیدھا اب اگر آپ مرقب بنانا چاہتے ہیں تو ذرا دیکھیں مرقب اشاری تو بنے گا نہیں کیونکہ اشارہ پہلے ہوتا ہے دو مرقب پیچھے بچ گیا آپ کے توصیفی اور اضافی تو ان دونوں کو توصیف اضافی بنا کے دیکھیں توصیفی بنی رہا اس پر اضافی ہے تو اس پر بھی الہفلام ہونا چاہئے تھا غائب اگر مرقب اضافی بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ علیہ ایفلام ہونے ہی نہیں چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا الگ سے مفتدہ ہے تو دنیا کے بارے میں کوئی خبر دی جاری ہے اور خبر کیا دی جاری ہے مزرعت الاخراتی علیہ ایفلام کے بغیر تنوین بھی نہیں ہے اور اگلہ اسم حالت جرمی ہے تو مرقب اضافی آپ کی خبر بن کر آرہی ہے الدنیا مزرعت الاخراتی دنیا آخرت کی تیتی ہے الحیات الدنیا اس پہ بھی علیہ ایفلام لگا ہوئے ہیں یہ رفعہ میں ہے تو یہ بھی رفعہ میں ہی مان لیتے ہیں اس کو تو رفعہ بھی پوری ہوگی الحیات واحد دنیا بھی واحد ہے یہ پہلو بھی قبر ہو گیا آپ نے کہا اچھے یہ مونس ہے الحیات کیوں گولتا لگی ہوئے تو اس کا ماند ہے دنیا بھی مونس ہے یہ آپ کو بتا چل گیا مرقب توصیفی ہی بن رہا ہے دنیا وی زندگی تو کھیل تماش ہے زینت ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا ہے مطالق کہتے ہیں جار مجرور کو زیدن جالی سن مبتدہ خبر اور علل کرسی یہ مطالق تیسرہ پارڈ آگیا جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ کے دو پارس تھے میں مبتدہ اور خبر اور مطالق جو ہے وہ ایک تیسرہ پارڈ کی حیثیت سے آگیا اور یہ مطالق کس کے ہے خبر کے ہی مطالق ہے تو جو چوتھا مرقب ناکس ہم نے مرقب جاری پڑھا تھا وہ کیا بن کے آرہا ہے الگ سے پارڈ بن کے آرہا ہے اور وہ پارڈ کیا مطالق اور وہ کس کے مطالق ہوگا یا مبتدہ کے مطالق ہوگا یا خبر کے مطالق ہوگا تو وہ نورمالی زیادہ تر خبر کے مطالق ہو کر آتا ہے ابراہیم مبتدہ قائم خبر اور بل بابی مطالق خبر کے نماز نین سے بہتر ہے تو اصلات مبتدہ خیرن خبر اور منن نومی مطالق اس کے خبر کے ماشاءاللہ طلب العلمی فریضہ تن طلب العلمی مرقب اضافی مبتدہ علم کی طلب فریضہ تن فریضہ ہے فرض ہے ہر مسلمان پر تو یہ جار مجرور آگیا مرقب جاری آگیا تو یہ مطالق ہوگا ہے فریضہ کے خبر کے تو طلب العلمی فریضہ تن اللہ کل مسلمین علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروا کا وطوبی لے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹوپک ہے جملہ اسمیاں میں تاقید پیدا کرنا جملہ اسمیاں میں زور پیدا کرنا زیادہ نیک ہے تو میری بات میں کوئی زور نہیں ہے جی اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں اردو زبان میں کسی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں یقیناً واقعی بے شک بلا شبہ انگریزی میں ان کے ایکلنٹ ہوتے ہیں جی انڈیڈ ویریلی عربی زبان میں زور پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیاں میں ان الفاظ کے ایکلنٹ یہ استعمال کیا جاتے ہیں جملہ اسمیاں کے شروع میں یا لام کو لے آئیں یا انہ کو لے آئیں اس سے جملے میں زور پیدا ہو جائے گا تو جملہ بن گیا جی تو وہ مفہوم جو اردو میں تھا کہ بے شک زیادہ نیک ہے ادا ہو گیا جی جملہ اسمیاں میں زور پیدا کرنے کے لیے لام کا استعمال بہت کم ہے لیکن باہرال قرآن مجید میں اس کی ایکزمپلز موجود ہیں زیادہ استعمال قرآن مجید میں جملہ اسمیاں میں زور پیدا کرنے کے لیے وہ ہے انہ انہ کا درجمہ کرتے ہیں بے شک یقیناً دونوں سے ایک جیسی تاقیت پیدا ہوگی دونوں میں سے سب سے زیادہ استعمال کس کا ہے انہ کا اس میں زور پیدا کرنے کے لیے میں نے لام داخل کیا تو زور پیدا ہو گیا جملہ میں اور اسلام نے جملہ اسمیاں کے جو اجزاء ہیں مبتدہ اور خبروں کو کچھ نہیں کہا لیکن جب میں نے انہ داخل کیا تو انہ نے زور بھی پیدا کیا اور جملہ اسمیاں میں اپنا اثر بھی دکھا دیا اس نے جملہ اسمیاں کے مبتدہ کی ارابی حالت بدل دی لام نے کچھ نہیں کیا سب چاہ رہے ہیں واقعی زیاد نیک ہے انہ آیا اس نے زور بھی پیدا کیا اور ایک ارابی دبدلی بھی جملہ اسمیاں پیدا کر دی جملہ اسمیاں کے مبتدہ کو نصب میں لے گیا تو لہٰذا اس کا مبتدہ ہونے کا سٹیڈس بھی چھن گیا لہٰذا اب زید جو ہے گرمیڈکلی کہا جائے گا یہ انہ کا اسم ہے اور جو خبر ہے وہ بھی اس نے اون کر لیا لہٰذا اسے بھی انہ کی خبر کہا جائے گا خبرو انہ انہ کی خبر تو انہ کا اسم منصوب ہوگا یعنی نصب میں ہوگا اور انہ کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی یعنی حالت رفع میں ہی ہوگی آپ جملہ اسم میں میں ڈبلز اور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دونوں حروف استعمال کرتے ہیں انہ جو ہے میں شروع میں رکھوں گا جی ہمیشہ جس کی وجہ سے زید جو ہے مبتدہ حالت رفع میں چلا جائے گا اور اس کے بعد جو خبر ہے نا صالحن اس پہ میں لام کو بٹھا دوں گا بے شک زید یقینا نیک ہے یا واقعی زید یقینا نیک ہے یعنی اردو آپ کی جواب دے جیگی انہ اور لام دونوں لگے انہ نے مبتدہ کو نصب دی دی لام نے کشنی کا بس زور پیدا کر دیا تو ڈبلزور پیدا ہو گیا زیدن صالحن میں نے کہا تھا آپ نے صاف انکار کر دیا کوئی زور نہیں ہے میں نے انہ داخل کیا انہ زیدن صالحن ابھی بھی کوئی کنفرم نہیں تھا پھر مجھے لام بھی لانا پڑا ابھی میں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بزد ہے کہ زید کو دیکھنے ہی دیکھنا اب میرے پاس ایک آپشن رہ گیا جی اور وہ یہ ہے کہ میں قسم کھا لو قسم کھائی میں نے انہ استعمال کیا لام استعمال کیا تین تو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک زور اور ہے کہنے والے کا کہ بات کر کون رہا ہے جملہ اسمی ہے جی زید کیا ہے جی شروع میں آ رہا ہے اسم اور حالے طرف میں آ رہا ہے تو مبتہ ہوگا جی جالے سن کیا ہے خبر بھی حالت رہا میں ہوتی ہے فیل مسجدی متعلق اور کس کے متعلق ہے خبر کے متعلق ہے ماشاءاللہ زید مسجد میں ہے پہلے میں نے کہا تھا زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا کو میں نے نکال دیا اور میں نے کہہ دیا سمپلی کہ زید مسجد میں ہے بات میری پوری ہوگی بعض اوقات جملہ اسمیہ میں سے خبر کو ڈراب کر دیا جاتا ہے جو متعلق ہوتا ہے وہ خبر کی جگہ لے لیتا ہے ایسی صورت میں متعلق کو قائم مقام خبر کہہ دیا جاتا ہے یا کچھ لوگوں کے نزدیک صرف خبر بھی کہہ دیا جاتا ہے اور جملہ کا محفوم پورا ہو جاتا ہے کہ زیدن فل مسجدی زید مسجد میں ہے اور ایسی بے شمار ایکزمپلز قرآن مجید میں موجود ہیں الحمدللہ تو درجمہ آپ کیا کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جملہ پورا ہوگیا آپ کا چار زور دھونڈنے ہیں جی آپ نے اس میں تو پہلا زور اللہ تعالیٰ کا کہ کلام اللہ ہے قسم آگی والاسری زمانے کی قسم انہ انہ کا اثر بھی دیکھتے جائیں ساہ ساتھ الانسانا لہ لام بھی آگیا اور فی خسرن بغیر زوروں کے کیا جملہ تھا الانسانو فی خسرن یعنی مجرور جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی نقرہ لائے ہیں یہ فصاحت عربی کی فصاحت بلاغت کا پوائنٹ ہے بعض اوقات کیلئے لائے جاتا ہے عظمہ سے مراد خسرن کہا نا فی خسرن تو اس کے معنی کوئی معمولی نقصان نہیں ہے بہت بڑا نقصان ہے بیڑے غرق ہونے والی بات ہے الانسانو فی خسرن انسان بہت بڑے نقصان میں ہے جی زور پیدا کیا انہ لگا کیا ہوا الانسانو الانسانہ بن گیا مزید زور پیدا کیا لام استعمال کیا فی پر لگا دیا انہ الانسانہ لفی خسرن اور مزید زور کے لیے قسم آگی جی کلام اللہ قسم انہ اور لام اور پھر خسارے کو بھی بیان کیا گیا کہ وہ معمولی خسارہ نہیں ہے واحد اسم حرکت کے ساتھ پہچان نہیں ہے جما مقصر حرکت کے ساتھ پہچاننا ہے راب کو لیکن جما سال مزکر جما سال مونس اور مصنع ساؤنس کے ساتھ لیں جی لام بھی داخل کریں المسلمہ کیا ہے انہ کا اسم ہے صادق انہ کی خبر ہے مفترہ کی جگہ پہ تو یہ سارے آئیں گے لیکن جب انہ لگ گیا تو اب نصب میں چلے جائیں گے زمائر اور نصب اور جر والے زمائر ایک ہی ہیں انہ ہوں انہ ہما انہ ہم انہ ہا انہ ہما انہ ہنہ انہ کا انہ کما انہ کم انہ کی انہ کما انہ کنہ انہی میں آ گیا جی انہ اور یا تھی ساتھ انہی حرف نے یا کی بات مان لی حرف نے انہ نے یا کی بات نہ مانی نہ مانی جھگڑا کون آئے گا نون صاحب انہ انہ دونوں در قرآن میں استعمال ہوئے ہیں انہ آتئینا کل کوسر انہ انزلناہ فی لیلت القدر انہ اللہ و انہ الہی راجعون انہ کے ساتھ زمائر بھی آئیں گے تو نصب والے استعمال ہوں گے اور نصب اور جر والے زمائر ایک ہی ہیں جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیاں کو منفی بنانا جی کہ سارے الفاظ جملہ اسمیاں کو منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیاں کے شروع میں لائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے جو لفظ ہم جملہ اسمیاں کو منفی بنانے کے لیے استعمال کریں گے وہ ہوگا جی ہمارا ماں اس لیے کہ باقی جو الفاظ ہیں ان کے استعمال کی کوئی نہ کوئی شرط ہے جی یہ ماں وہ واحد لفظ ہے جس کے استعمال کی کوئی شرط نہیں ہے بے خوف بے فکر ہو کر آپ جملہ اسمیاں کے شروع میں ماں لے آئیں اور آپ کا جملہ اسمیاں جو ہے اس کی وجہ سے منفی ہو جائے گا ماں زیدن صالحن زید نیک نہیں ہے اس ماں نے بھی جملہ اسمیاں میں ایک عربی تبدیلی پیدا کی اس نے خبر کو نصف دے دی زید جو ہے یہ اسمو ماں ہے اور صالحن جو ہے یہ خبرو ماں ہے اب اس منفی جملے میں میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ زید ہرگز نیک نہیں ہے ماں کی خبر اس پہ حرف جر باہ داخل کروں گا یا حرف جر کیا کرتا ہے اسم کو حالانی جر میں لے جاتا ہے زید بلکل نیک نہیں ہے ماں انتہ بی مجنونن سمپل جملہ جو تھا اس کا پوزٹیف جملہ وہ کیا تھا انتہ مجنونن ماں انتہ مجنونن تم مجنون نہیں ہو زوردار انداز میں تسلی دیتے ہیں تو کیا کہیں گے یعنی تم بلکل پاگل نہیں ہو ماں انتہ بی نعمتی ربی کا بی مجنونن آپ اپنے رب کے فضل سے اپنے رب کی نعمت سے ہرگز مجنون نہیں ہے ماں حرف نفی جملہ اسمیاں کے شروع میں آیا انتہ اسمو ماں ہو گیا اور یہ مجنون خبرو ماں ہے ماں کی خبر ہے اور اس پر با زائدہ لگا ہوا ہے یعنی صرف زور دینے کے لیے اور بھی نعمتی ربی کا یہ آپ کا جار مجرور یعنی مطالق جو جملہ اسمیاں میں استعمال ہوتا ہے وہ درمیان میں آ گیا لیں جی اب ان کو ہم سب کو منفی بناتے ہیں مسلمان ہرگز جھوٹا نہیں ہے باہ لگ جائے گا شروع میں خبر پر اور خبر جو ہے وہ حالت جر میں چلے جائے گی مل مسلموں بے کارزی بن اور یہ حمزت الوصل آپ کو پتہ یہ ہے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو علی کی صورت میں لکھا رہ جائے گا زور بھی پیدا ہو گیا ماں کے ساتھ زمائر بھی استعمال کر کے دکھاتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی چینج نہیں آئے گی ماں ہوا مؤمن وہ مؤمن نہیں ہے ماں ہوا مؤمنینی وہ دونوں مؤمن نہیں ہیں ماں ہوا مؤمنینہ وہ مؤمن نہیں ہیں اب ذرا مزید زور پیدا کریں تو ماں ہوا بھی مؤمنین وہ ہرگز مؤمن نہیں ہیں ماں ہوا بھی مؤمنینی وہ دونوں ہرگز مؤمن نہیں ہیں ماں ہم بھی مؤمنینہ وہ سب ہرگز مؤمن نہیں ہیں یہ اگر جائے زائد ہے یعنی اس کی معنی نہیں کیا جائیں گے لیکن اس کا اثر دیکھ لیں سبحانک اللہ ہم وابا بھی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروکا و تو بھی لئی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے بعد آپ کو اسم نظر آتا ہے میں نے جو لا کے بعد تین کنڈیشنز ذکر کی ہیں وہ ساری کنڈیشنز آ رہی ہیں لا کے بعد آپ کو ایک اسم نظر آ رہا ہے جو کہ منصوب ہے نصب میں ہے نکرہ ہے اور تنوین بھی نہیں ہے رحیم کا لفظ شک کے لئے استعمال ہوتا ہے تو رحیم اگر معرفہ لاؤں تو ار رحیم بن جائے گا اور اگر تنوین کے ساتھ لاؤں تو رحی بن رحی بن اور رحی بن تو نصب میں ہوتا تو رحی بن ہوتا تنوین کے ساتھ تنوین بھی نہیں ہے نصب میں اور نکرہ لا کے بعد آپ کو ایسا اسم اکثر ملے گا یہ لا جو ہے اپنے بعد میں آنے والے اسم کی پوری جنس یعنی شک نام کی کوئی بھی چیز جو ہوگی نا اس کی نفی کر دے گا کس میں سے خبر میں سے تو الکران کے لئے زبیر آگی تو ہم نے کہا کہ لا رعیب فی ہی تو یہ لا جو ہے یہ گرامیٹر کے لئے کہلاتے ہیں جی لا نفی جنس لا رعیب فی قرآن میں کوئی بھی شک نہیں کسی قسم کا شک نہیں شک ہے ہی نہیں لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں مطلب اب ترجمہ ترجمہ کرنا چھوڑ دیں گے اللہ کے لئے تمام ہر قسم کے معبود کی نفی کر دی یہ بھی دیکھیں لا نفی جنس ہے زل کسے کہتے ہیں سائے کو تو لا نفی جنس ہے اس کے بعد زل کا لفظ نکرہ نصب میں اور بغیر تنوین کے تو کوئی سائے کی ہر شکل کی نفی کر دی ہے لا زلہ اللہ زلہ لا آسن آج کوئی بچانے والا دی ہے ہے ہی نہیں آج بچے نہیں سکتا تو سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروں کا وطوبی لگے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی جملہ اسمیہ کو سوالیا بنانا ایسے سوال جن کا جواب ہاں یا نا میں دیا جا سکتا ہو ایسے سوالوں کے لئے عربی زبان میں جملہ اسمیہ کے شروع میں حروف استفام استعمال کیے جاتے ہیں جی یہ ہم ان سوالوں کے لئے استعمال کریں گے جن کا جواب ہاں یا نا میں دیا جا سکتا ہے یعنی دونوں کٹھے نہیں لگانے یا آ لگا دیں یا حل لگا دیں جملہ اسمیہ جی یہ ایک کلم ہے اب میں اس کو سوالیا بنانا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ کلم ہے تو اس کے شروع میں میں آ لگا دوں حل حزا کلم دونوں لگا سکتے ہیں آپ جملہ اسمیہ کے دیکھیں شروع میں آ گیا یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے اور حلنے جملہ اسمیہ میں کوئی ارابی تبدیلی پیدا نہیں کی اب میں اس کو سوالیا بنانا جاتا ہوں تو میرے پاس دونوں حروف ہیں آ بھی ہے اور حل بھی ہے آنتا فرحانو نہیں تو اگر تو جواب آپ کا ہاں میں ہے نام کے معنیہ ہے یس اور اگر آپ کا جواب نہیں میں ہو نا میں ہو یہ لا جو ہے یہ نو کے معنیہ میں ہے نو احازہ کلمن نعم جواب پورا ہو گیا کیا تم فرحانو لا نو سوالوں کی دوسری قسم ایسی ہوتی ہے جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے یہ کیا ہے تو آپ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ بتانا پڑے گا ایسے سوالوں کے لیے عربی زبان میں اسمائے استفام استعمال ہوں گے اسمائے استفام جو ہے یہ باقاعدہ ایک پارڈ بنے گی کیونکہ اس میں ہے نا تو اسمائے استفام کے بارے میں بھی میں چار باتیں بتاؤنی چاہیں گے کہ وہ ست کے پار سے نکرا ہوتے ہیں معرفہ ہوتے ہیں اسمائے استفام جو ہیں یہ نکرا ہوتے ہیں جی نوٹ کر لیں دوسرا پہلو اعراب کا ایک آدھے اس میں استفام کے علاوہ باقی سارے اسمائے استفام اپنی ہوتے ہیں جی جو لفظ استعمال ہوگا وہ واحد کے لیے بھی ہے مسنہ کے لیے بھی ہے جمعہ کے لیے بھی ہے مذکر کے لیے بھی ہے اور مونس کے لیے بھی ہے اب یہ ماہ جو ہے یہ استفام کے لیے آ رہا ہے سوال کے لیے آ رہا ہے اردو جملہ جو ہے اس میں یہ جو question word کیا ہے شروع میں نہیں آ رہا what is this عربی کا format جو ہے وہ انگریزی کے format جیسا ہے یعنی question word ہمیشہ شروع میں آئے گا ما حازہ یہ کیا ہے حازہ قلمن ما اسمو کا جس طرح ابن کا حمزہ حمزہ تلوصل ہوتا ہے اسی طرح اسم کا حمزہ بھی حمزہ تلوصل ہوتا ہے لہذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو میں کہوں گا جی مسمو کا یا خی مسمو کی یا اختی من انت یا خی انا مسلمن من انت یا اختی انا مسلمتن تیرا رب کون ہے تو یہاں پر زبر ڈال کر اس کو آگے پڑھ لیں گے ربی اللہ من ربو کا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے کیفہ انت یا عمر انا بخیرن میں خیریت کے ساتھ ہوں کیفہ حالو کا تیرا حال کیسا ہے اینہ انتہ کہاں ہیں آپ انا فی الفصلے میں کلاس روم میں ہوں مطا یکولونا مطا حاضل وعدو یہ وعدہ یہ وعدہ کب پوری ہوگی ایانہ جو ہے یہ بھی کب کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی وین کے لئے استعمال ہوتا ہے ایانہ یوم القیامہ یہ پوچھتے ہیں جی قیامت کا دن کب ہوگا سارے کے سارے اسمائے استفاہ مبنی ہے سوائے ایک کے وہ ایک ہے ایون جو ہے مضاف ہو کر آتا ہے جی ایون کا لفظ ہے مضاف بن کر آئے گا تو نہ اس پر افلام ہوگا اور نہ تنوین ہوگی اس کے ساتھ مضافل ہے ضرور ہوگا اور مضافل ہے حالت جرمی ہوتا ہے ایون کن معنی میں استعمال ہوتا ہے کون سا ایون کتابن حاضا حاضا کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب ہے انا انا لکی حاضا یہ تیرے لیے کہاں سے آیا اگر مذکر ہوتا تو کیا کہتے انا لکا حاضا ربی انا یکون لی غلامن میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا کم لبستہ تو کم کتنا ہو مچ ہو مینی آپ کو بس قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ پتا ہونا چاہئے کہ کم کا لفظ کتنے کے معنی میں استعمال ہوگا لیما کیوں یائے اللہ جنہ آمنون لیما تقولونا مالا تفالون لیما تقولونا تم کیوں کہتے ہو مالا تفالون جو کرتے نہیں ہوں question words سارے آپ کے سامنے آگئے جی الحمدللہ سبحانک اللہ محبابی حمدی کا اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفیروکا وطوبی لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں جی سب سے پہلے ہم فیلمازی شروع کر لیتے ہیں جی فیلمازی زمانہ ماضی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پڑھانا یہ ایک کام کا نام ہے تو پڑھنا یہ بھی ایک کام ہے کھڑا ہونا یہ الگ کام ہے تو بیٹھنا یہ بھی ایک کام ہے تو ہر کام کا ایک نام ہے کام کے نام کو مستر کہا جاتا ہے یعنی جانا کام کا نام ہے اس سے سوال آیا کرتا تھا فیلمازی کی گردان لکھیں اب میں جانا مستر سے فیلمازی کی گردان کرنے لگا ہوں جی آپ کے سامنے آپ نے ذرا خور کرنا کہ گردان ہے کیا وہ گیا وہ گئے وہ گئی وہ گئیں تو گیا تم گئے تو گئی تم گئیں اب یہ تو اور تم کو میں واحد جمع کے لئے استعمال کر رہا ہوں میں گیا ہم گئے میں گئی ہم گئیں ماشاءاللہ آپ اردو کی گردان آگی جی گردان عربی کا لفظ نہیں ہے گردان فارسی کا لفظ ہے انگریزی میں گردان کو کنجوگیشن کہتے ہیں کنجوگیشن آف دا ورب مستر انفینیٹیو جیرنڈ جانا میں جانا چاہتا ہوں یہ جو انفینیٹیو اس کو استعمال کر کے ہم نے کنجوگیٹ کرنا ہے ورب کو فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اردو میں تھرڈ پرسن سے شروع ہوتی ہے گردان فرس پرسن تک جاتی ہے انگریزی میں فرس پرسن سے شروع ہوتی ہے اور تھرڈ پرسن تک جاتی ہے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ گردان اردو میں کیا کی تھی آپ نے پروناؤنس کو استعمال کیا تھا تھرڈ پرسن پروناؤنس مذکر مونس واہ جمع سیکنڈ پرسن پروناؤنس اور فرس پرسن پروناؤنس اب انگریزی کے پروناؤنس singular plural masculine feminine use کر کے آپ جملے بنا لیں گے I went, we went, you went, he went, she went, it went, they went یہ آپ کی گردان ہے اردو میں جتنے pronouns استعمال ہوتے ہیں سمائر استعمال ہوتے ہیں ان سب کو مزکر مونس واہ جمع کے حساب سے fail کے ساتھ لگا کر جملے بنا دیئے انگریزی میں جو pronouns تھے third person, second person, first person ان کو ماضی میں رکھ کر fail کو جملے بنا دیئے اب یہی کام ہم نے کرنا ہے تو پہلی بات یہ کہ عربی میں گردان کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں گردان کو کہا جاتا ہے جی تصریف الفیل فیل کی گردان چودہ خانے جی جب آپ نے وہ گیا کہہ دیا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ جانے والا جو ہے ایک ہے اور مذکر ہے یعنی ان دونوں کے لئے لفظ کونس ہے عربی میں ہوا جملے کی جو دو قسمیں ہیں جملہ اسمی اور جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ کیا ہے وہ جملہ جو اسمیہ شروع ہو اور فیلیہ کیا ہے جو فیل سے شروع ہو ہوا کو شروع میں رکھ دوں تو ہوا تو ایک اسم ہے تو گویا وہ جملہ فیلیہ نہیں بنے گا جملہ اسمیہ بنے گا اور ساتھ ہی آج ہمارا فیل کے ساتھ ہی ٹاپک شروع ہو جائے گا جی جملہ فیلیہ ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو اردو میں میں نے کہا تھا جی جانا ایک کام کا نام ہے اور اس کام کے نام کو میں نے ایک لفظ جانا سے شو کیا اور لفظ بنتا ہے حروف کے ملنے سے اردو میں ہر کام کے لئے جو لفظ بن رہے ہیں اس میں لیٹرز استعمال ہو رہے ہیں ان کی تعداد کوئی ایک جیسی نہیں ہے کبھی چار ہو رہے ہیں کبھی تین ہو رہے ہیں کبھی پانچ ہو رہے ہیں اور سکتا کبھی سات ہو جائیں اس نے انگریزی میں دیکھیں جو بھی آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیٹرز کی تعداد مختلف کہیں دو ہے کہیں تین ہے کہیں چار ہے ہو سکتا ہے پانچ چھ بھی ہو جائیں عربی کی خصورتی یہ ہے کہ عربی میں جتنے بھی کام کے نام ہوں گے ان کے لیے صرف تین حروف یہ عربی کی خصورتی ہے یعنی جانا کے لیے عرب جو تین حروف استعمال کرے گا وہ ہوں گے جی زال ہا اور باہ آنا کے لیے جو وہ استعمال کرے گا تین حروف وہ ہوں گے جی قاف دال میم بیٹھنا کے لیے جو وہ تین حروف استعمال کرے گا وہ ہوں گے جیم لام سین 99.99 فیصد افعال تقریباً 100 فیصد افعال کے لیے تین حروف استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں روٹ لیٹرز کہا جاتے ہیں جانا کے لیے میرے پاس تین حروف کون سے ہیں زال ہا اور با وہ گیا ہی وینٹ اور اس کی عربی ہوگی تینوں لیٹرز پر تینوں روٹ لیٹرز پر میں نے زبر لگا دی میرے پاس پہلا لفظ بن گیا جی زہابہ اور زہابہ کے معنی ہو گئے وہ گیا یعنی ہی وینٹ یہاں پر جو پہلا لفظ آئے گا نا کردان کا اس کے اندر وہ یا ہی جو ہے وہ موجود ہوگا عربی میں کہیں گے کہ زہابہ کے اندر ہوا موجود ہے اب یہ جو ہے زہابہ یہ ہمارا جملہ فیلیہ ہے جملہ فیلیہ کہ اب دو پارس میں بتاؤں گا آپ کو ایک ہے کام اور ایک ہے کام کو کرنے والا تو کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں فائل تو جملہ فیلیہ کے دو پارس ہیں جی فیل سے شروع ہوگا جملہ اور دوسرا پارٹ ہوگا اس کا فائل جسی طرح جملہ اس میں ہے کہ دو پارس تھے مقتدہ اور خبر ریسیتہ جبرافیلیہ کے دو پارسوں کے فیل اور فائل تو فائل جو ہے اس کے اندر ہے کون ہے ہوا اور ہوا جو کون سی ضمیر ہے جی رفا والی ضمیر ہے نا تو یہاں ہی پتہ چل گیا کہ فائل جو ہے اس کی عرابی حالت جو ہے وہ رفا ہوتی ہے جی تو ہوا رفا میں ہے تو اس کے اندر ہوا موجود ہے وہ اس کا فائل ہے چھپا ہوئے اندر وہ گیا یعنی وہ ایک مذکر گیا وہ دو مذکر گئے زالحا اور با یہ علیہ بتائے گا کہ اب اس کے اندر ہوا موجود ہے زہبہ زہبہ وہ دونوں گئے وہ ایک مذکر گیا وہ دو مذکر گئے وہ سب مذکر گئے تو جانے کے لیے وہی تین حروف زالحا اور با تینوں پہ زبرے پتہ کیسے لگا کہ اس کے اندر ہم موجود ہے اس ہم کو شو کرنے کے لیے گرامر والے ایک واو لگا دیتے ہیں آگے اور اس واو کے مناسب حرکت پیچھے کر دیتے ہیں واو سے مناسب حرکت کونسی ہوتی ہے پیش تو یہ بن گیا جی زہابو لکھنے کے لیے ایک الیف بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے تو زہبہ زہبہ زہابو اس کے بعد آئیں جی آگے ہے مونس وہ گئی وہ گئی تو زہبہ ہمارے پاس پہلا لفظ موجود ہے مونس کو شو کرنے کے لیے ہم نے تا ساکن اینڈ پر لگا دیجی اور یہ بن گیا جی زہبت یعنی پہلے والے لفظ کے آخر میں تا ساکن لگ گئی تو اسے بس جل گیا کہ اب اس کام کو کرنے والی ہے کوئی والا نہیں ہے ٹھیک ہے واحد مونس غائب ہے یعنی اس کا فائل کون ہے ہیہ ہیہ تو زہابہ سے زہابت کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آگے آجیں دو مونسوں کو پھیجنا ہے تو زہابت ہمارے پاس ایک مونس تو جا چکی ہے اس کے ساتھ ہی ہم پہلے زہابت لکھیں گے اور دو کو کیسے شو کیا تھا علیف کے ساتھ تو یہاں بھی علیف لگا دیں گے اور آپ خود بتائیں گے کہ ساکن کی علیف کے ساتھ کوئی نہیں بنتی علیف سے پہلے ساکن ہوتا ہی نہیں ہے کبھی لہٰذا یہ حرکت زبر کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا اس کو اور لفظ بن جائے گا زہابتا اب یہ ہو گیا جی وہ دو مونس گئیں زہابا زہبا زہبو زہبت زہبتا تمہجھا رہی ہے نا بات جب میں نے کہا زہبا تو آپ نے فور پر چالے جیے وہ ایک گیا زہبا وہ دو گئے زہبو وہ سب گئے زہبت وہ گئی زہبتا وہ دونوں گئیں اب ہیں جی وہ سب گئیں بہت امپورٹنٹ خانہ گردان کا بہت امپورٹنٹ خانہ نور کرنے سے امپورٹنٹ اس کے اوپر لکھتے ہیں بڑا سا امپورٹنٹ ماضی میں بھی امپورٹنٹ اور مزارے میں بھی امپورٹنٹ یہ چھٹا خانہ جو ہے چھٹا لفظ جو ہے چھٹا جملہ جو ہے پہلے جملے سے بنے گا جی پہلا جملہ کیا ہے زہبا پہلا جملہ کاپی کر لے کاپی کرنے کے بعد جو آخری حرف ہے کونسا ہے با اس کو کر دیں ساکن تو کیا لفظ بن گیا زہب اب یہ جو زہب لفظ بنے نا یہ یہاں سے لے کے انڈ تک یہی لفظ چلے گا زہب پوری گردان میں اس زہب کو کوپی کر لیں اب بائیں جی جمع مونس کو ہم نے کیسے شو کرنا ہے یعنی ہنہ ہنہ کو نور زبرنا سے شو کر دیں بس زہب نا سیکڑ پرسن کے یہ پروناؤنس کے آتھیں ذرا یاد کریں تھوڑا سو تا نظر بھی آگیا تم بتا رہے کس کے اندر انتوم ہیں اس کا فائل تم بتا رہے کہ اس کا فائل انتوم ہے زہب تا زہب تما زہب تو مونس والے کیا تھے انتی انتما انتنن انتی انتوں انتنا انتنا ان تینوں کا بھی ان نکال دیں کیا بچ گیا پیچھے تی تما تننا اور اگر چھے کو سامنے رہنا چاہتے ہیں تو انتا انتما انتون سب کا ان نکال دیں تو پیچھے بچ گیا یہ بتائیں گے کہ فائل کون ہے تو گیا تم دونوں گئے تم سب گئے تو گئی تم دونوں گئی تم سب گئی اب آئیں جی میں گیا ذرا تھوڑا سا غور کریں اس خانے میں یعنی اس کولم میں غور کریں تھوڑا سا تا ساکن بھی ہو گیا تا پہ زبر بھی آگئی تا پہ زیر بھی آگئی تا پہ کیا رہ گیا پیش وہ یہاں پر لگا دیں زہب تو میں گیا یا میں گئی اب آگیا آخری خانہ ہم گئے یہ والا سلسلہ ہم نے کہا سے شروع کیا تھا نون زبر نا سے شروع کیا تھا نون زبر نا پہ ختم کر دیں لیکن فرق ہونا چاہیے کچھ الیف کے ساتھ فرق کر دیں یہ بن گیا جی آپ کا زہب نا اور الحمدللہ پوری کردان ہوگی تو بتائے گا کہ انا اور نا بتائے گا نا ہنو اس جملے کا فائل ہوا اس کا ہما اس کا ہم اس کا ہیا اس کا ہما اس کا ہنہ اس کا انتا انتما انتم انتی انتما انتننا انا نا ہنو لیں جی گردان پوری ہوگی اب ذرا زہب زہبا زہبو زہبت زہبتا زہبنا زہبتا زہبتما زہبتم زہبتی زہبتما زہبتننا زہبتو زہبنا بیٹھنے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے جیم لام اور سین ملا کر لکھیں گے تو یہ لفظ بن گیا اور اور تینوں پہ زہبن لگائیں تو پہلا لفظ بن گیا جلسا تو جلسا کیا ترجمہ ہوا وہ بیٹھا ٹھیک ہے اب سب کو بٹھا دیں یہاں تک جلسا جلسا جلسو جلسا جلستا جلسنا جلستا جلستم جلستم جلستی جلستم جلستن جلستو جلسنا سبحانک اللہ مو ابھی حمدی کا اشہدو اللہ 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 انتا استغفر و تو بھی لے جملہ فیلیہ کے کمس کم دو پارس فیل اور فائل اب ہم ایک سپ آگے چل رہے ہیں کہ جملہ فیلیہ میں بعض اوقات ہم فائل کو ضمیر کی بجائے بائی ناؤن منشن کریں گے یعنی ظاہر کر دیں گے اس کو تو میں اس جملے میں فائل ہے اور میں ایک ضمیر ہے تو بیٹھا تو تو فائل ہے اور تو ضمیر ہے ہم بیٹھے ہم فائل ہے اور ہم ضمیر ہے زیاد بیٹھا اب جملے کا فائل کون ہے زیاد لیکن زیاد ضمیر نہیں ہے اسم ظاہر ہے فائل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا پھر وہ ظاہر ہو جائے گا یعنی ہم اسے بائی ناؤن منشن کر دیں گے ابراہیم بیٹھا فائل ظاہر ہو گیا فاطمہ بیٹھی فائل ظاہر ہو گیا میں بیٹھا یہ ہوتا ہے جی جلسہ تو میں بنانے کے لیے کیا کرنا ہے آخری عرب کو ساکن کر کے تا پیش تو لگا دی نہیں ہے تو یہ بن گیا جی جلس تو میں بیٹھا لیکن جب آپ کا فائل ظاہر ہو جائے گا اس فیل کی گردان میں سے صرف سیغہ نمبر ایک اور سیغہ نمبر چار استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی جملہ یا سیغہ استعمال نہیں کر سکتے جیسے زیاد بیٹھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ پوری گردان استعمال نہیں کر سکتے ہیں صرف گردان کے سیغہ نمبر ایک کو یا سیغہ نمبر چار کو استعمال کر سکیں گے ایک کون سوال ہے جلسہ اور چار کون سوال ہے جلسہ اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک آپ استعمال کریں گے جب آپ کا فائل مذکر ہوگا اور چار آپ استعمال کریں گے جب آپ کا فائل مونس ہوگا تو اب میں یہ جملہ بنانا چاہتا ہوں جی زیاد بیٹھا ایک کریں گے چار کریں گے ایک کیوں زیاد مذکر ہے تو جملہ آپ کا تیار ہو گیا جی جلسہ زیدن زید ویٹھا فائل کون ہے ظاہر ہے تو پہلا اور چوتھا استعمال ہوگا کونسا کروں گا چوتھا کیوں مونس ہے ایک منصرف ہے ایک غیر منصرف ہے دونوں رفع میں ہیں داخلہ معلمن ایک استاد داخل ہوا ہے اب فائل مستنہ ہو گیا ہے لیکن چونکہ ظاہر ہو گیا ہے تو ظاہر ہونے کی صورت میں میں گردان سے صرف ایک اور چار ہی استعمال کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اور مجھے استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے داخلہ معلمانی یہ سب سے ہم پوائنٹ ہے جھولہ فیلیا کا داخلہ معلمون داخلہ معلمون ایک معلم داخل ہوا داخلہ معلمانی کوئی سے دو معلم داخل ہوئے داخلہ معلمون کچھ معلم داخل ہوئے معلمات ان کہ معنص ہے تو فیل بھی معنص والا لگے گا داخلت وہ داخل ہوا داخلہ وہ دونوں داخل ہوئے تو کیا بھی ہوتی داخلہ وہ سب داخل ہوئے داخلو اب دیکھیں فائل جب ضمیر ہے تو آپ گردان کے بھی سیکھیں چلتے جا رہے ہیں ایک دو تین وہ داخل ہوئی داخلت وہ دونوں داخل ہوئی داخلتا وہ سب داخل ہوئی داخلنا لیکن جیسے فائل ظاہر ہوا تو آپ کی گردان کے صرف دو سیکھیں مقصوص ہو گئے سیکھا نمبر ایک مذکر کے لیے اور سیکھا نمبر چار مونس کے لیے چاہے وہ واحد ہوں چاہے مسننہ ہوں چاہے جمع ہوں تو یہ تھا جی جملہ فیلیہ کا اہم ترین قائدہ دخل المعلمو اس جملے میں فائل آپ کا نکر ہے اور اس جملے میں فائل آپ کا معرف ہے تو دخل المعلم ان کا تجمع میں نے کیا ایک معلم داخل ہوا کوئی معلم تھا وہ اور جب آپ نے کہا دخل المعلمو تو آپ کا مطلب ہے کوئی سپیسیفک معلم کی آپ بات کر رہے ہیں تا داخل ہوا یہاں پر ہمارا فائل نکرہ تھا یہاں پر ہمارا فائل معرفہ آگئے دخلت میں تا بھی خالی ہے ساکن ہے اور یہ ال تھا نا ال کا تو آپ کو پتہ ہے حمزہ حمزہ تو الوصل ہوتا ہے پیچھے سے جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ علیف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے تا بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے کہ جب بھی ایسی صورت ہوتی ہے ایک لفظ کا آخری حرف ساکن ہو اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو تو پڑھنا تو ہے ملا کے تو رول یہ ہے پہلے لفظ کے آخری حرف کو زیر دے کے آگے ملا کر پڑھتے ہیں آپ نے پہچا لیا فیل ہے اور فیل ماضی ہے مدد کی بتا رہا ہے کہ فیل ماضی ہے جب بھی کوئی فیل واقع ہوگا اس کا فائل ضرور ہوگا یہ نے لفظ بتا رہا ہے کہ یہ فائل ہے یہ ورب ہے زید آپ کا فائل ہے انگریزی میں سبجیکٹ ہمیشہ شروع میں آتا ہے اب بیچ میں حامس صاحب بھی آگے اب حامس صاحب کس حیثیت سے آئے مفہول اس میں کام ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ کیسے بجالا حامی تو ابجیکٹ ہے لاس میں آتا ہے عربی زبان میں نہ تو نے اور کو کے لیے کوئی لفظ ہوگا یا کی کے لیے کوئی لفظ ہوگا اور نہ ہی عربی میں شروع یا آخر میں آنے کا سوال پیدا ہوتا ہے جملہ فیلیا میں اب مفہول آ گیا پارٹ ہمیں ایک ایڈ کر لیتے ہیں جملہ فیلیا میں مفہول کا استعمال مفہول کسے کہتے ہیں وہ اس پر فیل واقع ہو مفہول آ گیا جملہ فیلیا میں تو مفہول کو آپ نے حالت نصب میں استعمال کر دینا جی تو پہلے ہم اتنا جملہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جی زید نے مدد کی کیا بھی ہوگی نصرہ زیدن حامدن زید فائل ہو گیا نصرہ فیل کے لیے اور حامد جو ہے مفہول ہو گیا اب یہی بات میں دیکھیں عربی میں کتنے طریقوں سے لکھتا ہوں آپ کے سامنے نصرہ زیدن حامدن میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں زید نے حامد کی مدد کی آپ اتنی آسانی سے جگہیں نہیں بدل سکتے انگریزی میں اردو میں عربی میں دیکھیں وہ جو زید نے مدد کی تھی حامد کی اس کو میں نے ایک دو تین چار چار انداز میں بیان کر دیا کہاں سے پڑا چل رہا ہے کون فائل ہے اور کون مفہول ایراب سے آپ کو بتا ہے کہ فائل حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفہول حالت نصب میں ہوتا ہے تو حامد نصب میں ہے لہٰذا یہ مفہول ہے زید حالت رفع میں ہے لہٰذا یہ فائل ہے اور یہ زید النصر حامدن اب یہاں پر یہ تو جملہ ہی ہمارا چینج ہو گیا نا سٹارٹ اسم سے ہو رہا ہے تو یہ جملہ فیلیا نہ رہا بلکہ جملہ اسمیا بن گیا کہ عربی زبان کی بسہ دیکھیں ایک بات آپ کہہ رہے ہیں چار طریقوں سے کہہ سکتے ہیں اور اردو اور اگریزی میں آپ کے پاس بڑے محدود طریقے ہیں یا کچھ نہ کچھ آپ کو ورب بھی بدلنا پڑتا ہے لیکن عربی میں صرف پوزیشن بدل دیں ایراب بدل دیں گے تو مانا بدل جائیں گے فرض کیا اگر میں یہاں پر زید کو نصب میں بول دوں اور حامد کو رفع میں بول دوں تو جملے کا مطلب بدل جائے گا پیدا کیا یہ فیل بازی ہے آپ کا فائل اللہ ہے اور ساتھ ہی چیک کریں ضمیر ہے یا ظاہر ہے مفعول آرہے ہیں انسان خلق اللہ الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا وطو بلے ایسے افعال جنہیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے ان کو گرامر کی اسطلاح میں متعدی افعال کہتے ہیں اس کے برعکس وہ فیل جس کا مفعول نہیں آئے گا اس کو ہم کہیں گے وہ فیل لازم ہے انٹرانسٹیو ورب جس کا مفعول نہیں استعمال ہوگا لازم فیل انٹرانسٹیو ورب وہ فیل ہوتا ہے جس میں فیل کا اثر خود فائل پر ہوتا ہے کسی دوسرے پر نہیں ہوتا مثلا میں گیا تو جانے کا اثر کس پہ ہوئے ہے مجھ پہ ہوئے نا خود فائل پہ ہوئے ہے میں بیٹھا تو بیٹھنے کا اثر مجھ پہ خود ہوئے ہے فیل کا اثر جب فائل پر خود ہوگا تو وہ فیل لازم کہلائے گا اور اگر فیل کا اثر کسی دوسرے پر ہو میں نے زید کو مارا تو مارنے کا اثر بتا ہے مجھ پہ تو نہیں ہوا نا زید پر ہوا میں نے حامد کی مدد کی تو مدد کرنا یہ میں نے اپنی تو نہیں کی نا حامد کی کی ہے تو دوسرے پر جب فیل کا اثر ہوگا تو اس کو متعدی فیل کہتے ہیں فائل اور مفول دونوں اسما ہوں گے مفول اعراب کے اعتبار سے حالت نصب میں ہوگا مفول جو ہے وہ اسم ظاہر یعنی بائی ناؤن مینشن ہوگا میں نے زید کو مارا تو زید بائی ناؤن مینشن ہوگیا ایز ای مفول مفول کس ارابی حالت میں ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے کتنی صورتوں میں آ سکتا ہے کون کون سی ظاہر اور زمیر جب ظاہر تھا تو حالت نصب میں آپ نے دیکھ لیا اب جب وہ زمیر کی صورت میں آئے گا تو مفول نصب میں ہوتا ہے نا تو اب ہمیں چاہیے جی نصب والی زمیر ہیں فائل کے ساتھ جب بھی صاحب نے یا کو رکھنا ہے تو اس کی شکل نوٹ کرنے کے نی کی صورت میں ہی آئے گی ہمیشہ اس نے زید کو مارا مفول ایز زمیر تو گویا مفول جو زید ہے اس کی جگہ بھی میں زمیر لانا چاہتا ہوں اس کو مارا تو زربہ ہو نصرہ اس نے مدد کی اس نے اس کی مدد کی نصرہ ہوں اس نے ان دونوں کی مدد کی نصرہ ہوں ماں اس نے ان سب کی مدد کی نصرہ ہوں اس نے اس مونس کی مدد کی نصرہ ہاں اس نے ان دو مونس کی مدد کی نصرہ ہوں ماں اس نے ان سب مونس کی مدد کی نصرہ ہوں نہ اس نے تیری مدد کی نصرہ کا اس نے تم دونوں کی مدد کی نصرہ کم اس نے تم سب کی مدد کی کم اس نے تیری مدد کی کی تم دو کی کی تم سب کی کی اس نے میری مدد کی نصرہ نی اور اس نے ہماری مدد کی نصرہ نا نصرہ ہو نصرہ ہما نصرہ ہم نصرہ ہا نصرہ ہما نصرہ ہن نصرہ کا نصرہ کما نصرہ کم نصرہ کی نصرہ کما نصرہ کن نصرہ نی نصرہ نا ہم نے مدد کی نصرہ اس نے مدد کی نصرنا اور نصرانا صرف راہ پہ ساکن کر دیا تو اور محوم لے لیا اور راہ پہ زبر ڈال دی نصرہ ان دونے مدد کی ان دو کی میں نے تم دونوں کی مدد کی نصر تو اس مونس نے مدد کی میری نصر تو نا تم مونس سب نے مدد کی اور کس کی مدد کی ہماری مدد کی تم سب نے زیاد کی مدد کی اوکے اب میں زیاد کی جگہ ضمیر لانا جاتا ہوں تو بتائیں کیا کروں ہوں قائدہ یہ بنا لیکن عرب ایسے نہیں استعمال کرتا عرب کرے گا دیکھیں کیا کرے گا نصر تو موہو نصرہ انہوں نے مدد کی زیاد کی اب زیاد کی جگہ میں ضمیر لانا چاہتا ہوں تو عرب ایسے نہیں کرتا عرب یہاں سے علف نکال دیتا ہے بس نصرہ یعنی جب بھی نصرہ ان زمائر کے ساتھ آئے گا تو علف نہیں لکھا جائے گا اور جب بھی نصرہ ان زمائر کے ساتھ آئے گا تو تم کی بجائے تمہو ہو جائے گا سبحانہ کاللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہہ الہہ انتہ استغفرکا و تو بلے نصرہ زاہدن حامدن تو آپ دیکھیں یہاں پر زاہد فائل یہ بھی ظاہر ہے اور حامد مفہول یہ بھی ظاہر ہے اس نے اس کی مدد کی یہاں پر تھا زاہد ہلپٹ حامد یہاں پر ہو گیا ہی ہلپٹ ہم تو اب نصرہ کے اندر جو ہوا کی زمین ہے رفحہ والی وہ فائل ہو گیا اور یہ جو ہوا اٹیج ہوا ہے یہ مفہول ہو گیا زرعبہ کے اندر جو ہوا ہے زمین وہ فائل ہو گیا اور حامدن منصوب ہے نصرہ میں آیا ہے ظاہر ہے یہ مفہول ہو گیا حامد نے اس کو مارا زربہ حامدن فیل فائل اور مفہول ضمیر ہے نا تو اب یہاں پر دیکھیں مفہول ہم نے نارمل ترتیب کیا پڑی ہے پہلے فیل آئے گا پھر فائل ہوگا پھر مفہول ہوگا تو اس ترتیب کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہاں پر کیا بنے گا جی زربہ حامدن ہو یہ شکل بنی نا لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ یہ زمائر جو یہ ہے اٹیج زمائر ہیں متصل زمائر ہیں تو یہ حامد کے ساتھ کوئی ان کا متصل ہونا نظر نیارا لہٰذا یہ کمبینیشن جو ہے ایک الگ ترتیب میں پھر ظاہر کیا جاتا ہے اور وہ الگ ترتیب کیا ہوتی ہے کہ اس صورت میں اس مفہول کو فیل کے ساتھ اٹیج کر دیا جاتا ہے تو اس کی اصل شکل بنے گی جی فیل مفہول اور فائل جملہ فیلیہ کی نارمل ترتیب کیا ہے جملہ فیلیہ جب ہے تو فیل تو آنا ہی آنا شروع میں سیدھی سی بات ہے ہاں فائل اور مفہول کی ترتیب ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ فائل پہلے آنا چاہیے اور مفہول اس کے بعد آنا چاہیے لیکن اس صورت میں ہمارے لئے پوسیبل ہی نہیں رہتا کہ ہم مفہول کو فائل کے بعد رکھیں لہٰذا ہم پھر مفہول کو فائل پر مقدم کر دیتے ہیں اور یہ شکل بن جاتی ہے جی زارہ بہو حامدن تو الحمدللہ یہ چار کمبینیشنز ہی ہوں گے جو آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے جملہ فائل ہے جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا وہاں پر کہیں فائل اور مفہول دونوں ظاہر ہوں گے کہیں پر دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں گے کہیں ایک ضمیر ہوگا ایک ظاہر ہوگا ٹھیک ہے اب وہ ضمیر یا تو فائل ہوگا یا مفہول ہوگا ظاہر یا تو فائل ہوگا یا ضمیر ہوگا سبحانکاللہم و بحمدکہ اشہد اللہ الہ الا انتا استقیروکا و تو بلے خلقتانی من نارن کہ اب اس جملہ فائلیاں میں دیکھیں ذرا اس کو میں انیلائز کروں تو آپ نے کہا جی خلقتا فائل اور فائل اور یا مفہول اور من جار اور نار مجرور اور جار اور مجرور کونسا مرقب ہے مرقب جاری تو مرقب جاری پہلا مرقب ہمارا جملہ فائلیاں میں آ گیا جی نہ تو یہ فائل بن رہے اور نہ مفہول بن رہے جملہ اسمیہ میں کیا بنا تھا مبتدہ خبر بنا تھا نہیں اصل میں مطالق تھا یہ تو یہ جار اور مجرور جو ہے پھر ایک مرتبہ مطالقی صورت میں ہمارے جملے میں آ رہا ہے جی تو ایک مرقب ناکس یعنی مرقب جاری کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ مرقب جاری جب بھی جملہ فیلیہ میں آئے گا یہ مطالق ہو کر استعمال ہوگا حازل ولدہ حازہ یہاں بھی حازہ ہے یہاں بھی حازہ ہے تو حازہ تو مبنی ہے حازہ کی رفعہ نصب جرح ہمیں نہیں پتہ چلے گی پتہ ہمیں چلے گا مشارون علیہ سے کہ مشارون علیہ بتائے گا کہ یہاں پر یہ والا حازہ جو ہے رفعہ والا ہے اور یہ مشارون علیہ بتائے گا کہ یہاں پر جو حازہ ہے یہ نصب والا حازہ ہے تو جب بھی مرقب شاری میں آپ نے پہچان کرنی ہے عراب کی تو مشارون علیہ کو دیکھیں مشارون علیہ سے پتہ چلے گا کون سی عرابی حالت استعمال ہوئی ہے مرقب توصیفی فارمولا چاروں عید پارہ سے محصوب صفت میں مطابقت صفت فالو کر رہی ہے لمبا لڑکا محصوب صفت صفت پیچھے لگی ہوئے محصوب کے جو محصوب کا عراب ہوگا وہی صفت کا عراب ہوگا الولد التویل اگر نصب میں آنا چاہے تو کس صورت میں آئے گا یہ نصب کنسٹرکشن ہوگی مرقب اضافی مضاف اور مضافل ہے مضاف پر اعلیٰ فرام نہیں ہوگا تنمیین نہیں ہوگی اور اگر مضاف کا لفظ کوئی مصنع یا جمع سال مذکر ہوگا تو نون بھی نہیں آئے گا اور مضافل ہے کے لیے یہ کی شرح حالت جرمے ہوگا ہاں مضاف کی عرابی حالت بدل سکتی ہے ابن اگر رفا میں ہوگا تو کیا بن جائے گا ابنو اور اگر ابن نصب میں آئے گا تو کیا بن جائے گا ابن زیدن مرقب اشاری میں اصل کون ہے مشارون علی مرقب توصیفی میں اصل کون ہے محصوف مرقب اضافی میں اصل کون ہے مضاف تینوں مرقبات ناقصہ کو میں نے دو عرابی صورتوں میں رکھ دیا حاز الولد رفا حاز الولد نصب الولد التویل رفا الولد التویل نصب ابن زیدن رفا ابن زیدن نصب نصرانی حاز الولدو اس لڑکے نے میری مدد کی نصرانی حاز الولدو تو دیکھیں حاز الولدو جو رفا میں تھا وہ میں نے ازف آئل استعمال کر دیا ان سب نے اس لڑکے کی مدد کی نصر حاز الولدہ مرقب توصیفی لمبے لڑکے نے اس کو مارا ضربہ فیل مفہول ضمیر کی صورت میں تھا تو وہ فیل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا فائل ظاہر ہے تو آگے چلا گیا مرقب توصیفی آپ کا ایسے فائل آ رہا ہے اب یہ ہو میں نے آپ کو بتایا تھا اس ہو سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو الٹے پیش کا لکھا اور پڑا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی الٹے اور کھڑے ہوتے ہیں نا جب ان کو ملا کر پڑا جاتا ہے تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو آپ ایسے نہیں لکھیں بلکہ کہیں گے تو یہ آپ آپ کہیں کہیں کہ جی آپ نے تو بتایا تھا کہ ہو سے پہلے زبر ہو تو الٹی بیش آتی ہے تو آپ نے الٹی بیش کیوں نہیں ڈالی تو یہ بھی یہاں پر کلیر ہو گیا کہ آگے ملاتے وقت وہ الٹے کھڑے سب صحیح ہو جاتے ہیں مرقب توصیفی اعظم افعول ہم نے لمبے لڑکے کی مدد کی مرقب اضافی زید کے بیٹے نے اس کی مدد کی اب میں اسے ملا کر پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا پڑھوں گا ملا کر نصرہ ابن زیدن تو نے زید کے بیٹے کی مدد کی نصرہ ابن زیدن حضل ولد مرقب اضافی اعظم افعول حضل ولدہ مرقب اضافی اعظم افعول الولد التویل مرقب توصیفی اعظم افعول الولد التویلہ مرقب توصیفی اعظم افعول ابن زیدن مرقب اضافی اعظم افعول ابن زیدن مرقب اضافی اعظم افعول نصرہ ابنہ میں نے اس کے دونوں بیٹوں کی مدد کی خوز امیر سے پہلے یا ساکن آجا تو اس ہو پر زیر آتی ہے ایک ایسیمپل آپ نے حرول کی یاد کرنی ہے قرآن کی ایک ایسیمپل قرآن کی تو رول پکا ہوجائے گا انشاءاللہ تو نصرت ابنئی ہی میں نے اس کے بیٹوں کی مدد کی نصرت بنی ہی سبحانہ کاللہمہ اب ابھی ہم دیکھا اشہد اللہ الہ الا انتہ استغفرکا و تو بلے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیلمازی میں تاقید پیدا کرنا یا فیلمازی میں زور پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے میں نے قرآن پڑھا فیلمازی کے شروع میں ایک حرف قد داخل کر دیا جاتا ہے کینن میں نے قرآن پڑھا یا واقعی میں نے قرآن پڑھا مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں لام داخل کر دیں لقد قرآت القرآن البتہ تحقیق میں نے قرآن پڑھا جب بھی آپ نے فیلمازی کے شروع میں لقد دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے اس جملے میں ڈبل زور پیدا ہوا ہے ایک قد کے ذریعے اور ایک لام کے ذریعے مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے قسم کھا لیں واللہی لقد قرآت القرآن تو آپ کو بس چل گیا جی فیلمازی میں یہاں پر تین طرح کے زور آگئے ایک قسم کا زور آگیا ایک لام کا ایک قد کا اور ایک اور زور بھی ہے کہنے والے کا جہاں بھی آپ کو لقد نظر آئے گا وہاں پر آپ کو پیچھے قسم ضرور ملے گی قرآن مجید میں یہ اصول ہوگا قد خالی بھی آ جائے گا لقد بھی نظر آئے گا لیکن جہاں بھی لقد ہوگا وہاں قسم ضرور ہوگی قد پلس ماضی یہ نارملی ماضی قریب کا مفہوم دیتا ہے ماضی قریب کے ایک لینڈ اگر میں کہوں گا تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا ماضی قریب is equal to present perfectance مفہوم آپ present perfectance سے لیں گے وہ ماضی قریب سے لیں گے ماضی قریب سے کیا مراد ہے ماضی کے ساتھ قد لگ گیا تو زور پیدا ہو گیا میں نے کھانا کھایا میں نے اس کے شروع میں قد داخل کیا جی قد اکل تو تاما یقیناً میں نے کھانا کھایا یہ ترجمہ آپ کرنے کوشش کریں گے واقعی میں نے کھانا کھایا یا اس کا ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے میں کھانا کھا چکا ہوں تو دیکھیں زور تو خود ہی پیدا ہو گیا جب آپ نے present perfect میں بات کر دی تو زور پیدا ہو گیا جی جہاں بھی قد آئے گا نا وہاں پر یا تو آپ بے شک یقیناً واقعی جیسے الفاظ لگا کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر present perfectance یعنی ماضی قریب پر مفہوم ادا کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے جو اچھا لگے گا جو fit بیٹ جائے گا ترجمہ انشاءاللہ وہ کام کرے گا تو زور ماضی قریب میں ہوئی جاتا ہے یعنی ماضی قریب میں کام مکمل ہو گیا تو زور تو پیدا ہو گیا جی سی دی سی بات ہے سورج غروب ہو چکا ہے تو جب فائل ظاہر ہو گا تو سیخہ نمبر ایک لگے گا سیخہ نمبر چار لگے گا کیسے پڑھیں گے اس کو ملا کر مہمان کھانا کھا چکے ہیں اور چکے ہیں کا مفہوم قد سے نظر آ رہا ہے میں قرآن حفظ کر چکی ہوں قد حفظت القرآن میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے میں سورت الملک یاد کر چکی ہوں سبحانہ کاللہ ہم وابا بھی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفرکا و تو بلے عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زید نے حامد کو مارا اب میں کہنا چاہتا ہوں زید نے حامد کو نہیں مارا ماضی کو انفی بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں ماں لگا دیں جی ماں زربہ زیدن حامدن زید نے حامد کو نہیں مارا میں نے سورت الملک یاد نہیں کی میمانوں نے کھانا نہیں کھایا ابراہیم نے دروازہ نہیں کھولا ماں فتحہ ابراہیم البابا اسامہ کرسی پر نہیں بیٹھا ماں قتلوہو نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ انہوں نے اسے سولی دی رفعہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف جملہ فیلیہ کا سوالیہ بنانا جملہ اس میں کا سوالیہ بنانا ایک جیسے ہی الفاظ ہے سوال دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا جواب ہاں یا نامی دیا جا سکتا ہے ان کے لئے کیا استعمال ہوتا تھا حروف استفام آ اور حل زید نے حامد کو مارا آپ کہتے ہیں نعم جی ہاں لا نہیں ماں زید نے حامد کو نہیں مارا وہی جمن بھی بنایا تھا حل لگا دیں حل زید نے حامد ایک ہی بات ہے حفستو سورت الملکی اب یہ حفستو تو نہیں اپنے آپ سے سوال تو نہیں کریں گے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ حفستا یا تی لگا دیں حفستی سورت الملکی کیا تُو نے سورت الملکی آت کر لی نام یا اللہ میں جواب ہوگا اور آپ سے میں کہوں حفستا سورت الملکی مہمانوں نے کھانا کھا لیا کیا مہمانوں نے کھانا کھا لیا کیا ابراہیم نے دروازہ کھولا حل فتح ابراہیم البابا اسامہ کرسی پر بیٹھا کیا اسامہ کرسی پر بیٹھا کیا انہوں نے اسے قتل کیا کیا انہوں نے اسے قتل کیا اور اسے سلی دی کیا اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تو یہ وہ سوال تھے جی جن میں آپ ہاں یا نا میں جواب دے سکتے ہیں پھر کچھ سوال ایسے تھے جن کا ہاں یا نا میں جواب نہیں تھا ان کے لئے اسماع استفام تھے نورملی جب ماں کو فیل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو ماں کے ساتھ ایک ذا بھی لگ جاتا ہے مازہ تو نورملی تو یہ فرق کر دیتا ہے اس منفی ماں میں اور کویسٹن والے ماں میں میں نے روٹی کھائی اکلتو الخبزہ ٹھیک ہے میں نے روٹی کھائی اکلت الخبزہ تُو نے روٹی کھائی کیا تُو نے روٹی کھائی اکلت الخبزہ تو اس کا سوال کیا بنے گا اصل میں اس خبزہ کی جگہ پہ میں لگاؤں گا تُو نے کیا کھائیا تو سیمپلی اس کے شروع میں لگ جائے گا ماں اکلتا یا مازہ اکلتا مازہ اکلتا تُو نے کیا کھائیا ماں بھی لگاؤں ہو تو آپ کو پریشان ہو نیولی بات نہیں ہے آپ اسے کانٹیکس سے جان لیں گے جی تُو نے کیا کھائیا تُو نے قرآن سے کیا پڑھا مازہ کراتا من القرآن تُو نے قرآن میں سے کیا پڑھا من خلق الانسانہ انسان کو کس نے پیدا کیا خلق اللہ الانسان خلقہو یا خلقہو اللہ اللہ نے اس کو پیدا کیا کس نے تُجھے پیدا کیا خلقنی اللہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو کس چیز سے پیدا کیا خلقہو خلقہو بس اللہ بھی اسی کے اندر اللہ آ گیا خلقہو اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا کلیر ہوگی ایون یہاں پر فٹ ہو گیا تُو نے یہ کیسے جانا قرآن القرآن ارفت من القرآنی حاض یا قرآن القرآن وَعَرفتُ حاض میں نے قرآن پڑھا اور یہ جانا اَيْنَ اَيْنَ زَحَبَ زَيْدُن زَحَبَ الْمَدْرَسَةِ مَتَا کَم وہ کم واپس آیا رَجَعَ عِشَان شام کے وقت آیا اَيْنَا مَتَا کے مانا میں استعمال ہوتا ہے لِمَا کیوں تُو نے قرآن کا انکار کیوں کیا سبحانک اللہ وَعَبِ حَمْدِكَ اَشْحَدُ اللَّهِ لَا إِلَّهَا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَتُو بِلَئِ عَوْضُ بِاللَّهِ من الشَّيْتَوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِمَنِ الرَّحِيمِ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی فیل مزارے فیل مزارے جو ہے یہ دو زمانوں کو کبر کرتا ہے جی فیل ماضی زمانہ ماضی میں کام کیے جانے کو شو کرتا ہے اور فیل مزارے جو ہے زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں میں ہونے والے کام کو کبر کرتا ہے فیل مزارے کی کچھ علامات ہیں جن کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا جنہیں علامات مزارے کہا جاتا ہے علامات مزارے بلکل شروع میں آئیں گی چار علامات ہیں جی اس علامت سے فیل مزارے کی ابتداء ہو جائے کرے گی دوسری ہے جی تا تیسری ہے علف اور چوتھی ہے نون ماضی کی جب ہم نے گردان کی تھی تو ہمارے پاس تین حروف آئے تھے فیل کے فا این لام درمیان والے حرف کی حرکت بدل رہی تھی کبھی اس پہ زبر آ جاتی تھی کبھی زیر آ جاتی تھی اور کبھی پیش آ جاتی تھی وہ جو تین حروف تھے ماضی کے پہلے سیخے میں صرف وہی تین حروف ہوتے تھے وہ ماضی جو کہ فاولہ پیٹرن پر آتا ہے یعنی کروما باؤدہ کروبا سکولا ان کا فیل مزارے کیسے بنے گا فیل مزارے کی گردان شروع ہوگی علامت مزارے سے اور یہ جو یا تا علف نونین میں سے یا سے سٹارٹ ہوگا اور علامت مزارے یا پر زبر آ جائے گی اس کے بعد فا کلمہ آ جائے گا پہلا حرف مادے کا اور وہ ہوگا جی ساکن تینی حروف ہوں گے مادے کے یا فیل کے این اور لام ماضی میں این پر کیا ہے پیش ہے نا تو مزارے میں بھی این پر لازم پیش ہوگی اور لام کلمہ یعنی تیسرا حرف مادے کا وہ پیش کے ساتھ شو ہوگا فاولہ سے کیا بن گیا جی یفعولو پہلا سیغہ تیار ہوگیا ہمارا وہ ایک مذکر وہ کام کرتا ہے یا کرے گا مصنع میں یفعولانی بن جائے گا یفعولو یفعولانی یفعولونا فاولہ اور فاولت میں تا کا فرق تھا مذکر میں تا نہیں تھی مونس میں تا تھی تو اب یہاں پر جو مونس کا سیغہ ہے اس میں ہم فرق کر دیں گے علامت مزارے کے ساتھ یہاں پر علامت مزارے یا ہے مونس والے میں علامت مزارے تا ہو جائے گی باقی وہی لفظ رہے گا تفولو اور تفولو کا مصنع کیا بنے گا تفولانی چھٹا خانہ ہے یہ جمع مونس کا خانہ ہے اونہ کی آواز خاص ہے جمع مذکر کے ساتھ جو چھٹا والا ہے مزارے گردان میں وہ بنے گا پہلے والے سے اور پہلا والا کون سے یہاں پر جو ہے کہ میں نے ایسی ڈسٹوپی کر لیا آخری کو کر دیں ساکن اور نون زبر نہ لگا دیں تو کیا بن گیا یفعولو یفعولانی یفعولونا تفعولو تفعولانی یفعولنا یا علامت مزارے ایک دو تین اور چار جگہ پہ آگئی یا علامت مزارے کا کام ختم ہو گیا جی اب پوری گردان میں آپ کو یا علامت مزارے نظر نہیں آئے گی سیکنڈ پرسن میں تا تو تھا لہٰذا سیکنڈ پرسن سب میں تا تا علامت مزارے لگے گی اور یہ جو تفعولو آپ نے لکھا نا اسے ایسی ڈسٹوپی کر دیں نیچے آپ کہیں گے تو ایک جیسے ہو گیا کوئی بات نہیں بہت ایک جیسے دیکھیں آپ نے کونٹیکس سے پتا چل جے گا کہ کونسا والا تفعولو مونس والا ہے اور کونسا تفعولو مذکر والا ہے لے جی اب پھر وہی اب واحد مونس حاضر کا سیکھا تفعولو تفعولانی تفعولونا تفعولینہ وہ تفعولینہ یہاں پر لکھتے مسنہ وہی تفعولانی وہ بھی جب ہمونس والا تھا وہ تھا یفعولنا وہ مونس تھی اور یہ توم مونس و تفعولنا بن جائے گا یہ تو یہاں پر تفعولنا کو بھی کرتے جی علامت مزارے تا بھی ختم ہو گئی اب دو سیکھے رہ گئے دو علامت مزارے رہ گئی ایک رہ گیا جی متقلم انا انا والے میں علیف لگ جائے گا جو کہ ایسے ہو گیا جی باقی دیکھیں وہی ایک کاپی اور نہنو والے میں نون لگ جائے گا علامت مزارے علیف بھی ختم ہو گئی اور نون بھی ختم ہو گئی تو جو چار علامت مزارے آنی تھی وہ پوری گردان میں ایجسٹ ہو گئی علیف صرف ایک جگہ پر آیا انا والے سیکھے میں نون صرف ایک جگہ پر آیا نہنو والے سیکھے میں یا چار جگہ پر آیا اور تا آٹھ جگہ پر آٹھ سار بارہ اور دو چودہ الحمدللہ علامت مزارے ہماری پوری ہوگی یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلین تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفرکا و تو بلے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماضی ہے کروما این کلیمہ کی حرکت کیا ہے پیش جو مزارے بنانا ہے اس میں بھی این کلیمہ کی حرکت پیش ہی لانی ہے علامت مزارے یا لگائیں کاف کو ساکن کر دیں این کلیمہ پر پیش لگائیں اور لام کلیمہ پر بھی پیش یک رومو یا شروع میں لگایا جو پہلا حرف تھا کاف اس کو ساکن کر دیا دوسرے حرف پر پیش لگائی کیونکہ ماضی میں بھی پیش تھی تیسرے حرف پر پیش لگا دیا اور لفظ بن گیا یک رومو سکولا یا لامت مزارے لگائی زبر کے ساتھ ساکو ساکن کیا کاف پر پیش لگایا اور لام پر بھی پیش لگایا یس کولو جب بھی ماضی میں آپ کے این کلیمہ کی حرکت زیر ہوگی نا تو مزارے میں این کلیمہ کی حرکت پیش کبھی بھی نہیں آئے گی دو حرکتیں رہ گئی مزارے میں 99.99% چاسیز ہوں گے کہ مزارے میں این کلیمہ کی حرکت زبر آئے باقی 0.01% کیا بولے گا زیر بول دے گا پیش کبھی نہیں بولے گا لہٰذا اب میں آپ سے کہوں جی سمیہ اس کا مزارے کا بنے گا علامت مزارے یا شروع میں لگائی پہلے حرف کو ساکن کیا درمیان میں حرف پر زبر لگائی اور آخری پر پیش تو کیا بن گیا جی یس ماو زبر جو ہے یہ 99.99% آئے گا مازی میں جب بھی این کلیمہ زبر کے ساتھ ہوگا اس کا مزارے این کلیمہ کی زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے این کلیمہ کی زیر کے ساتھ بھی possible ہے اور این کلیمہ کی پیش کے ساتھ بھی possible ہے کہاں پر پیش آنا ہے کہاں پر زیر آنا ہے کہاں پر زبر آنا ہے محتاجی عرب کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرتا ہے اب زہابہ سے پتا ہے عرب کیا کرتا ہے زہابہ سے یس حبو تو آپ کہیں گے تو 100% سیم ہو گیا ماضی میں بھی زبر ہے تو مزارے میں بھی زبر تو پوسیبیلٹی ہے لیکن 100% یہ نہیں ہوگا کہ سیم ہی آئے ہو سکتا ہے وہ زیر لگا دے ہو سکتا ہے پیش لگا دے لیکن الحمدللہ صحابہ سے وہ يَزْحَبُو ہی کہتا ہے کَرآآہ ماضی میں درمیان والے حرب کی حرکت زبر ہی تھی تو شکر ہے مزارے میں بھی درمیان والے حرب کی حرکت زبر ہی رہی یکرآہ عرب ماضی میں فتح بولا ہے اور شکر ہے مزارے میں بھی اس نے یفتہ ہوئی بولا ہے زبر کے ساتھ ہی بولا ہے زربہ ماضی میں زربہ تھا درمیان میں لے ہر کی حرکت زبری ہے تو آپ نے کہا کہ یزربو ہونا چاہیے لیکن وہ بولے گا یزربو زربہ یزربو جلسہ یج لسو داخلہ داخلہ کو مزارے بناتا ہے عرب یدخلو خراجہ علامت مزارے یا لگئی پہلے ہر کو ساکن کیا درمیان میں لے ہر کی حرکت پیش کر دی اور آخر میں تو آنے ہی پیش ہے ماضی آپ کے سامنے آیا تھا فعلہ فعلہ اور فعلہ مزارے آپ کے سامنے تین آگئے بس آپ تین پیٹرنز یاد کر لیں یہ کام کر لیں آپ یفعلو 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 یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفلو تفلانی تفلونا تفلینا تفلانی تفلنا افئلو نفلو یفئلو یفئلو یفئلانی یفئلونا تفئلو تفئلانی یفئلنا تفئلو تفلانی تفلونا تفلینا تفلانی تفلنا افئلو نفئلو زہب یزہبو خرج یخرجو داخل یدخلو فتح یفتہو جلس یجلسو سبحانہ اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تو بلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قطب المعلم الدرسہ الاس سبورتی استاد نے بورڈ پر سبق لکھا قطبہ فیل جو ہے اس کی جگہ آپ نے فیل مزارے استعمال کرنا ہے یکتب المعلم الدرسہ الاس سبورتی اب ترجمہ کیا ہوگا استاد بورڈ پر سبق لکھتا ہے یا لکھے گا شریبہ زیدونل ما الباردہ فل کاسی زید نے گلاس میں تھنڈا پانی پیا اب آپ چاہتے ہیں کہنا کہ زید گلاس میں تھنڈا پانی پیتا ہے تو شریبہ کا اپنے مزارے بنانا ہے آپ کو پتہ درمیان والے حرف کی حرکت زیر ہے پینوں کی حرکتیں ہٹا دیں سٹارٹ کریں یہاں سے پہلا حرف کر دیں ساکن آخری پہ لگا دیں پیش اور اب درمیان والے حرف کی حرکت فیغہ فیصلہ ہوگا ماضی میں زیر تھی تو مزارے میں یا وہ زبر ہوگی یا زیر ہوگی پیش ہوئی نہیں سکتی اور زیادہ جانسی کس کے ہیں زبر کے تو ڈکشن نہیں دیکھی پیچھے ورد دیکھا تو پتہ چل گیا جی یشربو تو یشربو زیدونل ما الباردہ فل کاسی زید گلاس میں تھنڈا پانی پیتا ہے یا پیئے کا یشربو زیدونل ما الباردہ فل کاسی ترجمہ آپ نے کیا کہ زید گلاس میں تھنڈا پانی پیتا ہے اس کو سوالیہ بنائیں کیا زید گلاس میں تھنڈا پانی پیتا ہے تو آپ کیا لگا دیں گے آپ اس کے شروع میں آ لگا دیں یا حل لگا دیں یشربو زیدونل آپ کا جواب ہو ہاں میں تو آپ کہیں گے نام کافی ہے آپ کا جواب ہو نہیں میں تو آپ کہیں گے لا پہلا جملہ تھا استاد بورڈ پر سبق لکھتا ہے کیا استاد بورڈ پر سبق لکھتا ہے سوالیہ بنانا ہے تو کیا کرنا ہے وہی آ یا حل لگا دے شروع میں آ یکتب المعلم درسل السبورتی نعم جی ہاں نہیں جواب دینا ہے تو لا تات بورڈ پر سبق نہیں لکھتا فیل مزارے کو منفی کیسے بنانا ہے تو نوٹ کر لیں کہ فیل مزارے کو منفی بنانے کے لیے فیل مزارے کے شروع میں لا لگا دیا جاتا ہے زید پانی نہیں پیتا یا کل اونہ کو پہچانے اونہ اور یا یا اور اونہ وہ سب اور اکل کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لا بھی لگاو ہے تو نہیں کا مفہوم ہے اور کھانا مفہول ہے تو وہ سب کھانا نہیں کھاتے یا وہ سب کھانا نہیں کھائیں گے آپ نے وہ جو ٹاپ لیول تھا نا دین کا اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون لوگ تھے مردوں میں حضرت بکر لائے عورتوں میں حضرت خدیجہ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حلاموں میں حضرت زید بن حارسہ حضرت بکر کون ہے دوست اور کون سے دوست جگری دوست جسے لنگوٹیا کہا جاتا ہے نا بچپن کے دوست حضرت خدیجہ کون بیوی حضرت علی کون چھوٹے بچے اور حضرت زید کون حلام ذرا ان چار کیٹیگریز کو دیکھیں ان چار یہ جو ٹیکز ہیں نا ان کو ذرا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی ہونے کی آپ کے عالی اخلاق کی اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے جی کہ یہ چار لوگ آپ پر سب سے پہلے ایمان لے کر رہے ہیں ذرا اس کو سمجھیں پہلی بات کہ بیوی آپ کو مان لے یہ کوئی آسان کام ہے ساری دنیا آپ کو مان جائے گی بیوی نہیں مانتی کوئی ایک ایک چیز آپ کی جانتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کیا ہے تو اس لئے وہ کسی نے کہا نا کسی نے کہا کہ جس شخص کو اس کی بیوی عظیم کہہ دے اس شخص کا نام ہی عظیم ہو سکتا ہے کلاوہ وہ عظیم نہیں ہوگا تو بیوی سب سے پہلے ایمان لے کیا آئی پھر حضرت بکر دوست دوست آپ کو مان لے جی دوست بھی نہیں مانتے دوست کے ساتھ آپ نے سب کچھ کیا ہوتا ہے آنا جانا یہ وہ لیکن آپ نے کہا میں اللہ کے رسول و حضرت بکر نے سب سے پہلے قبول کیا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں اللہ کے رسول ہے تو دوست نے سب سے پہلے گواہی دی پھر بچے بچے من کے سچے بچوں کے ساتھ آپ دھوکہ نہیں کر سکتے فراڈ نہیں کر سکتے بچوں کے ساتھ آپ نہ ڈراما کر سکتے ہیں نہ ایکٹنگ کر سکتے ہیں لہذا جب نبی کرم نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول و حضرت علی سب سے پہلے کھڑے ہوئے کہ میں مانتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں پھر چوتھی کٹاگری کونسی ہے غلام غلام کو چھوڑے ملازم کی بات کر لیں ہاں جی جو مالک ہیں وہ بتا ہے ان کا ملازم کبھی خوش ہوا ہے ان سے یا جو ملازم ہیں جو جوب کرتے ہیں وہ بتا ہے وہ اپنے بہت سے خوش ہیں کبھی ذرا سے ملازموں کو اللہ کر لیں یا بہت سے کو اللہ کر لیں ان سے پوچھیں تو اب ہی بتا دیں گے آپ کے بارے میں کہ آپ ہیں کیا تو یہ تو ملازم کی بات کر رہا ہوں اور جو غلام ہوگا جس کا چوبیس گھنڈے کا واسطہ ہے اس نے سب سے پہلے کھڑے ہوگے کہا کہ میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کا لَعَلَا خُلُقِ نَزِيم آپ عالی اخلاق پر فائز ہیں یہ آپ کے عالی اخلاق کی دلیل ہے اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے آپ کی بیوی آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ باہر جتنے مرضی اچھے ہوتے رہیں آپ نہیں اچھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بے تین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے باہر ہم بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں ہمارے کہکہیں نہیں ختم ہوتے ہیں ہماری خوش مزاج ہی ختم نہیں ہوتے ہیں گھر آتے ہی ہمیں موت پڑ جاتی ہے ہم گھر والوں کے ساتھ ہی نہیں صحیح ہوتے پھر دوستوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں ملازموں کے ساتھ ہمارا کیا پرتا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی گالی کے باہر تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے بات ڈانٹ کے بغیر یا جب تک اسے دو سناوں نا یہ تو بات مانتا ہی نہیں ہے آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں اور بچے آپ کیسے ٹرامے کرتے رہے ہیں بچوں کے ساتھ بچوں کو منع کرتے رہے ہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اور خود کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کی کہ کیسے آپ نے یعنی بچے نے بھی مان لیا فوراں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں غلام نے کہا کہ واقعی ان کا تو سلوک حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ اتنے عرصے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ایک مرتبہ آپ نے نہیں جانٹا مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں جانٹا بی بی دیکھ لیں کیسے زندگی عزاری پچے سال کے آپ اور چالیس سال کی وہ خاتون بیوہ خاتون دو مرتبہ کی بیوہ خاتون لیکن محبت دیکھیں ان کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکان نہیں کیا اور پھر حضرت زیاد بن حارسہ آپ نے بیٹا مو بولا بیٹا انہیں کہا جاتا تھا تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فعل مزارے میں تعقید پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھار قد استعمال کر لیا جاتا ہے کہ یا قومی لِمَا تُعْزُونَنِ تم مجھے کیوں عذیت دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم خوب جانتے ہو تم یقیناً جانتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَيْكُمْ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں عربی زبان میں فعل مزارے میں تعقید پیدا کرنے کے لیے فعل مزارے کے آخر میں نونِ تعقید استعمال کیا جاتا ہے نونِ تعقید یا تو نون ساکن کی صورت میں ہوگا یا نونِ مشدد کی صورت میں ہوگا نونِ تعقید اگر ساکن ہو نونِ خفیفہ خفیف ہلکہ اور جس نونِ تعقید پر شد ہو نونِ سکیلا ہے اب کیسے لگانے دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے زیادہ استعمال نونِ سکیلا کا ہے خفیفہ بہت کم استعمال ہوا ہے اب ہم استعمال کرتے ہیں یہ فعل مزارے کی گردان کو نونِ خفیفہ اور نونِ سکیلا کے ساتھ ماضی ہے میرے پاس زالحابہ زہابہ یزہبو زہابہ وہ گیا یزہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا یزہبو کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ جا رہا ہے یعنی پریزن انڈیفنیٹ کے لیے پریزنٹ کانٹینیوز کے لیے اور فیوچر انڈیفنیٹ کے لیے یزہبو کی گردان کو میں پانچ کالومز میں ڈیوائیڈ کروں گا پوری گردان آپ کی فعل مزارے کی ایک ایک ہی طرز کے سیکھے ہم نے پانچ کالومز میں ڈیوائیڈ کر لیے پہلے کالومز میں جو پانچ سیکھے ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ میں آپ کو استعمال بتا دوں گا باقی کے ساتھ آپ خود کر لیں گے عرب نون خفیفہ کا استعمال نہ تو مستنہ کے ساتھ کرتا ہے اور نہ ہی جمع مونس کے ساتھ کرتا ہے ان کے ساتھ وہ نون خفیفہ ویسے ہی نہیں استعمال کرتا تو دو کالوم کٹ گئے پیچھے کتنے رہے کالوم تین ایک دو اور تین تو ان تین کالومز کے سیکھوں کے ساتھ ہم نون خفیفہ کا استعمال دیکھ لیں میرے پاس پہلا لفظ ہے یزہبو اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں جی جمع نون خفیفہ پانچ وہ سیکھیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کے ساتھ جب آپ نون خفیفہ لگائیں گے تو کیا ہوگا وہ پیش زبر سے بدل جائے گی اور اینٹ پہ نون ساکن لگ جائے گا تو یہ بن گیا جی یزہ بن تزہ بن تزہ بن ازہ بن نزہ بن تیسے کالوم پہ آجیں یزہ بونا پلس واو نون نکال دیا میں نے اور نون ساکن لگا دیا نون خفیفہ لگا دیا یزہ بون یہاں پر پیش جو ہے زبر میں چینج ہو گی تھی اور یہاں سے واو اور نون جو ہے وہ قائب ہو گیا یزہ بن یہ یزہ بن ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا تزہ بن پانچے کالوم پہ آجیں ایک اسی کا ہے یا نون ختم ہو گی یعنی یہاں پر آخر میں یارون آجتی یہ ختم ہو گی اور کیا بن گیا تزہ بن یہ تھی جی فیل مزارے تاقید بد نون خفیفہ کیا ترجمہ ہوا یزہ بن کا وہ ضرور بھی ضرور جائے گا گویا نون خفیفہ یا نون سکیلہ لگنے سے فیل مزارے کا ترجمہ اب صرف مستقبل میں ہوگا حال میں نہیں آپ کر سکتے کلیر ہو گئے یہ پوائنٹ بھی آپ چاہتے ہیں اس جملے میں اور زور پیدا کریں شروع میں لام ڈال دیں گے یزہ بن یزہ بن کا ترجمہ تھا وہ ضرور بھی ضرور جائے گا یزہ بن اس کا باپ بھی جائے گا تو یہ تھا جی نون خفیفہ لے جی نون خفیفہ ہمارا رحمد اللہ مکمل ہوگا اب آسواج میں آگے اب ہم کرنے لگے ہیں نون سکیلہ نون سکیلہ جو ہے وہ پوری گردان کے ساتھ استعمال ہوگا جی لہذا یہ کراس میں ختم کر رہا ہوں نون سکیلہ کا استعمال پوری گردان کے ساتھ ہوگا لیکن یہ جو دو کراس کالنز والے میں نے ختم کی ہیں یہ نون سکیلہ کے ساتھ استعمال تو اگرچہ ہوتے ہیں لیکن بہت کم استعمال ہوتے ہیں نون سکیلہ کیا تھا شد والے نون یہاں پر شد والے نون لگا دیں شد والے نون لگا دیں اب آپ کہیں گے شد والے نون پر شد والے نون کا مطلب ہے ڈبل نون ڈبل نون کا مطلب ہے پہلا نون ساکن اور ایک نون آگے اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی تو اس پہ زبر حرکت لگا دیں تو کیا بن گیا یہ نون خفیوہ کے ساتھ اور نون سکیلہ کے ساتھ ہو گیا ہاں جی نون ساکن کی جگہ شد والا نون حرکت زبر چوتھے کو کریں گے بعد میں پانچ میں پہ آجیں نون ساکن کی جگہ شد والا نون اور حرکت زبر لے جی آپ آجیں مسننہ والے پہلا سیکھا جی پلس نون سکیلہ خالی نون ہٹا علیف نون نہیں ہٹایا ادھر واو نون ہٹایا تھا یا نون ہٹایا تھا یہاں سے علیف نون پورا نہیں ہٹایا علیف رہنے دیا نون ہٹا دیا نون ہٹانے کے بعد نون مشدد لگا دیا اور نون مشدد سے پہلے جب بھی علیف ہوگا نا تو نون مشدد پہ زیر آئے گی یزہ بانی اب یہاں تجوید بھی آگیا اس لئے آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایک موٹی مت بھی لکھی ملے گی یعنی علیف کے بعد کوئی شد والا حرف آجے نا تو بڑی مت موٹی مت کے ساتھ اسے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اور مزید اور پیدا کرنے کے لیے لامِ تاقید بھی لگ گیا جی یزہ بانی یزہ بانی یزہ بانی کے ساتھ نون سکیلہ لگانے تو کیا بنے گا جی یزہ بانا پلس نون سکیلہ سب کا کچھ نہ کچھ ہٹ گیا یہ کون سے سیگھے ہیں جیما مونس ان کا نہیں کچھ ہٹا سکتے ہیں یہ ایسے کیسے ہی رہیں گے یزہ بانا تا زہ بانا یہ ایسے کیسے رہیں گے ان کا کچھ بھی نہیں ہلا سکتے ہیں لہٰذا اب یہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو پہلے میں کہہ رہا تھا بتائیں کیا ہٹا اب آپ بتائیں گے کیا لگا یزہ بانا کے بعد ایک علیف لگا دیا لگا دیا ہٹایا ہٹایا کچھ نہیں اور اس کے بعد نون مشدد اور میں بتائد شد والے نون سے پہلے اگر علیف ہو تو نون مشدد پہ کیا آئے گا زیر اور پیچھے مد ہو جائے گی تو ذرا پڑھ کے دکھیں یزہ بانا اور شروع میں لام بھی لگا دیں تو الحمدلہ جی یہ تھا آپ کا فیل مزارے کا تاقیدی اسلوپ فیل مزارے کے تغیرات تب دی لیا تغیر کی جمعہ چینجز فیل مزارے کی جو گردان ہے اس گردان میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں وہ جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو نام دیا گیا جی فیل مزارے کے تغیرات فیل مزارے کی ہم نے گردان پڑھی ہے وہ اس کی شکل نمبر ایک ہے اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر فیل مزارے مزید دو شکلیں اختیار کرتا ہے مزارے خفیف ایک شکل جس کو گرامر والے فیل مزارے منسوب کہتے ہیں فیلمزارے اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر ایک شکل اختیار کرتا ہے جسے فیلمزارے خفیف کہتے ہیں اور ایک اور شکل اختیار کرتا ہے جسے فیلمزارے اخف کہا جاتا ہے اور گرامر والے اس فیلمزارے اخف کو فیلمزارے مجزوم کہتے ہیں تو گویا گرامر والوں کی اسطلاح کے مطابق فیلمزارے کی جو تین شکلیں ہیں فیلمزارے مرفوع، فیلمزارے منصوب، فیلمزارے مجزوم اور ہمارے طریقے کے مطابق فیلمزارے کی جو تین شکلیں ہیں نمبر ایک شکل ہے نورمل فیل مزارے مزارے خفیف مزارے اخف یزبو کی کردان کو میں نے تین قسم کے سیخوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے پہلے قسم کے سیخوں میں وہی پانچ سیخیں آئیں گے جی جن کے آخر میں پیش آتی ہے دوسری روح میں میں وہ سیخیں لکھوں گا جن کے آخر میں آنی، اونہ، اینہ کی آوازیں آئیں گی پانچ اور چار، نو، دس، کیارہ، بارہ کتی دفعہ استعمال ہوئے ہیں؟ تین دفعہ اور یہاں پر تازہ بھو کتی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں؟ دو مرتبہ کون ہے یہ؟ جمع مونس والے دوسری پہلی قسم وہ ہے جن کے آخر میں پیش آ رہی ہے پیش 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 دوسری قسم کے وہ ہیں جن کے آخر میں آنی، اونہ، اینہ آ رہا ہے اور تیسری قسم کے جمع مونس کے دوسری اب فیل مزارے کی جب یہ گردان خفیف ہوگی تب دلی یہ آئے گی پہلی رو والے سیخوں میں پیش جو ہے یا زبر سے بدل جائے گا تو یزہبو سے کیا ہو گیا؟ یزہبہ تزہبو سے تزہبہ ازہبو سے ازہبہ نزہبو سے نزہبہ دوسری رو میں جو سیخیں آنی، اونہ اور اینہ والے یہ جب خفیف ہوگا تو آنی کا نون ڈراب ہو جائے گا؟ اونہ کا بھی نون ڈراب ہو گیا سب کے آخر میں دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ نون سب کا نون ڈراب کر دیں جی یزہب آنی سے یزہبہ رہ گیا تزہب آنی سے تزہبہ رہ گیا یزہبو سے تزہبو رہ گیا تزہبو سے تزہبو رہ گیا تزہبینہ سے تزہبی رہ گیا تو یہ مزارک خفیف ہو گیا گرامر والے پھر اس کے آخر میں ایک analyse ڈال دیتے ہیں اور یہ تزہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں یا لکھی ہوا آ رہی ہے اور آخر میں یا کبھی بھی اس طرح دو نکتوں کے ساتھ بھی لکھی جاتی کیسے لکھی جاتی ہے یا کو کھول کے لکھ دیتے ہیں تذہبی یہ ہو گیا تو آنی اونا اینہ والے سیخوں کا نون اڑ گیا یہ اب مزارے خفیب ہو گیا تیسرے قسم کے سیخے یا زبنا اور تذہبنا جو ہیں ایز ایٹ ایز رہتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی عربی زبان میں کل یہ چار حروف ایسے ہیں جو فیل مزارے سے پہلے آ کر فیل مزارے کو خفیب کر دیتے ہیں لن فیل مزارے میں دو طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے نمبر ایک فیل مزارے میں زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے یعنی ہرگز نہیں کا محفوم پیدا کر دے گا دوسرا کام یہ کرے گا کہ فیل مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائیں گے تو یہ حرف معنوی طور پر یہ تبدیلی لائے گا فیل مزارے میں سید جاتا ہے ایک ترجمہ نمبر دو زید جائے گا نمبر تین زید جا رہا ہے یزہبو زہدن کے تین ترجمہ ممکن ہیں مزارے نارمل اب اس کے شروع میں میں لگایا جی لن اس نے کیا کرنا ہے فیل مزارے کو خفیب کر دینا ہے یزہبو جب خفیب ہوگا تو کیا بن جائے گا یزہبہ لن یزہبہ زہدن زید ہرگز نہیں جائے گا لن اسورہ ہم ہرگز سبر نہیں کریں گے کس پر ایک ہی کھانے پر ہماری بس ہو گیا مناصلوہ کھا کھا کے میں جھوٹ بولتا ہوں لا اکزیبو میں جھوٹ نہیں بولتا لا اکزیبو میں جھوٹ نہیں بول رہا لا اکزیبو میں جھوٹ نہیں بولوں گا لا اکزیبو لن اکزیبہ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولتا میں چائے پیتی ہوں میں چائے نہیں پیتی میں چائے نہیں پیوں گی میں ہرگز چائے نہیں پیوں گی ہرگز نہیں کا مفہوم مستقبل کے ساتھ لن فیل مزارے کے ساتھ استعمال کریں اور مفہوم پیدا کریں دوسرا عرف ہے ان میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے بعد آپ کو فیل مزارے نظر آئے گا تو خفیب نظر آئے گا امرہ اس نے حکم دیا امرہ نہ اس نے ہمیں حکم دیا اللہ اب وہ اس کو میں نے ظاہر کر دیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ان آگیا تو اس کے بعد فیل مزارے آئے گا تو خفیب ہو کر آئے گا نابدو کیا بن گیا ان نابدہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے ان کو گریمیٹیکلی کہا جاتا ہے ان مصدریہ مصدریہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فیل کو مصدر کے معنی میں کنورڈ کر دیتا ہے زہبہ کے معنی کیا ہے جی وہ گیا یا زہبو کے معنی وہ جاتا ہے یا ہو جائے گا اور مصدر ہے جانا تو یہ گویا مصدر کے معنی میں فیل کو لے آئے گا نابدو کے معنی تھے ہم عبادت کرتے ہیں ہوں اس کی نابدو ہوں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور نابدہو ان نابدہو کے معنی ہوگے ہمارا اس کی عبادت کرنا امرن اللہو اللہ نے ہمیں حکم دیا ان کے نابدہو ہم اس کی عبادت کریں بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم زبا کر دو کوئی گائے یہ زبا کرنا مسجد ہی معنی ہوگے نا ان تعبود اللہ کے معنی ہے تیرا اللہ کی عبادت کرنا کہ تُو اللہ کی عبادت کرے تیسرا حرف تھا جی کئی کئی فیل مزارے کو خفیف یا منصوب کرے گا اور تاکہ کا مفہوم پیدا کرے گا بس میں عربی پڑھ رہا ہوں فیل اور فائل ہو گیا جملہ فیلی آپ کا مکمل ہے ادرسو الارابیہ میں عربی پڑھ رہا ہوں کوئی پوچھتا ہے جی کیوں کئی تاکہ میں سمجھ ہوں افہمو تھا نا تو کئی نے کیا کرنا ہے فیل مزارے کو خفیف کرنا یا منصوب کرنا ہے تو کئی افہمہ تاکہ میں سمجھوں کیا سمجھوں القرآن کو یہ افہمہ کے لیے مفہول ہو جائے گا القرآن والحدیثہ قرآن اور حدیث کو سمجھوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کرے تو کئی جو ہے یہ تاکہ کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے چوتھا حرف ازن مصف میں اس طرح لکھا با نظر آئے گا جی میرے علم کے مطابق ازن کی فیل مزارے کے ساتھ ایکزمپل نہیں ہے قرآن میں لیکن ایک آدھا جملہ ہم بنا کر اس پر زیادہ فوکس بھی نہیں کریں گے تو یہ اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا تب تو ان معنی میں استعمال ہو قرآن صاحب نے دوست کو بتایا جی میں عربی پڑھ رہا ہوں تو ان کے دوست نے آگے سے کہا تب تو تمہیں قرآن سمجھ آتا ہوگا تو گویا یہ کلام کرنے والے کا استعمال نہیں ہوگا یہ آپ کی بات سن کے دوسرا تب تو کے ساتھ جملہ شروع کرے گا ادرسو العربیہ میں عربی پڑھ رہا ہوں تو ان کے دوست نے کہا ازن تفہمو تھا جو کہ ازن کی وجہ سے تفہمہ ہو گیا قرآن والحدیثہ تب تو تجھے قرآن اور حدیث سمجھ میں آتا ہوگا تب تو تو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہوگا تو یہ ازن کا استعمال ہے جی گرامر والوں نے کہا کہ پوری عربی گرامر میں چار حروف ہیں جو فیلمزارے کو خفیب یا منصوب کرتے ہیں لیکن جب آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو آپ کو ان چار حروف کے علاوہ بھی کچھ حروف ایسے ملے جن کے بعد فیلمزارے خفیب تھا یا منصوب تھا ان میں سے دو مشہور حروف صرف میں بتاؤں گا آپ کو دو مشہور حروف ان میں پہلا ہے جی لام اے نظر لام لام کے بعد فیلمزارے آیا اور وہ بھی خفیب یا منصوب تھا ایک اور دوسرا ہے حتہ حتہ کے بعد بھی آپ کو فیلمزارے جو خفیب یا منصوب نظر آئے گا تو ان کے بعد فیلمزارے خفیب یا منصوب کیوں ہیں تو گرامر والوں نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں یہ فیلمزارے کو خفیب یا منصوب نہیں کرتے ان دونوں حروف کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے وہ فیلمزارے کو خفیب یا منصوب کرتے لام اور حتہ کے بعد جب آپ کو فیلمزارے خفیب یا منصوب نظر آیا تو یہ لام اور حتہ تو ان الفاظ میں شامل ہی نہیں تھے جو فیلمزارے کو خفیب یا منصوب کرتے تھے تو گرامر والوں نے اس کی توجہ یہ دی کہ یہ اصل میں فیلمزارے کو خفیب یا منصوب نہیں کرتے ان دونوں کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے hidden ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے وہ اصل میں فعل مزارق کو خفیب کرتے ہیں تو یہ اس کا جواب مل گیا اب میں آپ کو تعطیم کہ یہ لام جو ہے یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا نام کیا ہے تو یہ لام جو ہے یہ بھی تاکہ کا محبوم دیتا ہے لہٰذا اس لام کا نام رکھ دیا گیا لام اے کئی کئی کا استعمال قرآن علیہ و عجید میں بہت کم ہے لیکن لام اے کئی کا استعمال قرآن علیہ و عجید میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ استعمال ہوئے لامے کئی یعنی فیل مزارے کے شروع میں آئے گا لام اور فیل مزارے کو خفیب کرتے گا تو اس کا نام ہو گیا جی لامے کئی اور تاکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وجہ بتانے کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا نام بھی رکھ دیا گیا جی لامے تعلیل خرجتو من الفصلی لی اشرب الماء میں کلاہ سے باہر نکلا تاکہ میں پانی پیوں اردو محورو میں کہیں گے میں پانی پینے کے لئے کلاہ سے باہر نکلا خرجتو من الفصلی میں کلاہ سے باہر نکلا لی اغسلا وجہی تاکہ میں اپنا مود ہوں میں کلاہ سے باہر نکلا مود ہونے کے لئے خرجتو من الفصلی لی ارزبہ الالمرہادی میں واشروم جانے کے لئے کلاہ سے باہر نکلا دوسرا لفظ حتہ آپ کو ملے گا مصف میں اس کے بعد بھی آپ کو فیل مزارے خفیف ملے گا اور حتہ کے معنی آپ کو آتے ہیں یہاں تک کہ لن تنال البرا حتہ تنفکو اصل میں تھا تنفکونا وہ تنفکونا جو ہے وہ تنفکو ہو گیا یہاں تک کہ تم خرج کر دو ممات و حبون اس میں سے جو تمہیں پسند ہے اصل میں یہ دونوں حروف وہی ہیں جو حروف جارہ ہیں لام بھی اور حتہ بھی حروف جارہ چونکہ اسم سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ چونکہ فیل سے پہلے آرہے ہیں اور فیل مزارے سے پہلے آرہے ہیں اس لئے سٹوڈنٹ کو کنفیجن ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہمارا فیل مزارے منصوب ٹاپک تھا جو وہ مکمل ہو گیا لیجی فیل مزارے کی اگلی شکل ہم پڑھنے لگے ہیں اور اس کا نام ہے فیل مزارے اخف دوسرا نام ہے اس کا فیل مزارے مجزوم اب وہ مجزوم جب ہوگا تو فیل مزارے کی شکل کیا بنے گی فیل مزارے ان سب کے آخر میں پیش آ رہی تھی اس لئے گرامر والے ان کو کہتے ہیں کہ مزارے مرفوع ہے اور تیسی قسم کے سیگے تھے جی نورمل فیل مزارے گردان لکھی ہوئی ہے خفیف کریں تو کیسے کریں گے آپ یہ یزہبہ ہو جائے گا تزہبہ ازہبہ نزہبہ یزہبہ نون گر جائے گا 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 ایسی رہیں گے خفیف ہو گئے اب ہم کرنے لگے ہیں اخف یا مجزوم تو یزہبہ جب اخف ہوگا یا مجزوم ہوگا تو پیش جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا اب چونکہ ساکن ہو جائے گا اس لئے گرامر والے سے کہتے ہیں یہ مجزوم ہے جزم سے مجزوم ہو تو یزہب دو دفعہ تزہب ازہب نزہب آنی اونہ اینہ جب یہ خفیف ہو گئے تو کیا ہوا تھا ان کا نون ڈروپ ہو گیا تھا جب یہ اخف ہوں گے تب بھی ان کا نون ڈروپ ہو جائے گا یزہبانی سے کیا بن گیا یزہبہ تزہبانی سے تزہبہ یزہبونہ سے یزہبو تزہبونہ سے تزہبو اور تزہبینہ سے تزہ بی یزہبو ایک علف لکھا جائے گا تزہبو علف لکھا جائے گا اور تزہبی میں یا کو ہم کھول کے لکھ دیں گے تیسرا ہے جی یزہبنا اور تزہبنا نارمل بھی ایسی تھے قفیب بھی ایسی رہے اخف بھی ایسی رہیں گے فیل مزارے اخف یا مجزوم کیوں ہوتا ہے تو فیل مزارے کو اخف کرنے والا پہلا حرف ہے جی لم لم جو ہے یہ فیل مزارے کو اخف یا مجزوم کرنے کے ساتھ ساتھ دو معنوی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جی زوردار نفی یہ فیل مزارے کو ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا زید جاتا ہے زید جا رہا ہے زید جائے گا آپ نے اس کے شروع میں لگایا جی لن پہلی بات کہ لن کیا کرے گا خفیب کرے گا تو یزہبو کیا بن گیا یزہبہ اور ترجمہ ہو گیا زید ہرگز نہیں جائے گا اس کی جگہ آ گیا جی لم اور یزہبو جو تھا وہ کیا بن جائے گا یزہب لم یزہب زیدن زید گیا ہی نہیں یہ ہی سے جو ہے وہ زور پیدا ہو گیا زوردار نفی ہوگی یزہبو کے معنی جو ہے وہ ماضی میں چلے گا زید گیا ہی نہیں میں چائے پیتا ہوں میں چائے پی رہا ہوں میں چائے پیوں گا میں چائے پیتی ہوں پی رہی ہوں یا پیوں گی چھے کے چھے تھا جو ممکن ہے نا لم لم کی وجہ سے اشرب ہو کیا ہو گیا اشرب لم اشرب اشایا اب یہ بات ساکن ہے ساکن کو میں نے آگے ملا کر پڑھنا ہے جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پہلے والے ساکن کو زیر دیکھے آگے ملاتے ہیں لم اشرب اشایا میں نے چائے پی نہیں شرب تو میں نے پیا شرب تو شایا میں نے چائے پی ماضی تھا نا ماضی کو اپنے منفی بنانا تھا کیا کرتے تھے ماں لگا دیتے تھے سمپل ماں لگا دیا جی ماں شرب تو شایا میں نے چائے نہیں پی اس میں زور نہیں ہے لم اشرب اشایا میں نے چائے پی نہیں میں نے چائے نہیں پی اب یہ جو نہیں پہ آپ زور دے رہے ہیں نا یہ ایکسپریشن ہے اور ایکسپریشن ترجمے میں آنی سکتا توحید کو دیکھیں اللہ تعالی نے کیسے بیان کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اس نے جنا ہی نہیں اور نہ ہی اسے جنا گیا اور اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں دوسرا حر جو ہے فیل مزارے کو اخف یا مجزوم کرے گا اور ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا کرے گا لَمْ يَزْحَبْ زَيْدُن زید گیا ہی نہیں لَمْ مَا يَزْحَبْ زَيْدُن کیا در جمعہ کریں گے زید ابھی تک نہیں گیا یہاں چانسز رہا ہے کہ چلا جائے اور جب آپ کہتے ہیں کہ لَمْ مَا أَشْرَبْ شَایَا میں نے ابھی تک چاہے نہیں پی ارادہ چانسز ہیں لَمْ مَا ابھی تک نہیں يَدْخُ لِلْإِمَانُ یَدْخُل تھا لَمْمَا کی وجہ سے يَدْخُل لام ساکن کو آگے ملانے کیلئے زیر دے دیا وَلَمْمَا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا چانسز ہیں امید ہے کہ ایمان داخل ہو جائے گا لیکن ابھی تک داخل نہیں ہوا تو ابھی تک نہیں کا محوم آپ نے دینا ہے تو لَمْمَا کو فیل مزارے کے ساتھ استعمال کر سکتا تیسرا حرف جو فیل مزارے کو اخف یا مجزوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے جی ان یہ ان جو ہے یہ اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اِف لفظ سے جان سکتے ہیں یہ ان جو ہے شرط کے لئے استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس کو ان شرطیا کہا جاتا ہے شرط کا لفظ ذہن میں آتے ہی آپ کے سامنے عربی زبان میں جملہ شرطیا آ جانا چاہیے کہ اگر تُو جائے گا تو میں جاؤں گا یہ آپ کا جملہ شرطیا ہے اس میں شرط بیان کی گئی ہے تو اس جملہ شرطیا کے اصل میں دو پارٹس ہیں جی ایک پارٹ کو شرط کہا جائے گا اور دوسرے کو جواب شرط یا جزا کہا جائے گا شرط اور جواب شرط میں سے میں اگر کو ہائٹ کر لوں تو سمپل جملہ آپ کے سامنے آ گیا تُو جائے گا تَذْحَبُو اور جواب شرط میں اس تُو کو میں ہائٹ کر دوں تو سمپل جملہ آپ کے سامنے آئے گا میں جاؤں گا تو کوئی جملہ شرطیہ میں دو جملہ فیلیا آگئے اب ہم وہ جو ہائیڈ کی ہیں ان کو ان ہائیڈ کرتے ہیں اگر کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے ان میں نے لگایا شروع میں ان کے بعد فیل مزارے آیا تو تزہب سے کیا بن گیا ان تزہب اب تو کے لیے الگ سے کوئی لفظ عربی زبان میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب ان نے شرط میں آنے والے فیل مزارے کو اخف کیا تو جواب شرط میں آنے والا فیل مزارے آٹومیٹیکلی اخف ہو گیا ازہب تو اب آپ کا جملہ شرطیہ مکمل ہو گیا جی ان تزہب اگر تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا یہ بھی آپ ناسلیشن کر سکتے ہیں اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا اگر تو تھنڈا پانی پیئے گا تو بیمار ہو جائے گا تو تشربو تو پیئے گا فیل فائل ہو گیا کیا پیئے گا پانی الماء پانی مفہول ہے اور پانی کی صفت آ رہی ہے تھنڈا ال باردہ تو پیئے گا تھنڈا پانی یمرضو تو بھی مار ہو جائے گا تم رضو ایک جملہ یہ ہو گیا آپ کا ایک جملہ یہ ہو گیا ان شرطیہ شروع میں لگا دیں جی ان جی تشرب دونوں ساکین ہو گئے کیا کریں گے تشربل ما ال باردہ تم رض تو مارے گا تزربو مجھے نی میں ماروں گا تجھے ازربو کا اب ان شرطیہ لگا دیں شروع میں ان تز ربنی از رب کا اگر تم مجھے مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے تنسرون اللہ وہ مدد کرے گا ینسرون تم سب کی شروع میں لگائیں ان شرطیہ تو تنسرونہ کا نونڈراب ہو گیا جی اور ایک علیف لکھنے میں آ گیا جی ان تنسر اللہ ین سر وہ تمہاری مدد کریں چوتھا لفظ جو فیلمزارے کو اخف یا مجھوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت دلچسل لفظ ہے جی بہت اہم حرف ہے این ادر لام اس لام کو گرامر میں کہا جاتا ہے لام امر امر کے معنی کیا ہوتا ہے حکم دینا تھرڈ پرسن اور فرس پرسن کے ساتھ استعمال ہوگا پہلی شرط انڈاریکٹ حکم دینے کے لیے درخواست کے لیے مشورے کے لیے سب کاموں کے لیے یہ لام امر استعمال ہوگا اور نارملی اس کا ترجمہ ہم اردو میں چاہیے کے ساتھ کریں گے مثلا میں کہتا ہوں جی زید کو چلے جانا چاہیے تو پہلے زید کو ہم سمپل جملے میں لاتے ہیں جی یزہبو زیدن زید جاتا ہے یا زید جائے گا یا زید جا رہا ہے اس کے شروع میں لگ گیا جی لام امر تو لام امر نے کیا کرنا ہے فیل مزارے کو اخف کرنا ہے جملہ بن گیا لی یزہب زیدن تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے زید کو چلے جانا چاہیے مجھے قرآن پڑھنا چاہیے میں پڑھتا ہوں اکراو القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن پڑھوں گا اب لام امر کا استعمال آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ لی اکرا ساکن زیر لگے لی اکرا القرآن مجھے قرآن پڑھنا چاہیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ابدا یعبدو اگر زبر آجے نا تو اس کو ٹاسریٹ کریں اب یہ لام امر نہیں ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور جب یہ ساکن ہوگا یا ملانے کے لیے اس پر زیر دے دیں گے لِنَابُدِ اللَّهَ تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے فعل امر حکم دینے کے لیے درخواست کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ان تمام کاموں کے لیے عربی زبان میں فعل امر استعمال ہوگا اس لیے بڑا اہم ہے فعل امر فعل مزارے سے بنے گا اور فعل مزارے کے صرف حاضر کے سیخوں سے بنے گا اور حاضر کے سیخے کل کتنے ہوں گے چھے سیخے ماضی ہے جی زہبہ یزہبو اب ہم نے فعل امر بنانا ہے ماضی سے نہیں بنے گا فعل مزارے سے بنے گا اور فعل مزارے کے بھی حاضر کے سیخوں سے بنے گا تزہبو تزہبانی تزہبونا تزہبینہ تزہبانی تزہبنا ماشر اب ہم فعل امر بنانے لگ گئے ہیں جی اس کے کچھ سٹیپس ہیں وہ سٹیپس آپ نے اپلائے کرنے ہیں سٹیپ نمبر ون چھے سیخوں کو ہم اخف کریں گے زرہ ہم نے غور کرنا ہے کہ فعل مزارے کی کردان کے سیخوں کو جو ہم نے تین قسم کے سیخوں میں تقسیم کیا تھا وہ تین قسموں میں کون کون سے سیخے کہاں کہاں پر آ رہے ہیں تو ایک سیخہ ہے جی جس کے آخر میں پیش آتی ہے تزہبو تو وہ جو پہلی قسم کے پانچ سیخوں میں سے ایک سیخہ آ گیا تزہبو تزہبو کو جو ہم نے اخف کیا تو کیا بن گیا یہ تزہب اس کے بعد دوسری قسم کے سیخے تھے آنی اونا اور اینہ والے وہ دیکھیں تزہبانی تزہبونا تزہبینا تزہبانی تو چار سیخے جو ہیں تو یہ سیخے جب اخف ہوتے ہیں یا مجذوب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کا نون ڈراب ہو جاتا ہے یہ نون ڈراب ہو گیا یہ تزہبو ہو گیا یہ تزہبی ہو گیا یہ بھی تزہبا ہو گیا اور جو ایک سیخہ بچا تزہبنا یہ تیسری قسم کے سیخوں میں سے تھا جو کے چینج نے نہیں تیuma تھا اس کا کچھ نہیں جاتا یہ تزہبا ہو گیا یہ تذہبو اور ایک علف لکھنے میں آ گیا تذہبی اس کے یا کو ہم نے شو کر دیا کیونکہ آخر میں آ رہا تھا اور یہ بھی تذہبہ اور یہ ایز ایز رہا تو یہ فیل مزارے کے حاضر کے چھے سیحے اخف یا مجزوم ہو گیا ہے سٹیپ نمبر ایک اپلائی کر دیا ہم نے سٹیپ نمبر دو یہ ہے علامت مزارے لہذا تا ہٹا دیں جی اگر تو علامت مزارے ہٹانے کے بعد یعنی دوسرا سٹیپ اپلائی کرنے کے بعد لفظ پڑھا جا رہا ہو تو فیل مرتعی آ رہا ہے آپ کا آگے کوئی سٹیپ نہیں ہے نا پڑھا جانے کی صورت میں پڑھنے کے لیے شروع میں ایک حمزت الوصل کا اضافہ کرنے فیل امر میں جو آپ نے حمزت الوصل استعمال کرنا ہے اس پہ یا تو آپ زیر لگا سکتے ہیں یا پیش لگا سکتے ہیں فیل کے تین حروف ہیں نا فا کلمہ این کلمہ اور لام کلمہ اگر تو آپ کا این کلمہ پیش والا ہے تو اس حمزت الوصل پہ پیش لگا دیں ورنہ زیر لگا دیں یعنی ورنہ کا مطلب ہے اگر زبر ہے تو بھی زیر لگا دیں زیر ہے تو بھی زیر لگا دیں زیر کے ساتھ آئے گا تو لفظ بن گیا ہمارا ازہب یہ کیا بن گیا ازہبا یہ کیا بن گیا ازہبو یہ بن گیا ازہبی یہ ازہبا اور یہ ازہبنا فیل امرہ اب آپ کا تیار ہو گیا جی تو زہبا کے معنی تھے وہ گیا ازہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا ازہب تو جا ازہبا تم دونوں جاؤ ازہبو تم سب جاؤ مونس کو میں کہوں گا ازہبی تو جا ازہبا تم دونوں مونس جاؤ اور ازہبنا تم سب مونس جاؤ تو یہ تھا جی آپ کا فیل امرہ یہیں سے ایک ریزلٹ ہم یہ نکالیں گے وہ فال جن کا مزار این کلیمہ کی زبر کے ساتھ آ رہا ہے یفتہو یہ دیکھیں زبر کے ساتھ آ گیا تو یفتہو میں تین حروف کے ہیں مادے کے فاتح اور ہا وہ فاتح ہا بس آپ یہاں پر لگا دیں افتہ پہلے میں تیار ہو گیا تو افتہ کے کیا معنی ہے تو کھول دے افتہ تو کھول دے دروازے کو دروازہ مفہول ہے البابا دو ساکن ہو گئے افتہ البابا دروازہ کھول دے افتہ افتہو تم سب کھول دو مانس سے میں کہوں گا افتہی افتہل بابا وہ یا لکھی ہوگی تو وہ بتائے گی کہ مانس سے خطاب ہے برنا پڑھنے میں دونوں اگزہ سے لگیں گے آپ کو اب آپ کہیں گے دونوں ساکن تھے یا بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے لیکن یا سے پہلے زیر ہے نا جب یا سے پہلے زیر ہو تو اسے پھر کوئی حرکت دینے کی ضرورت نہیں جا رہا ہے اس کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں تو اس کو ہم پڑھیں گے افتہل بابا تو پڑھنے میں دونوں افتہل بابا ہی آ رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے جب آپ مانس سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ افتہل بابا تو یا انڈرسروڈ ہے اور جب مذکر سے کہہ رہے ہیں افتہل بابا تو وہاں پر یا نہیں ہے ہاں لکھنے میں پتا چل جائے گا کہ مذکر سے خطاب ہے یا مانس سے افتہا اور افتہنہ فتح یفتہو سے بن گیا فعل امر افتہ اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اس اکل ٹو یا اللہ آج کا رب یا اللہ کہتا ہے اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کا رب جو اللہ ہم کہا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مسرون دعائیں آپ کو ملیں گی سب کی سب اللہ ہم سے ملیں گی قرآن کی جتنی بھی دعائیں ملیں گی وہ سب کی سب آپ کو ربنا سے ملیں گی یا ربی سے ملیں گی یہاں تک کہ ابو جہل بھی جب اللہ کو بکارتا تھا تو اللہ ہم کہہ کے ہی بکارا کرتا تھا اللہ ہم تو اللہ ہم اس اکل ٹو یا اللہ یا اللہ میں یاب کا حرف ندہ تھا تو گرامر والے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ میم مشدد جو ہے یہ حرف ندہ ہے یا ہمیشہ شروع میں آتا ہے اور میم مشدد اینڈ پہ آتا ہے اور صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا استعمال ہو اور کوئی ہے ہی نہیں تو وہ اللہ ہو ہے نا اللہ ہو اس کے ساتھ میم مشدد لگا دیا اور میم مشدد والے کو پڑھنے کے لئے اس پر زبر لگا دی تو اللہ ہم بن گیا یہ پس آپ نے سمپل یہ یاد رکھنے کہ اللہ ہم اس اکل ٹو یا اللہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہم افتح تو کھول دے اور جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ دلوصل ہے نا اب جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی حرکت کی ضرورت نہیں ہے یہ حمزہ دلوصل علیف کی ضرورت میں لکھا کا لکھا رہ جائے گا اللہ ہم افتح اے اللہ تو کھول دے لی میرے لئے کھول دے اب وابہ دروازے کھول دے اب واب جو ہے وہ علیف اللہ کے بغیر ہے اور تنوین بھی نہیں آ رہی تو فوراں ذہن گیا کیا بن رہا مضاف ماشاءاللہ تو کنفرم کیا اس وقت جب آگے حالت جرم اسم آگیا رحمتی کا تو اللہ ہم مفتح لی اب وابہ رحمتی کا اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے میرے لئے اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو یہ تھا جی این کلمہ کی زبر فیل مزارے میں لام عمر میں اور لام قئی میں فرق لام کے بعد اگر فیل مزارے اخف ہے تو وہ لام عمر ہے یا آپ کو اس پہ زیر نظر آ رہی ہے تو وہ لام عمر ہے اس لئے کہ ملانے کے لئے زیر لگی ہوگی اور اگر زبر ہے تو وہ لام قئی ہے ان سیگھوں میں تو فرق پتا چل جائے گا لیکن ان سیگھوں میں کیسے فرق پتا چلے گا یہ سبانی کا کیا ترجمہ جی وہ دو جاتے ہیں جا رہے ہیں یا جائیں گے میں نے اس کے شروع میں لگایا لام اور لام عمر لگنے کی وجہ سے نون ڈراؤپ ہو گیا چاہیے کہ وہ دونوں چلے جائیں ان دونوں کو چلے جانا چاہیے آپ دیکھیں لام قئی بھی ہوتا تو یہ ہی ہوتا کیونکہ لام قئی یا لام تعلیل بھی لگتا ہے تو آنی اونا اینا والے سیگھوں کا نون ڈراؤپ ہو جاتا ہے تو پھر پتا کیسے لے کہ یہ لام قئی ہے یا لام عمر ہے مستنہ کے دوسری میں نے لکھتی ہے اور جمع کے سی کے لکھتی ہے ایک لام قئی ڈالا ہے لام عمر سے پہلے وہ واو لے آئے یا فا لے آئے تو لام عمر کو وہ ساکن کر دیتا ہے جبکہ لام قئی سے پہلے اگر واو ہو یا فا ہو تو لام قئی ساکن نہیں ہوتا اپنی اثر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ والے جو سیکھے ہیں پانچ سیکھے ہیں ان میں تو پہچان ہو جاتی ہے کیسے پہچان ہو جاتی ہے کہ اگر لام قئی ہے تو زبر لگی ہوگی اور اگر لام عمر ہے تو جزم لگی ہوگی آنی اونہ اور اینہ والے سیخوں میں کیسے پر چلے گا کہ یہ لام عمر ہے یا لام کئی ہے تو اس کی پہشان کا طریقہ یہ ہے اگر لام سے پہلے واو یا فا لگا ہوا ہے اور اس لام پر زیر ہی ہے تو وہ لام ایک کونس ہے کئی اور اگر لام سے پہلے واو یا فا لگا ہوا ہے اور وہ لام ساکن ہوا ہوا ہے تو وہ لام کونس ہے لام عمر ہے فل یابدو ربہ حاضل بیت تو علام عمر ہے پس چاہیے انہیں کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی یفیلو ڈائی سے استعمال ہونے والے الفاظ میں سب سے والے جیلسہ یج لیسو اس کو کر لیتے ہیں یج لیسو بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جی یج لیسو تجلیسو سے چھے سی کے حاضر کے آگئے پیلا سیپ اخف کرنا ہے ماشاءاللہ کریں اخف تجلیسو کیا ہو جائے گا یہ بن گیا جی تجلیس نون ہٹا دیں جی تجلیسہ اس کا بھی نون ہٹا دوں اس کا بھی نون ہٹا دوں اور یہاں کو کھول کے لکھ دوں اس کا بھی نون ہٹ گیا اور اس کا بھی نون ہٹ گیا اس کا نون نہیں ہٹا نا پہلا سٹیپ اپلائی ہو گیا دوسرے سٹیپ مزارگ علامت اٹھا دینی ہے حفظہ الوصف کس حرکت کے ساتھ زیر کے ساتھ اجلس سٹ ڈاؤن اجلسہ دونوں بیٹھ جاؤ اجلسو سب بیٹھ جاؤ اجلسی بہنس کو بیٹھ جاؤ اجلسہ جو فیلے ہمار بنیں گے ان کی ڈائی کیا ہوگی تو ہم نے کہا کہ تو مار بی اساکہ اپنی لاتھی کے ساتھ ادرب تو مار ادربا تم دونوں مارو ادربو ادربی ادربا ادربنا غفرہ یغفرو تو غین فا اور راہ ماف کرنا کے لئے ٹھیک ہے نا اغفر رب غفر ورہم وانتا خیرو راہمی تو رب غفر ورہم پورا فیل امرو کیا جی اللہم اغفر لہو ورہم ہو وعافی ہی وافو انہو اللہم اغفر لی حینا رب غفر لی والی والی دیہ تو غفرہ یغفرو لے جی فیل مزارے کی جو دوسری ڈائی ہے یفعلو یفعلو ایک یہ تھی جی یہ ہو گئی ہے اب ہم کرنے لگے ہیں یفعلو اور تیسری ہے ہماری یفعلو جی یفعلو کے وزن پہ نصرہ یانسرو جی یانسرو فیل مزارے اور حاضر کسی کے کون سے ہیں حاضر کسی کے اکٹھے ہوگئے جی اب ذرا فیل امر کے سٹیپ سپلائی کروا دیں چھے سیگوں کیا کرنا ہے یہ جو لکھے میں اغف کرنا ہے ماشاءاللہ تنصرہ جب اغف ہوا تو کیا بن گیا تن سر تن سرانی اغف ہوا تو نون ڈراب ہو گیا جی تن سران تن سرون اغف ہوا تو تن سرون نون ڈراب ہو گیا اور ایک علیف لکھا گیا تن سورینہ جب اغف ہوا تو تن سوری اور یا کو کھول دینا ہے اس کا بھی نون ڈراب ہو گیا اور یہ ایسے رہ گیا سٹیپ نمبر دو علامت مزارے ہٹا دیں ہٹ گئی جی پڑھا جا رہا تو فیلے مرتی آ رہے نہیں پڑھا جا رہا ابھی کرتے ہیں پہلے علامت مزارہ ہٹ آ دیں سب کی اس کی بھی ہٹ گئی جی یہ بھی ہٹ گئی یہ بھی ہٹ گئی اور یہ بھی ہٹ گئی نہیں پڑھا جا رہا تو پڑھنے کے لیے حمزہ تلوصل دو حرکتوں کے ساتھ لگ سکتا ہے کون کون سی پیش اور زیر زبر نہیں لگے گی یہ ذہن میں رکھئے گا یہاں کون سی لگانی ہے پیش کیوں آگے ان کلمہ پیش والا ہے تو کیا بن گیا جی انسر انسرا انسرو انسری انسرا انسرنا تو نصرہ کے معنی تھے اس نے مدد کی انسرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا انسر تو مدد کر اللہم منصر اللہ تو مدد فرما کس کی المسلمینہ اللہم منصر المسلمینہ والمسلماتی انسر تو مدد کر انسورا تم دونوں مدد کرو انسرو تم سب مدد کرو انسوری مونس کو کہیں اور انسورا دو مونس کو اور انسرنا سب مونس کو انتہ اس کا فائل ہوا کرے گا انتما انتم انتی انتما انتنا کیونکہ وہ حاضر کسی کے ہیں نا وہی فائل ہے اور مفہول جو ہے وہ نصر میں ہوگا یف علو والے جو فیلہ امر بنیں گے ان کی ڈائی کیا ہوگی ڈائی میں پھر ہم نے مادہ ڈالنا ہے تو یہ نون سواد راہ میں مٹا دوں رزا کا یرزکو رزق دینا کیا مادہ ہے را زا قاف ارزک تو رزق اتا کر اب ظاہر بات ہے اللہ سے دعا کی جائے گی توفیق دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ مرزک نی اللہ مجھے تو توفیق دے تلاوتہ ہو اس کی تلاوت کی آنا لیلی و آنا نہاری دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی تو اللہ مرزک نی اللہ تم مجھے توفیق دے ارزک تو یہ فیل امر وہاں پر استعمال ہو گیا آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے فیل امر کے مقابلے میں ہوگا یعنی فیل امر تھا حکم دینا اور نہیں ہوگا منع کرنا do's and don'ts جو بھی ہیں قرآن مجید میں وہ آپ کے سامنے فیل امر اور فیل امر کی صورت میں آئیں گے کی ٹیمینالوجی آپ امر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر کے حوالے سے بھی جانتے ہیں سنتے ہیں امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا نہیں یعنی المنکر یعنی برائی سے منع کرنا تو یہ منع کرنے کے لیے آج ہم فیل استعمال کریں گے دو لفظیں ذرا پہلے انہیں سمجھ لیں ایک ہے نہیں ایک ہے نہیں نہیں نیگٹیو اور نہیں don't عربی زبان میں نہیں اور نہیں دونوں کے لیے فیل مزارے سے پہلے لا لگایا جاتا ہے نہیں کا بفہم پیدا کرنا ہے تو وہ بھی فیل مزارے سے پہلے آپ لا لگائیں گے اور نہیں کا مفہم پیدا کرنا ہے تو وہ بھی فیل مزارے سے پہلے لا لگائیں گے لیکن ظاہر بات ہے پتا کیسے لیکھا کہ کون سا لا جو ہے وہ نہیں والا لا ہے اور کون سا لا جو ہے وہ نہیں والا لا ہے تو اس کا بھی حل ہے یزہبو کے معنی تھے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا اور لا یزہبو وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا تو یہ لا جو ہے لا نفی ہے یعنی نہیں کے لئے استعمال ہوا جو ترجمہ نکی رہا ہے وہ نہیں جاتا ایک اور لا لکھ رہا ہوں جی اور اس کے بعد فعل مزارے لکھ رہا ہوں لا میں سیخہ بھی چینج کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں لا تزہب اگر اس یزہبو کو بھی میں سمجھانے کے لئے تزہبو بنا دوں تو لا تزہبو کا ترجمہ آپ کیا کر رہے ہیں تو نہیں جاتا یا تو نہیں جائے گا تزہبو نارمل فعل مزارے ہے اور تزہب فعل مزارے اخف ہے فعل مزارے مجزوم ہے دونوں کے شروع میں لا لگا ہوئے تو اگر نارمل فعل مزارے آ رہا ہوگا تو یہ لا جو ہے یہ نفی کے لئے استعمال ہو رہا ہوگا سمپل نہیں کا مفہوم دینے کے لئے لا تزہبو تو نہیں جاتا یا تو نہیں جائے گا اور اگر لا کے بعد فعل مزارے اخف نظر آئے آپ کو یا مجزوم نظر آئے تو یہ لا جو ہے یہ لا اے نہیں کہلاتا ہے تو گویا دو طرح کے لا آگئے جی آپ کے سامنے ایک آگیا جی لا اے نفی یعنی فعل مزارے کو منفی بنانے کے لئے لا اے نفی کا استعمال ہوگا اور وہ لا اے نفی جو ہے وہ فعل مزارے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا جبکہ منع کرنے کے لئے جو لا استعمال ہوگا اس کو لا اے نہیں کہا جائے گا اور لا اے نہیں جو ہے یہ فعل مزارے کو اخف یا مجزوم کر دے گا کلیر ہوگے جی؟ تو لا تزہب کے معنی ہوں گے تو مت جا اجلس کے معنی ہے sit down مت بیٹھو don't sit تو کیا لگاؤں گا میں لائے نہیں لگاؤں گا فعل مزارے سے پہلے اور سیکنڈ پرسن کو دیکھ منع کر رہا ہوں نا تو تجلسوں سے وہ ہو جائے گا تجلس لا تجلس اجلس فیلے ہم رہے بیٹھ جا لا تجلس مت بیٹھ تخرج باہر مت جا اندر مت آ لا تدخل اور اگر آپ سب کو میں کہوں کہ باہر مت جاؤ لا تخرجو کلاس میں داخل مت ہو لا تدخلو مت داخلو لا ترفو مت بلند کرو کیا بلند مت کرو مفول چاہیے آگے اسواتکم اسوات جمع ہے سعود کی لا ترفو اسواتکم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو فوقہ سواتن نبی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اور پھر فرمایا ولا تجھرو لہو اور مت اونچی آواز میں بات کرو اس سے یعنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکولی بات کرنے میں یہ تین ایکزمپلز میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں مختلف ورز کو سامنے رکھتے ہوئے زہبہ یزہبو بھی ہم نے کیا کرا یکراو بھی کیا داخلا یدخلو بھی کیا خراجہ یخرجو بھی کیا جلسہ یجلسو بھی کیا مختلف کیے اور یہ دین ایکزمپلز اس لئے رکھیں کہ آپ دیکھیں ان تینوں ایکزمپلز میں جو ماضی ہے اس میں این کلمہ کی حرکت ذرا نوٹ کریں زبر 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 تو جب ماضی میں این کلمہ کی حرکت زبر ہوگی تو آپ نے دیکھا مظہارے میں این کلمہ کی حرکت جو ہے وہ زبر بھی ہو سکتی ہے زیر بھی ہو سکتی ہے پیش بھی ہو سکتی ہے ماضی میں این کلمہ زیر والا ہوگا تو مضہارے میں 99.99% چانسیز ہوں گے کہ این کلمہ زبر والا ہوگا لیکن 0.01% چانسیز یہ ہوں گے کہ مضہارے جو ہے وہ این کلمہ زیر کے ساتھ آجے جیسے ہسیب یا ہسیبو دو ایکزمپلز یہ میں نے دی دی یعنی ماضی میں این کلمہ زیر والا اور مضہارے میں این کلیمہ زبر اور زیر والا اور ایک ہم نے ایکزمپل کی تھی جی کاف رامی مادے سے کروما جب بھی ماضی میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہوگا اس کا مزارے لازمان پیش کے ساتھ ہوگا یہ چھے ایکزمپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ لی جی آج ہم ان چھے ایکزمپلز کو سٹینڈرڈ مانیں گے مختلف عبز ہیں مختلف عبز ہیں بے شمار ایکزمپلز ہیں اس میں سے یہ چھے ایکزمپلز ہم نے لے لی فتح یفتہو ان چھے ماضی کے جو الفاظ ہیں ان کا پہلا پہلا حرف ذرا کیا یہ مجھے بتائیں فتحہ کا پہلا حرف کیا جی فاہ زربہ کا پہلا حرف ضعاد نصرہ کا نون سمیہ کا سین حسیبہ کا ہاہ اور کروما کا کاف ان کا پہلا پہلا میں نے حرف لے لیا فاہ دعا نون سین ہاہ کاف آسان سی ایکزمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں فرض کیا آپ کے سامنے آگیا لکھا ہوا مسلم لیگ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر مسلم لیگ کون سی مسلم لیگ مراد ہے نہیں بتا سکتے نا اب میں اس کے آگے بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں نون پہچان کے نا اگر مسلم لیگ کے آگے لکھا ہوتا کاف پھر بھی پہچان لیتے ہیں اگر لکھا ہوتا جیم سارا کو پہچان لیتے ہیں یعنی اصل میں کیا یہ جو بریکٹ میں لکھانے سے آپ نے پہچانا ہے کون تو اب جو ہم کام کریں گے نا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مادہ جی دال خا اور لام میں کہتا ہوں جس سے ماضی مزارے بنائیں تو آپ بنا لیں گے فوراں کیونکہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے کہ داخل آید خلو اگر فرض کیا آپ نے یاد نہ کیا ہوتا اس کے علاوہ کوئی تین لیٹرز پر مشتمل لفظ آ جاتا ہے اور آپ اسے ماضی مزارے بنانا جاتے ہیں دو سورسز ہیں ہمارے پاس ڈکشنی یہ ہے قرآن تو ڈکشنی آپ نے کھولی ڈکشنی میں آپ کو دال خا لام کے آگے لکھا ہوا بریکٹ میں مل گیا جی نون تو آپ فوراں سمجھے گئے کونسا گروپ ہے یہ ناصرہ ینسرو گروپ ہے آپ نے فوراں کیا کیا اس دال خا لام کو اس ناصرہ ینسرو گروپ میں فٹ کر دیا تو کیا بن گیا یہ داخلہ ید خولو یہ فائدہ ہوا میں این لام اور میم تین حروف آگے جی کنفیوزن یہ ہو سکتی ہے کہ جس کو یاد نہیں ہو کہ علمہ ہے کہ علمہ ہے کہ علمہ ہے کہ علمہ ہے اور مزارے پتہ نہیں یا علمہ ہے کہ یا علمہ ہے کہ یا علمہ ہے کیا ہے اس کا حالہ میں دینے لگا ہوں آپ کو کہ کسی بھی مادے کو آپ ماضی مزارے کس کمبینیشن میں لانا جاتے ہیں ڈکشنری کنسلٹ کرنے کے لیے آپ کو الفہ بیٹی کے لیے جانا پڑے گا اس مادے تک اور آگے بریکٹ میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا جی سین جب آپ نے سین لکھا ہوا دیکھا تو فوراں پہنچ گئے کونسا کمبینیشن سمیہ یسمہ ہو تو آپ فوراں این لام میم کو سمیہ یسمہ ہو کے پیٹرن پر ڈھال دیں گے تو کیا بنجے گا یہ اب حالانکہ دیکھیں اگر میں آپ کو علیمہ بتا دیتا نا تو آپ 99.99% پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر جاتے ہیں اور کنفرم ہو گیا اب یہ ڈکشنری نے کنفرم کر دیا کہ یہ اسی طرح علیمہ یعلمہ ہی ہے ماضی اور مزارے کے چھے کمبینیشن گرامر کی اسطلاح میں جو ٹاپک کہلائے گا یہ کہلوائے گا جی ابواب ابواب جمع ہے باب کی بابین دروازہ تو یہ چھے ابواب ہیں جی ماضی میں ان چھے کے چھے بابوں کے تین تین حروف ہیں فتح تین زربہ تین نصرہ تین سمیہ تین حسیبہ تین کرومہ تین 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 والا عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے سلاسی ابواب سلاسی اور ماضی میں آپ دیکھیں صرف وہی مادے کے تین حروف ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو اس اعتبار سے اس پوری کیٹاگری کا نام بچ جاتا ہے ابواب سلاسی مجرد فیل مجھول فیل مجھول کہتے ہیں انصل میں جی پیسیو آئس کو پیسیو آئس کا اپوزیٹ ایکٹیو آئس اور ایکٹیو آئس کو گرامر کی اسطلاح میں کیا کہا جائے گا وہ بھی نوٹ کر لے ایکٹیو آئس کو کہا جائے گا جی فیل معروف یا ایک اس کا نام اور ملتا ہے فیل معلوم جسے آپ ایکٹیو آئس کہتے ہیں زیاد نے حامد کی مدد کی اور حامد کی مدد کی گئی پہلا جملہ آپ کا ایکٹیو آئس ہے دوسرا جملہ آپ کا پیسیو آئس ہے پہلے جملے میں زیاد نے حامد کی مدد کی اس میں فیل موجود ہے مدد کی فائل بھی موجود ہے اور مفہول بھی ہے ایسا فیل جس کا فائل مذکور ہو مذکور مین ذکر کیا گیا ہو بتایا گیا ہو اس کو فیل معروف یا فیل معلوم یعنی ایکٹیو وائس کہا جاتا ہے دوسرے جملے میں فائل مذکور نہیں ہے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ حامد کی مدد کی گئی تو ایسا فیل جس کا فائل مذکور نہ ہو ذکر نہ کیا گیا ہو اس کو فیل مجھول یا پیسے وائس کہا جائے گا تو فائل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے ادبار سے عربی زبان میں فیل کی دو قسمیں ایک فیل معروف یا معلوم اور دوسری فیل مجھول ایسا جملہ فیلیا جس میں فائل مذکور ہو چاہے ضمیر کی صورت میں ہو چاہے ظاہر ہو اسے آپ نے فیل معروف فیل معلوم ایکٹیو وائس کہنا ہے اور ایسا جملہ جس میں فائل مذکور نہ ہو ٹھیک ہے اور مفہول آرہا ہو صرف مفہول آرہا ہو اسے آپ نے پیسے وائس کہنا ہے اب اس کو ذرا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں جی زید نے حامد کی مدد کی کیا انگریزی ہوگی اس کی زید ہیلپ حامد حامد کی مدد کی گئی حامد واز ہیلپ پیسے وائس ہو گئی وہ فیل جس میں فائل کا ذکر نہیں کیا جائے گا فائل کو ذکر نہ کرنے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے فائل اتنا کامن ہوتا ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں بعض وقت آپ کو فائل کا پتہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ والے گھر کی گاڑی چوری ہو گئی اب چوری کرنے والا کونے پتہ ہی نہیں تو فائل کے ذکر نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک کہ فائل اتنا کلیر ہوتا ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری آپ کو فائل پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ فائل کو ذکر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ اگریزی کا کنسپٹ وہ کلیر کر لیں کہ یہاں تک ہی پیسے وائس ہوگا جی حامد واز ہیلپٹ ان دونوں جملوں کی ہم عربی کریں گے یہاں پر صرف ایک نکتہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں فائل مجھول صرف متعدی افعال سے بنے گا اور متعدی افعال کون سے ہوتے ہیں ایسے افعال جن کا مفعول آیا کرتا ہے اس سے پیسے وائس بنانا چاہتے ہیں کہ حامد کی مدد کی گئی نصرہ زیدن حامد دن میں اب آپ جو جملہ بنائیں گے اس میں آپ زیاد کو منشن نہیں کریں گے یہاں کیا آپ نے نہیں کیا نا اس کو ہم نے پیسے وائس کیسے بنایا اوبجیکٹ کو ہم نے لیا سبجیکٹ کی جگہ دے دی اور ساتھ دوسرا کام کیا کیا فیل بدل دیا عربی میں بھی ہم یہی دو کام کریں گے ایکٹی وائس ہے پیسے وائس بنانے کے لیے دو کام کون کون سے کہ جو مفعول ہے جو اوبجیکٹ ہے اسے فائل کا سٹیڈس دے دیں گے فائل کا سٹیڈس کیا ہے رفا انگریزی میں سبجیکٹ پہلے آتا ہے نا لیکن پیسے وائس میں اوبجیکٹ آپ کا پہلے آ جاتا ہے تو گویا وہ فائل کا سبجیکٹ کا سٹیڈس لے لیتا ہے تو عربی میں بھی ہم نے یہی کہنا ہے جو مفعول ہے اسے ہم نے فائل کا سٹیڈس دے دینا ہے یعنی اسے ہم نے حالت رفا میں لے جانا ہے پہلا کام ساتھ ساتھی شروع کریں تو جمعہ میں بنا دیتا ہوں حامد مفعول تھا اسے ہم نے بنا دیا جی حامدن ایک کام ہو گیا مفعول کو ہم نے فائل کا سٹیڈس دے دیا دوسرا کام ہیلپ تھا اس کو آپ نے واز ہیلپ میں چینج کر دیا نہیں ورگ چینج کر دیا تو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے یہ جو نصرہ فائل ہے اس کو ہم تبدیل کر دیں گے اب اس کو تبدیل کیسے کریں گے کیا کریں گے یہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ جب مجھول آپ کو بتایا گیا تو مجھول اب دو طرح کا ہوگا ماضی مجھول بھی ہوگا اور مزارے مجھول بھی ہوگا تو یہ ماضی مجھول اب میں بنانے لگا ہوں کیونکہ نصرہ ماضی کا سٹیڑ ہے تو ماضی مجھول بنانے کا رول میں آپ کو بتا دوں جی رول کیا ہے سٹیپس کیا ہیں نوٹ کر لیں جی ماضی مجھول بنانے کا طریقہ ہیڈنگ دے لیں ماضی مجھول بنانے کا طریقہ فیل ماضی معروف کے پہلے سیخے کو پکڑنا ہے آپ نے نصرہ لکھا ہے پہلا سٹیپ ہے جی آخری حرف کو چھیڑنا نہیں سٹیپ نمبر دو آخری سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں کیا مطلب اس کی حرکت لازمان بدلنی ہے اور کونسی حرکت کر دینی ہے زیر کر دینی ہے جی سٹیپ نمبر تین یہ دو کام کرنے کے بعد باقی تمام حرکت والے حروف کی حرکت پیش سے بدل دینی ہے تو یہ بن گیا جی نصرہ حامدن تو اب اس کا درجمہ ہوگا جی حامد کی مدد کی گئی نصرہ حامدن حامد کی مدد کی گئی ابراہیم نے پانی پیا میں چاہتا ہوں اس سے پیسی ویس بنائے پہلا کام کیا کرنا ہے ابراہیم کو ذکر نہیں کرنا کیونکہ فائل ہے پیسی ویس وہی فیل ہوگا جس میں فائل مذکور نہیں ہوگا تو ابراہیم کو آپ نے ذکر نہیں کرنا اسے سرکل کر لیں مفول جو ہے اسے فائل کا سٹیٹس دے دینا ہے الماء کو کیا کر دینا ہے الماء او اب فیل چینج کرنا ہے شین رابہ وہی لفظ لکھ لیں آخری حرف کو چھیڑنا نہیں پچھلے کو چھوڑنا نہیں ٹھیک ہے آپ کو زیر نظر آ رہا ہے آپ مٹائیں پھر زیر لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے رول اپلائی کیا ہے اور پیچھے پیش دے نہیں ہے تو جملہ بن گیا جی شریب الماء پانی پیا گیا کرا اناسو القرآن ایکٹیو آئس ہے کیسے پس چلے آپ کو ایکٹیو آئس ہے فائل ہے بلکل ہے ایکٹیو آئس ہے ترجمہ کریں کیا ہے لوگوں نے قرآن پڑھا لوگوں نے قرآن پڑھا اردو جملے کا پہلے پیسی ویس منائے قرآن پڑھا گیا لوگوں کو ذکر نہیں کیا نا آپ نے تو عربی میں بھی آپ نے کہا کہنا ہے لوگوں کو ذکر نہیں کرنا سب سے پہلے رفع میں لے جانا ہے القرآن اور کرا فیل کی ڈائی بدل دینی ہے آخری کو چھیڑنا نہیں پچھلے کو چھوڑنا نہیں اور پیچھے پیش لگا دینی ہے قریل قرآن قرآن پڑھا گیا اب جملہ فیلیہ کے جو پارٹس ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں دیکھیں جب آپ نے کہا تھا نصرہ زیدن حامدن تو نصرہ فیل تھا زیدن فائل اور حامدن مفہول اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نصرہ فیل کے ساتھ لکھ دینا ہے فیل معروف زیدن فائل حامدن مفہول جب آپ نے کہا نوسیرہ حامدن اب اس کا گرمیڈیکل انیلسز کیسے کرنا ہے نوسیرہ فیل مجھول اور جو حامدن ہے اب ذرا اس کی پوزیشن دیکھیں یہ کیا ہے پچھلے جملے میں یہ مفہول تھا اور یہاں آ گیا رفا میں رفا میں ہوتا ہے فائل اب تھا یہ مفہول فائل بھی نہیں ہے رفا میں بھی آیا ہے تو بڑی سیچویشن خلاب ہوگی اب اسے ہم کیا کہیں کیا درجہ دیں تو گرامر والے اس کا نام رکھتے ہیں جی مفہولن مالم یسمی فائلہ ایسا مفہول جس کا فائل ذکر نہ کیا گیا ہو جس کے فائل کا نام نہ لیا گیا ہو اب یہ اتنا لمبا نام ہے مفہولن مالم یسمی فائلہ تو اس کا آسان نام بھی انہوں نے ہمارے جیسوں کے لئے رکھ دیا کہ اب حامید کو گرامیٹیکلی نائب فائل کہہ دیا جائے گا تو اس کا نام ہو گیا جی نائب فائل یعنی فائل تھا نہیں تو اس کی جگہ پر مفہول آ گیا اور چونکہ اس نے اسی فائل کا سٹیٹس لے لیا تو فائل تو بنا نہیں ہے ہے اچھل مفہول تو اس کو بس وہ درمیانہ سا سٹیٹس دے دیا کہ نائب فائل ہے یہ کائے مقام فائل تو اس کو نائب فائل گرامیٹیکلیں گے تو نائب فائل کا آپ کو پتا چلے گا فیل مجھول میں اور فائل کا آپ کو پتا چلے گا فیل معروف میں تو اب اس جملہ فیل ہی ہے کہ جو پارس ہوں گے نا وہ یہ ہوں گے کہ فیل اور نائب فائل تو گویا آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ نائب فائل یہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے اور ایکچھلی یہ مفہول ہوتا ہے جسے فائل کی غیر موجودگی میں فائل کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے کیا آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ فائل ہے یہ نائب فائل ہے دو جملے لکھیں نسرا زیدن نسرا زیدن زید رفع میں ہے یہاں بھی اور زید رفع میں ہے یہاں بھی ایک جملے میں زید فائل ہے ایک جملے میں زید نائب فائل ہے کس جملے میں زید فائل ہے پہلے میں اور کس میں نائب فائل ہے اس میں آپ کو کیسے پتا چلا کی نائے فائل ہے فیل سے پتہ چلا آپ کو زید ہیلپ تو آپ نے کہا جی ایکٹیوائز اور اگر میں کہہ دوں زید وارز ہیلپ پیسی وائز پتہ آپ کو کیسے ہے ایکٹیو پیسی وائز کا فیل سے ورب سے پتہ چلا تو ورب پہچان کروائے گا کہ فائل آ رہا ہے یا نائے فائل آ رہا ہے اب آجیں جی فیل مزارے مجھول بنائیں گے ہم فیل مجھول جو ہے وہ ماضی بھی ہوگا اور مزارے بھی ہوگا زید حامد کی مدد کرتا ہے ینسرو یعنی اب جب آپ کے سامنے آگے کرتا ہے تو آپ کو پتہ جلا یہ فیل ہے اور فیل مزارے اور ساتھ ہی پتہ چل گیا کہ فائل بھی ذکر ہے تو آپ کریں گے فیل مزارے معلوم وہ کیسے پتہ جلا فورا نظر ڈالی ہے آپ نے جملے پہ فائل مذکور ہے تو اس کا مطبع فیل معلوم ہے ہاں جی زید فائل ہے اور حامد مفہول تو ینسرو زیدن حامیدن اب میں کہتا ہوں اس اردو جملے کو پہلے مجھول میں چینج کریں زید ذکر نہیں کی آپ نے حامد کی مدد کی جاتی ہے اب دیکھیں جی مدد کی جاتی ہے یہ آپ کا فیل ہے کون سا فیل ہے مزارے اور مجھول ہے کیسے پتہ چلا فائل کا ذکری نہیں ہے اور اب یہ حامد کون ہے اب اسے آپ مفہول نہیں کہیں گے نام فائل کہیں گے اب آپ اسے نام دے دیں گے یہ نائف فائل ہے آپ کا جی تو سب سے پہلے کریں جی نائف فائل جو حامد ہے اس کو فائل کا سٹیٹس دے دیں یعنی نائف فائل آپ کو پتہ رفع میں آتا ہے تو حامد کو لے آئیں رفع میں حامیدن اور آپ کے پاس فیل ہے جی ینسرو اب فیل مزارے مجھول بنانے کے سٹیپس جو ہیں وہ نوٹ کر لیں سٹیپ نمبر ون آخری حرف کو چھیڑنا نہیں آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں اس میں بھی اس کی حرکت لازم ان بدل نہیں ہے اور اس کی حرکت کر دینی ہے زبر سٹیپ نمبر تین صرف علامت مزارے کی حرکت کو پیش سے بدل دیں تو یہ کیا بن گیا جی ینسرو حامدن حامد کی مدد کی جاتی ہے ہر گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے ہاں جی پڑھا جاتا ہے یہ فیل ہو گیا کون سا فیل ہے مزارے مجھول جب بھی فیل مجھول آگیا تو اس کا نائف فائل دھونے نائف فائل کیا ہے قرآن اور باقی ہر گھر میں مرقب جاری مطالق اور روزانہ باقی جو ہوتے ہیں جتی جیزیں مطالق ہوتے ہیں جملے میں روزانہ ڈیلی ٹھیک ہے یہ بھی مطالق ہوگا پڑھا جاتا ہے کرا یکرا ہوئے نا تو یکرا ہو تھا آپ کے پاس لفظ آخری کو چھیڑنا نہیں پچھلے کو چھوڑنا نہیں زبر لگی ہوئی ہے لیکن آپ نے مٹانی ہے زبر زبر مٹا کے پھر زبر لگائیں تاکہ پتہ جلے آپ نے رول اپلائی کیا ہے اور علامت مزارے پیش والی کر دیں بس ایک ایک زبر آپ نے یاد رکھنی ہے کل شیئن ہر چیز ان اللہ علا کل شیئن کل مسلمن ہر مسلمان تلو العلم فریضت علا کل مسلمن یکرا القرآن فی کل بیتن ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے روزانہ روزانہ کو اردو میں ہم اور کیا کہیں گے ہر روز تو ہر روز کے اردو بھی کیا ہوگی کل یومن کل یومن بن گیا نا تو اب یہ جو ہوتے ہیں نا مطالق یعنی یہ بھی آپ کہہ لیں کہ یہ نصب میں آئے گا کیوں آئے گا یہ انشاءاللہ ہم پارٹ ٹو میں پڑھیں گے کل یومن اس کو کل یومن نہیں کہیں گے ہم فی کی وجہ سے تو کل ہی ہو گیا تھا نا لیکن یہ کل ہی ہو گیا تھا نا لیکن یہ کل سے کل ہی ہو گیا ہے صحیح گیا یہ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں پڑھیں گے صرف میں ایسی چھیڑ چھار آپ کو پارٹ ٹو کی اہمیت کے حوالے سے بتانے کے لئے کرتا ہوں ماضی کے سٹیپ کیا تھے سٹیپ نمبر ون آخری کو چھیڑنا نہیں سٹیپ نمبر ٹو آخری سے پہلے کو زیر دینی ہے اور نمبر تین جو بھی ہے وہ سب کے سب پیش کر دینے اور فیل مزارے مجھول کے سٹیپ کیا ہوگی جی آخری کو چھیڑنا نہیں پیچھلے کو چھوڑنا نہیں زبر دینی ہے اور سٹیپ نمبر تین صرف علامت مزارے پیش والی کرنے آپ کے سامنے میں پوری ایک حدیث لکھوں گا اور آپ اس کے ایک ایک لفز کو انشاءاللہ گرمیٹیکلی انیلائز کریں گے صرف تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے صرف تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے نبی اسیم کی حدیث ہے جی آپ صحصہ نے فرمایا لا تجعلو صرف غور کریں یہ کون سالہ ہے نہیں کیسے پس جالا نہیں مزارے اخف یا مجزوم ہوئے ہوئے منع کیا جا رہا ہے لا تجعلو جالا یا جلو کے معنی ہوتے ہیں بنانا لا تجعلو تم سب مت بناو بویوتا کم اپنے گھروں کو یہ اپنے گھروں کو کیوں تجوا کیا ہے نصب میں ہے مفہول ہے تم اپنے گھروں کو مت بناو کیا نہ بناو ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں مقابرہ اور ایک میں آتے ہیں جو میں نے روایت آپ صاحب نے پڑھی ہے اس میں کبورن کا لفظ ہے قبرے مت بناو قبرستان مت بناو یعنی قبرے کہاں ہوتی ہیں قبرستان میں ہوتی ہیں نا تو گھروں کو قبرستان مت بناو ان البیتہ بے شک البیتہ وہ گھر اللذی جو یعنی جو کا ترجمہ اب اردو محاورے کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے ان البیت اللذی تکراؤ فیہ سورت البقراتی بے شک جس گھر میں سورت البقرہ تکراؤ پڑھی جاتی ہے لا ید خلوہو وہ اس میں داخل نہیں ہوتا اب وہ کون ہے اس کو ظاہر کیا آپ نے لا ید خلوہو شیطانو شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہ میں نے کہا اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا تو میں کے لئے تو فی کا لفظ ہوتا ہے یہ سوال آیا کسی کے ذہن میں لا ید خلوہو کا ہے نا یہ نہیں کہا لا ید خلو فیہی میں کہتا ہوں دخلتو فی الغرفتی کیا ترجمہ ہے میں کمرے میں داخل ہوا اس جملے کو میں عربی میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں دخلتو الغرفتہ اس کا ترجمہ بھی یہ ہوگا کہ میں کمرے میں داخل ہوا اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں فرق یہ ہے کہ جس جگہ میں فیزیکلی داخل ہوا جا سکے وہاں پر فی عرب نارملی نہیں لگاتا ٹھیک ہے نا وہاں پر فی نہیں لگائے گا وہ ڈریکٹ اسے ایزے مفہول کنسیڈر کرے گا دخلتو الغرفتہ دخلتو المسجدہ دخلتو البیتہ اب یہ رول کہاں سے آیا قرآن سور سے رول کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجی الہ ربی کی رادیہ تا مردیہ فدخلی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ایک جگہ فی لگا ہے ایک جگہ فی نہیں لگا ہو فدخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا اب بندوں میں فیزیکلی داخل ہو سکتا ہے کوئی ودخلی جنتی جنت میں داخل ہو جائے گا تو یہ قرآن سے رول آیا ہے قالت اللہ رابو آمنہ قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخلل ایمانو فی قلوبکم ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ایمان فیزیکلی داخل ہو سکتا ہے کبھی کسی نے ایمان داخل ہوتے دیکھا ہو کہ وہ جا رہا ہے ایمان داخل ہو رہا ہے نہیں نا ہاں مسجد میں داخل ہوتے ہو کسی دیکھ سکتا ہے گھر میں داخل ہوتے دیکھ سکتا ہے جو چیز فیزیکلی داخل ہو سکتی ہے اس کے لئے عرب فی نہیں لگائے گا جو فیزیکلی داخل نہیں ہو سکتی اس کے لئے فی لگے گا لا تجلو بیوتکم کبورن اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو ان البیت اللذی تکرہو فیہی سورت البکراتی بے شک وہ گھر جس میں سورت البکرہ پڑھی جاتی ہے لا یدخلوہ شیطانو شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا تکرہو فیل آپ کا مجھول ہو گیا اور اس کا نائے فائل کون ہے سورت البکراتی جملہ فیلیہ کو جملہ اس میں میں تبدیل کرنا جملہ فیلیہ کی دیفنیشن کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے کہ ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو اور کم از کم دو اجزاء اس کے فیل اور فائل اگر تو وہ فیل معروف یا معلوم ہے فیل خلاقہ اور اللہ فائل الانسانہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو مین جملہ فیلیہ کے دو ہی اجزاء ہیں جی فیل اور فائل باقی سب ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں جیسے مفہول آ گیا مزید اس میں میں ایڈ کر لوں من تین ان مٹی سے وہ اس کا متعلق ہو جائے گا فیل کے تو مین جملہ فیلیہ آپ کا خلاق اللہ الانسانہ ہے یہ جملہ فیلیہ ہے اب میں اس کو جملہ اس میں ہمیں کنورٹ کرنے جا رہا ہوں بہت آسان فارمولہ میں کنورٹ کر رہا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا اللہ خلاق الانسانہ فائل کو اٹھایا میں نے اور فیل سے پہلے لے گیا اب جب فائل فیل سے پہلے آ گیا تو جملہ فیلیہ رہا جملہ فیلیہ نہیں رہا کیونکہ جملہ فیلیہ کی ڈیفینیشن کیا تھی ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو تو اب یہ فیل سے شروع نہیں ہو رہا اسم سے شروع ہو رہا ہے اور اسم بھی ایسا اسم جو رفا والا اسم ہے اگر تو نصف والا اسم ہوتا نا جیسے الانسان پہلے آ جاتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ نصف والا اسم پہلے آ گیا ہے تو جملہ فیلیہ ہی ہے صرف ترتیب الفاظ کی آگے پیچھے ہوگی لیکن فائل کے شروع میں آنے سے فائل جو کہ رفا میں ہوتا ہے اب اس اسم کو آپ فائل نہیں کہہ سکتے کیونکہ فائل کے بارے میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے فیل سے پہلے کبھی نہیں آسکتا فائل تو اب یہ فائل نہ رہا رفا میں ہے تو اب ہم اسے رفا میں جو اسم شروع میں آتا ہے ہم اسے مبتدہ کہتے ہیں تو اب یہ مبتدہ بن گیا جی اسم اللہ جو ہے یہ آپ کا مبتدہ بن گیا اور خلاق الانسانہ خلاقہ فیل اور خلاقہ کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فائل اور الانسانہ مفہول فیل فائل مفہول جملہ فیلیہ پورا یہ اس مبتدہ کے لیے خبر بن گیا اور مبتدہ اور خبر مل کر کیا بن گیا جی جملہ اسمیہ بن گیا اب اگر آپ کو اردو میں کوئی جملہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو آپ اس کی دونوں طرح سے ترانسلیشن کر سکتے ہیں جملہ فیلیہ میں بھی کر سکتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں بھی کر سکتے ہیں اگر جملہ فیلیہ میں کریں گے تو آپ کہیں گے خلاق اللہ الانسانہ اور اگر جملہ اسمیہ میں کریں گے تو آپ کہیں گے اللہ خلاق الانسانہ اردو میں ایک ہی جملہ ہوتا ہے اللہ نے انسان کو بیدا کیا یہ اسمیہ اور فیلیہ کی تقسیم جو ہے یہ آپ کو عربی گرامر میں ملے گی ہمیں ضرورت کیا پڑی جملہ فیلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنے کے اچھا بھلا فیلیہ بنا ہوا تھا تو نوٹ کر لیں کہ جملہ فیلیہ کے نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے تو گویا آپ زوردار اندازیں بات کرنا چاہتے ہیں نا تو جملہ فیلیہ کے نسبت جملہ اسمیہ کو استعمال کر لیں آپ کہیں گے کہاں ہیں زور خلق اللہ الانسانہ اللہ نے انسان کو بیدا کیا لفظی طرح کر رہا ہوں اللہ خلق الانسانہ اس نے انسان کو بیدا کیا یعنی اللہ اور اس کے لئے پھر میں ایک ضمیر بھی لے گیا ہے درجمہ میں اس نے انسان کو بیدا کیا جبکہ یہاں پر خلقہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے خلقہ کا فائل تو ظاہر ہو گیا تو اس حوالے سے زور اس میں آپ کہلیں کہ زیادہ ہو گیا یعنی وہ جو مبتدہ ہے اس کے لئے خبر میں ایک ضمیر بھی موجود ہے تو اس وجہ سے زور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اب آپ اس میں مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں جملہ اسمیہ میں وہ آپ کو آتا ہے انہ لگا دیں تو وہ بنجھے گا ان اللہ خلق الانسانہ لام بھی لگا سکتے ہیں قسم بھی کھا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں زور کہاں کا کہاں چلا جائے گا دخل المعلم فی الفصلی دخلہ فیل المعلم فائل فی جارہ الفصل مجرور چار مجرور مطالق ہو گئے دخلہ فیل کے دخلہ فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا بن گیا یہ وہ ترکیب ہوتی ہے جو کہیں جا کے چھ سات سال میں سیکھی جاتی ہے جو کہ آج آپ 35 میں 36 دن الحمدللہ ترکیب کر رہے ہیں تو دخل المعلم فی الفصلی استاد کلاس میں داخل ہوا جملہ فیلیا ہے میں اس کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کیا کروں گا جی دخلہ فی الفصلی دوسرے جملہ فیلیا ہے میرے پاس دخلہ المعلمانی فی الفصلی فائل کو باہر لاؤں المعلمانی تدہ مصنع ہے مذکر ہے تو خبر بھی مصنع مذکر آئے گی اب فیل کی مصنع مذکر کہاں سے دیکھیں گے فیل کے سی کے سے تو گویا اب میں یہ خالی دخلہ نہیں لگا سکوں گا اب میں کہوں گا المعلمانی دخلہ فی الفصلی اب وہ مطابقت ہوگی پوری المعلمانی دخلہ فی الفصلی تو یہ رفعی ہے اور دخلہ فی الفصلی پورا جملہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گرامن والے اسے مبنی کنسیڈر کرتے ہیں اور مبنی جو ہے آپ کو بتایا رفع نصب جرمے سیم ہوتا ہے تو یہ پورا مبنی ہے اور اسے ہم کہیں گے یہ رفع میں ہے محلن رفع میں ہے یعنی جگہ کے ادبار سے رفع میں آ رہا ہے کیونکہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے اور خبر رفع میں ہوتی ہے اور جملہ جو ہے وہ نقرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تیسا جملہ جی دخل المعلمون فی الفصلی اس میں ہمیں کنورٹ ہوگا تو کیا بنا المعلمون دخلو فی الفصلی مبتدہ جمع مذکر تو خبر میں بھی دیکھیں دخلو میں ہم کی ضمیر ہے جو کہ جمع مذکر کی ضمیر ہے تو گویا ایک ریزرٹ نکلا ریزرٹ نکلا کہ جب بھی جملہ فیلیا آپ کا خبر بن کر آ رہا ہے تو اس جملہ فیلیا میں ایک ضمیر ایسی ضرور ہونی چاہیے جو مبتدہ کے مطابق ہو یہ اینڈ ڈیزرٹ نکلا طالب علم نے بورڈ پر سبق لکھا قطب طالب و درسالہ سبورہ تبل کالا میں اسم کی تین ارابی حالتیں ہوتی ہیں رفع میں ہوتا ہے نصب میں جرور میں ہوتا ہے تینوں حالتیں آگئی اسم کی طالب و رفع میں درس نصب میں سبورہ اور الکلم جر میں یہ آپ کا جملہ فیلیا ہو گیا اس کا انیلسیز اگر میں کروانا چاہوں قطبہ کیا فیل الطالب فائل الدرس مفہول علاجار السبورہ مجرور جار مجرور مطالق ہو گئے قطبہ فیل کے بل کلم جار مجرور مطالق ہو گئے قطبہ فیل کے دو بھی مطالق تین بھی آ سکتے ہیں چار بھی آ سکتے ہیں اس کی ٹنشن نہیں لینی اپنے جتنے مزی مطالق ہو تو قطبہ فیل اپنے فائل مفہول اور دونوں مطالقوں سے مل کر جملہ فیل ہو گیا جی اب اسی جملے کو جملہ اس میں ہمیں بولیں الطالب شروع میں آ گیا تو الطالب قطبہ درسال سبورتی بل کلم اس جملے میں جتنے بھی اسمہ استعمال ہوں ہیں ان تمام اسمہ کو مصنع بنا کر جملہ فیلیا کون کروائے گی میں لکھتا ہوں جی یہ جب بول رہے ہیں تاکہ آپ غلطی نکالیں ان کی ہاں جی یہ کتب آنی ہوگا کیوں جملہ فیلیا میں جب فائل ظاہر ہو جائے تو پہلا اور چوتھے ہی لگتا ہے مین رول جملہ فیلیا اب دیکھیں الطالبانی فائل ہے الدرسینی مفہول ہے الطالبانی رفع میں ہے اور الدرسینی نصب میں واحد اسم میں پیش رفع نصب زبر اور زیر جر واحد اسم میں چل جاتی ہے لیکن جیسے اسم واحد سے نکلتا ہے نا مصنع میں آتا ہے جمع میں آتا ہے سالی مذکر یا جمع سالی مونس میں تو پھر یہ پیش زیر زبر نہیں دیکھنی ہوتی پھر آپ نے ساؤنڈز دیکھنی ہے اس جملے میں جتنے بھی اسماء استعمال ہوئے ہیں ایک دو تین چار چار اسماء ان کو جمع بنا کر آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے واحد اسم ہو یا جمع مقصر اسم ہو اس میں رفع پیش کے ساتھ آئے گی نصب زبر کے ساتھ آئے گی جر زیر کے ساتھ واحد اور جمع مقصر اسمیں مسلمان نے کافر کو جنگ میں قتل کیا جی فی الحربی فی الحربی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس جملے میں فائل اور مفہول اس کو مصنع بنا کر جملہ ذرا مکمل کروئے فی الحربی اسے واحدی رہنے دیں جی فائل اور مفہول کو جمع بنا کر جملہ بولیں کہ واحد اور جمع مقصر کی رفع پیش کے ساتھ نصب زبر کے ساتھ اور جر زیر کے ساتھ آئے گی لیکن جیسے اسم واحد اور جمع مقصر سے نکلا مسنع ہوا یا جمع سالے مذکر ہوا تو اب آپ نے پیش زبر زیر نہیں دیکھنی ہے اب ساؤنڈ دیکھنی ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو آنی کی ساؤنڈ نظر آگی اور یہاں پر اینی کی ساؤنڈ نظر آگی یہاں پر ہونہ کی ساؤنڈ نظر آگی اور یہاں پر اینہ کی ساؤنڈ نظر آگی اسی طرح اگر مونس میں آپ بنائیں تو دیکھیں اب جمع سال مونس ہے تو ساؤنڈ آتو اور آتی رفا اور نصب جر ان جملہ فیلیہ کو جملہ اس میں میں زیادہ کنورٹ کرتے ہیں یہ تو سمپل ہو جائے گا جی المسلمو قتل القافرا المسلم آنی قتلا القافی رہی نی جی المسلمو نا قتلو القافی رہی نا المسلم آتو قتلنا القافی راتی قتبہ المعلمو الدرسہ سمپل جملہ فیلیہ المعلمو قتبہ الدرسہ جملہ اس میں ہمیں کنورٹ ہو گیا الدرسہ قتبہ المعلمو یہ جو تیسے جملہ میں نے لکھا ہے اس میں میں نے کیا کیا ہے مفہول کو مقدم کر دیا ہے فیل سے پہلے لیا ہے تو کیا آپ یہ جملہ فیلیہ سے اس میں ہمیں کنورٹ ہو گیا ہے نہیں ہوا کیوں یہ اس لیے نہیں ہوا کہ حالت رفا والا اگر اسم ہوگا تو مبتضا کہلائے گا مفہول نصب میں ہوتا ہے تو گویا ریزلٹ یہ نکلا کی تقدیم و تاخیر میں یعنی تقدیم و تاخیر ہم کیوں کرتے ہیں زور دینے کے لیے کرتے ہیں تو اگر آپ نے مفہول پہ زور دینا تھا تو آپ اسے بے شک فیل سے پہلے لیں جملہ فیلیہ میں تو وہ جملہ فیلیہ ہی رہے گا وہ جملہ اسمیہ نہیں بنے گا تو وہ جو شروع میں نے دیفنیشن آپ کو یاد کرائی تھی جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو تو وہ آپ اس وقت چھوٹے تھے تو میں نے وہ دیفنیشن آپ کو بتائی تھی آسان سی کہ اسم سے شروع جملہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے لیکن پھر میں نے اسے کر دیا تھا کہ کلیر کہ آپ اس کی پکی دیفنیشن یاد رکھ لیں کہ مبتضا اور خبر کا مجموعہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو ریزلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ مفہول کو زور دینے کے لیے اسے فیل سے پہلے لے جائیں گے تو وہ جملہ فیلیہ ہی رہے گا جملہ اسمیہ میں کنورٹ نہیں ہوگا لیکن آپ نے فائل کو مقدم کر دیا فیل سے فیل سے پہلے لے آئے تو اب وہ جملہ فیلیہ نہ رہا بلکہ جملہ اسمیہ بن گیا تفتہو سلاسی مجرد اب آپ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں چھے ابواب ہیں جی کون کون سے ابواب ہیں باب فا فا سنتے فتح یفتہو باب دعود دوربہ یدربو باب نون نصرہ ینسرو باب سین سمیہ یسمو باب ہا حسیبہ یحسیبو اور باب کاف کروما یکرومو چھے ابواب ہیں سلاسی مجرد کے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابواب کیوں کہا جاتا ہے یہ اصل میں ماضی اور مزارے کے کمبینیشنز ہوتے ہیں کہ کسی بھی مادے کو آپ نے ماضی کی کس ڈائی سے استعمال کرنا ہے اور مزارے کی کس ڈائی سے استعمال کرنا ہے اگر ہم ڈائیز کو سامنے رکھیں تو ماضی کی تین ڈائیز ہمارے سامنے آئیں تھیں فعالہ فائلہ اور فعولہ اسی طرح مزارے کی بھی تین ڈائیز آئیں تھیں یفعلو یفعلو اور یفعلو اس کے بعد ہم نے جب فعال مجھول پڑھا تو فعال مجھول کی بھی دو ڈائیز ہمارے سامنے آئیں ایک ماضی مجھول کی ڈائی اور ایک مزارے مجھول کی ڈائی تو ماضی مجھول کی جو ڈائی ہمارے سامنے آئی تھی وہ تھی جی فعلا اب یہ دیکھیں وہ فعالہ 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 سے مختلف ہے اور مزارے مجھول کی ڈائی بنی تھی یفعلو اب یہ مختلف ہے یفعلو یفعلو اور یفعلو سے یعنی آپ دیکھیں علامت مزارے ہی پیش والی آ رہی ہے تو اب صرف تھوڑا سا غور کریں گے یفعلو طفتہو سے ملتا جلتا ہے کی نہیں ہے یعنی اگر میں یفعلو کی جگہ پر طفعلو کر دوں تو کوئی لفظ بن جائے گا تو گوئے پیسی وائز کی ڈائی ہے تمہیں جی فا تا اور ہا یہ ہمارا مادہ ہے جی فاتحہ مادہ کھولنے کے لئے استعمال ہوتا ہے باب فا سے استعمال ہوتا ہے فا means فاتحہ یفتہو تو ماضی کیا بن گیا جی فاتحہ یفتہو فاتحہ کا کیا مانا ہوں گے اس نے کھولا اور یفتہو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا فاتحہ اس سے میں مجھول بنانا جاتا ہوں تو مجھول بنانے کا میں نے آپ کو یونیورسل رول بتایا ہوئے کہ آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے آخری کو چھیڑا نہیں پچھلے کو چھوڑا نہیں اسے زیر دی اور پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان کی حرکتوں کو پیش حرکت سے بدل دیا تو یہ بن گیا فتحہ تو فتحہ کے کیا مانا ہوں گے فتحہ اس نے کھولا فتحہ اس کو کھولا گیا یفتہوہ فیلمزارے ہے اس سے ہم مجھول بنانا چاہتے ہیں تو اس میں جو فارمولہ تھا یونیورسل وہ یہ تھا کہ آخری کو چھیڑنا نہیں ہے پچھلے کو چھوڑنا نہیں اس پر زبر لگانی ہے لگی ہی تھی لیکن مٹا کے لگائی آپ نے تاکہ پتہ چلے کہ رول اپلائی ہوا ہے اور تیسرہ سٹیپ علامت مزارے اس کو پیش سے بدل دینا ہے تو یہ بن گیا جی آپ کا یفتہو تو فتحہ یفتہو یفتہو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا اور یفتہو اسے کھولا جاتا ہے یا اسے کھولا جائے گا یفتہو مذکر کے لیے اور تفتہو کس کے لیے ہوگا یفتہو اس مذکر کو کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا اور تفتہو اس مونس کو کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں حدیث میں پہلا لازمیلا جی تفتہو تو ہم نے پہچان دی اچھے یہ فیل مجھول ہے اور چوتھا سی گئے ایک دو تین چار چوتھا سی گئے تو گویا کوئی مونس کیس ہے جس کے کھولے جانے کی بات کی جاری ہوگی اب سلام نے فرمایا کہ ابواب الجنتی ابواب الجنتی کونسا مرقب ہے مرقب ہے اضافی مرقب اضافی میں کون کون سے اجزہ ہوتے ہیں مضاف اور مضافل ہے مضاف کون ہے ابواب اور مضافل ہے الجنت اچھا اب مجھے بتائیں ابواب الجنتی تفتہو کے لیے کیا بن رہا ہے جملے میں نائف فائل لیکن جب بھی فیل آتا ہے تو فیل جب بھی آئے گا اگر وہ فیل معروف ہے تو اس کے بعد فائل آئے گا اور اگر فیل مجھول ہے تو اس کے بعد نائف فائل آئے گا تو یہ آپ نے مجھول بنا لیا تو مجھول جیسے ہی فیل آتا ہے اس کے بعد آپ نائف فائل ڈھونے ابواب الجنتی یہ نائف فائل ہے تفتہو کے لیے اب مجھے بتائیں ابواب کوئی مونس ہے جس کے لیے تفتہو کا فیل استعمال کیا گیا غیر آقل کی جمعہ ہے غیر آقل کی جمعہ کے لیے فیل استعمال ہو گئے اور جو ضمیر استعمال ہوگی وہ واحد معنی سے استعمال ہوگی لہذا چوتھا سیگھا لگا ہے تو توفتہ ابواب الجنتی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں سوار کے دن و اور یوم الخمیسی یوم الخمیس جو ہے یہ جو میرات کا دن ہے آپ سے نے فرمایا کہ جنت کے دروازے ان دو دنوں میں کھولے جاتے ہیں پیر کا دن اور جو میرات کا دن پھر آپ نے فرمایا چار گائز آپ نے پڑھی ہیں فعل مزارے کی اس میں سے فٹ کر کے دیکھ لیں کس پہ آ رہی ہے یعنی مجھول ڈائی تو غفرہ یغفرہ کے معنی ہوتے ہیں بخش دینا یغفرہ وہ بخشتا ہے یا بخش دے گا یغفرہ اس کو بخش دیا جاتا ہے یا بخش دیا جائے گا فیغفرہ پس بخش دیا جاتا ہے بخش دیا جاتا ہے لکل عبدن ہر بندے کے لیے ہر بندے کے لیے بخش دیا جاتا ہے کیا بخش دیا جاتا ہے مفہول ایسی صورتوں میں ہیڈن ہوتا ہے یعنی اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے ہر بندے کے لیے اس کے گناہوں کو یہ مفہول اصل میں آتا تھا جس کو ہیڈن کر دیا گیا تو آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں تو ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے یعنی بندے کو بخش دیا جاتا ہے تو غفرہ یغفرہ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی جیس کو ڈھام دینا کسی جیس کو کور کر دینا تو گویا اللہ تعالیٰ جب گناہوں کو معاف کرتا ہے تو گویا وہ پردہ ڈال دیتا ہے اس کے اوپر تو ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے کون سا بندہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کیا ہو اللہ سوائے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے شریک بھی نہیں کیا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو اگر اس میں اگلی بیماری یا برائی پائے جاری ہے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی وہ اگلی بیماری کیا ہے ایسا شخص جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان ناراضگی ہو اگرچہ وہ شرک نہ بھی کرتا ہو لیکن اگر یہ ہے پھر آپ سے نے آگے فرمایا فَيُقَالُو پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو تین مرتبہ یہ جملہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو ان دونوں کو چھوڑ دو حتی يستالحا یہاں تک یہ دونوں سلا کر لیں آپ جی تین کولمز آپ نے بنانے اپنے پیج پہ اور پہلے کولم میں آپ نے لکھنا ہے مرفوعات مرفوعات جمع ہے مرفوع کی مرفوع کسے کہتے ہیں وہ اسم جو حالت رفع میں ہو دوسرے میں آپ منصوبات لکھئے منصوبات منصوب کی جمع یہ منصوب کی جمع ہوگا اور تیسے کالم میں آپ لکھیں گے مجرورات مجرور کی جمع اس میں سب سے کم جو کیٹیگریز ہیں وہ ہیں مجرورات کی اور اس میں کوئی بھی اسم دو صورتوں میں مجرور ہو سکتا ہے صرف دو صورتیں نمبر ایک یہ آپ کا الجنہ مجرور ہے نا اس کے مجرور ہونے کیا وجہ ہے مضافل ہے تو پہلا مجرور جو ہے وہ مضافل ہے اس کے بعد ان دونوں لائنز میں دیکھیں یہاں بھی مجرور ہے لیکن مضافل ہے ہونے کی وجہ سے یہاں بھی مجرور ہے مضافل ہے ہونے کی وجہ سے یہاں بھی مجرور ہے لیکن یہاں پر مضافل ہے ہونے کی وجہ سے مجرور نہیں ہے بلکہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے تو دوسری وجہ حرف جر کا ہونا اور اس کنسٹرکشن میں لکلی عبدن لکلی عبدن میں یہ دونوں وجوہات اکٹھی ہو گئی ہیں کل کا لفظ مجرور ہے حرف جر لام کی وجہ سے اور عبد کا لفظ مجرور ہے مضافلہ ہونے کی وجہ سے تو مجرورات والا کالم آپ کا ختم ہو گیا مرفوعات کی طرف آتے ہیں ہم نے اسم کو باقیدہ پڑھنا شروع کیا اس کی جنس کو پڑھا عدد مجرور جات کو پڑھا معارفہ نقرہ پڑھا عراب پڑھا پہچانا صرف کہ کوئی اسم رفا میں کیسے ہوتا ہے نصہ میں کیسے ہوتا ہے جں میں کیسے ہوتا ہے صرف پہچانا تھا یہ نہیں پ richness کیا تھا کہ کیوں ہوتا ہے آج ہم کو کیوں کا جواب لے رہے ہیں تو پہلی مرتبہ کوئی اسم حالت رفا میں آپ نے کم دیکھا تھا مبتدہ جب ہم نے اسم کر جملے میں استعمال کیا نا تو مبتدہ ہم نے پڑھا کہ مبتدہ رفعہ میں ہوتا ہے تو پہلی کیٹیگری مرفوعات میں جو ہے وہ ہے جی مبتدہ مبتدہ مرفوع ہوتا ہے اب ایک 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 زیدن صالحن تو مفتدہ رفع میں ہے اسے مفتدہ کو سرکل کر لیں گے یہ رفع میں ہے مفتدہ ہونے کی وجہ سے پھر ساتھ ہی جو انہوں نے ایکزمپل بولی ہے زیدن صالحن تو صالح کا لحظ بھی رفع میں ہے وہ رفع میں کیوں ہے خبر ہونے کی وجہ سے تو اسم کے حالت رفع میں ہونے کی دوسری وجہ خبر ہونا تو مفتدہ اور خبر یہ دونوں رفع میں ہوتے ہیں فائل جو ہے یہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے ایکزمپل بول دیجئے جی کوئی نصارہ زیدن زید رفا میں ہے تو فائل ہے جی اس کے بعد نائب فائل ایکسینٹ ماشاءاللہ نائب فائل بھی مرفوع ہوتا ہے جی اس کے ایکزمپل نوسیرہ زیدن تاکہ آپ کو پتہ جلیں زید کا لفظ چار جملوں میں استعمال ہوئے کہیں وہ مبتد ہے کہیں وہ فائل ہے کہیں وہ نائب فائل ہے اور زید کو میں خبر کے طور پر بھی لاسکتا ہوں حضا زیدن حضا مبتدہ زیدن خبر تو دیکھیں ایک زید کا لفظ ہے چار جملوں میں رفا میں نظر آ رہا ہے میں لکھتا ہوں جی تاکہ آپ کو تسلیبی ہو جائے میں نے کہا جی زیدن صالحن حضا زیدن نصرہ زیدن نسیرہ زیدن زید کا لفظ چار جملوں میں چار مرتبہ استعمال ہوا اور چاروں جگہ پہ وہ حالت رفا میں ہے لیکن چاروں جگہ پر اس کے حالت رفا میں ہونے کی ایک صورت نہیں ہے مختلف صورتیں ہیں پہلے جملے میں وہ رفا میں کیوں ہیں مبتدہ ہونے کی وجہ سے دوسرے جملے میں وہ رفا میں کیوں ہیں خبر ہونے کی وجہ سے تیسرے جملے میں وہ رفا میں کیوں ہیں فائل ہونے کی وجہ سے چوتھے جملے میں وہ رفا میں کیوں ہیں نائب فائل ہونے کی وجہ سے ہے زید کا لفظی موٹی وجوہ چاہ رہی ہیں ہاں آپ ان ڈیٹیل کچھ نکال سکتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ انہا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انہا کی خبر مرفوع ہوتی ہے وہ اس طرح کر لیں گے تو کافی ساری بن جائیں گی وجوہات ان کو ہم سکپ کر رہے ہیں یعنی مین وجوہات جو اسم کی ہے نا رفعہ میں ہونے کی وہ ہم سامنے رہے ہیں اب آتے ہیں جی منصوبات کی طرف گرامر پڑھتے ہوئے ہمارا اسم سب سے پہلے حالت نصح میں کب گیا تھا جی انہا کی وجہ سے جب ہم نے جمولہ اسم میں زور پیدا کیا تھا تو انہا لگایا تھا انہا کی وجہ سے وہ نصح میں چلا گیا تھا تو پہلی وجہ کسی اسم کے نصح میں ہونے کی اسم انہا اسم انہا کا اسم اور ایکزمپل آگے نوٹ کروا دیں دوسری وجہ اسم کے نصح میں ہونے کی خبر اما ماں کی خبر اور آگے ایکزمپل لکھ لیں ماں حازہ بشارن سورہ یوسف کا آگے ریفرنس دے دیں ماں حازہ بشارن بشارن کو سرکل کریں کہ یہ ماں کی خبر ہے اس وجہ سے نصح میں تیسری وجہ لا اے نفی جنس کا اسم جبلہ اسم میں ایک منفی بنایا تھا میں نے بتایا تھا ماں کے ساتھ آپ نے لگانا اس کے ساتھ ہی میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں ایک لا ایسا استعمال ہوتا ہے جس کے بعد اسم حالت نصب میں بغیر تنوین کے اور نقرہ استعمال ہوتا ہے جسے لا اے نفی جنس کہتے ہیں تیسری وجہ لا اے نفی جنس کا اسم اسم لا اے نفی جنس اس کی ایکزمپل لا رئی با فیہی آگے لکھ لیں ایک 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 ایسیم پل آپ نے قرآن سے یاد رکھنی ہے چوتھی منادہ مضاف اس کی بھی قرآنیں کے ایسیم پل کوئی صاحب نہیں رکھیں ربنا یا بنی اسرائیل ربنا یا اختہارون یا نساء النبی اے نبی کی عورتوں تو منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے جی پانچویں وجہ مفہول حالت نسب میں آتا ہے مفہول کسے کہتے ہیں ایسا اسم جس پر فیل واقع ہو مثلا اللہ نے انسان کو پیدا کیا یہ مفہول جو ہے یہ ٹوپک تھوڑا سا ڈیٹیل طلب ہے اس لیے کہ گرامر میں مفہول کی پانچ قسمیں آتی ہیں جی جنہیں مفائل خمسہ کے نام سے پڑھایا جاتا ہے مفائل خمسہ پانچ مفہول پہلا مفہول جو ہے جیسے آپ مفہول کہتے رہے ہیں نا اس کا پورا نام ہے جی مفہول بھی ہی مفہول بھی ہی وہ اسم جس پر فیل واقع ہو اور ایک 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 مارا آپ نے کہا کیوں مارا تو میں نے جواب دیا ضربتو ہو تعدیبا میں نے اسے عدب سکھانے کے لیے مارا تو یہاں پر ضربتو ہو میں ہو نصب میں ہے مفول بھی ہونے کی وجہ سے تعدیبا بھی نصب میں ہے اور یہ کیوں آیا فیل کے واقع ہونے کی وجہ بتانے کے لیے ایسا حالت نصب میں آنے والا اسم جو فیل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے اس کو گریمیٹیکلی مفول لہو کہتے ہیں میں نے کہا جی ضربتو زیدن آپ نے سن لیا پھر آپ نے پوچھا کہ کیوں مارا میں نے کہا ضربتو ہو تعدیبا اب آپ نے مزید سوال مجھ سے کیا تو میں جواب دیتا ہوں لیلن میں نے اسے رات کے وقت مارا ساتھی آپ نے دوسرا سوال کر دیا کس جگہ تو میں نے کہا جی ضربتو ہو لیلن امامل مسجدی مسجد کے سامنے تو ضربتو لیلن امامل مسجدی اب لیلن نصب میں آیا امامل مسجدی امامہ نصب میں آیا یہ دو الفاظ کیا بتا رہے ہیں فیل کے واقع ہونے کا وقت اور جگہ اس کو گرامر کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے مفول فی مفول فی وہ منصوب اسم جو فیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے فیل کس وقت واقع ہوا کس جگہ واقع ہوا مفول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے اور ظرف دو طرح کا ہوتا ہے ظرف مکان اور ظرف زماں مکان جگہ شو کرتا ہے اور زماں وقت شو کرتا ہے اس کے بعد چوتھا مفول میں آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن جو چوتھا مفول ہے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا ضربتو کا معنی میں نے مارا واعو کے معنی اور اب حامیث صاحب نصب میں آ رہے ہیں دیکھ لیں اصل میں یہ جو چوتھا مفول ہے نا پہلی اس کی پہچان یہ کر لیں کہ یہ واعو کے بعد آئے گا اور حالت نصب میں آتا ہے اور یہ واو جو ہے یہ کن معنی میں ہوتی ہے یہ ماہ کے معنی میں ہوتی ہے یعنی اس کو کہا جائے گا یعنی میں نے اسے حامد کے ساتھ مارا کیلے نہیں مارا تو یہ جو حامدن ہے نصب میں ہے نا اصل میں بے شک فائل ہے لیکن مایت اس کی ہے شریک جرم ہے ایسا منصوب اسم جو اس واو کے بعد ہو جو ماہ کے معنی میں ہو پانچ ماہ جو ہے ایک الگ سے مفہول ہوگا اور قرآن میں بہرحال بہت استعمال ہوئے ضربتوہو ضربن یہ ضربن جو ہے یہ اسی ضربہ سے نکل ہے یعنی ضربہ کے معنی ضربہ کے معنی اس نے مارا یضربو وہ مارتا ہے مارے گا اور ضرب اس کے معنی ہوتا ہے مارنا میں نے کہا جی ضربتوہو میں نے اسے مارا آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا مارا ہوگا ایسی کہہ دیا انہوں نے مارا انہوں نے ڈانٹ دیا ہوگا تو اسے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے اسے مارا تو آپ کو میری بات سے نا بات میں یقین نہیں آیا تو ضربتوہو کے بعد مجھے اپنی بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے اسی فعل کا مصدر حالتِ نصب میں لانا پڑا میں نے کہا ضربتوہو ضربن میں نے اسے واقعی مارا اس مفہول کو کہا جاتا ہے مفہول مطلق جو کہ نام مفہول بھی ہوتا ہے نام لہو ہوتا ہے نام فی ہوتا ہے اس لیے اس کا نام مفہول مطلق رکھ دیا گیا ایسا منصوب مصدر جو فیل کی تاقید کے لیے فیل کی تعداد بتانے کے لیے کہ فیل کتنی مرتبہ واقع ہوا یا فیل کی نویت اور کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوا مفول مطلق کہلاتا ہے اور قرآن مجید میں زیادہ یہ تاقید کے لیے استعمال ہوا ہے اب جو اب ایکزمپل ہم کریں گے قرآن سے اس میں ماہو کی ایکزمپل نہیں ہوگی مفول بھی وہی آپ کا جانا پہچانا مفول اب یہ جو آیت کا میں نے حصہ لکھا ہے لا تقتلو اولادکم خشیت املاک اولادہ کی نصب کیوں ہیں مفول بھی ہے لا تقتلو اولادہکم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو خشیت املاک ترجمہ مفلسی کے در سے تو کیا بتا رہے ہیں خشیہ وجہ بتا رہے ہیں لہذا کونسا مفول ہوا مفول اسی طرح سوت البقرہ میں شروع میں آپ کو ایکزمپل مل جائے گی مفول ہو موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تو حضر الموتی وہ آگیا مفول ہو جی ظلمتو نفسی ظلمن کثیرا اس میں استعمال ہونے والے حالت نصب والے اسماع کو ذرا دیکھیں کون کون سیو ہے نصب میں ظلمن کثیرا نفسی بھی نصب میں ہے ظلمتو میں نے ظلم کیا نفسی اپنی جان پر تو یہ مفول بھی ہی ہو گیا ظلمن مفول مطلق ربینی ظلمتو نفسی ظلمن یا اللہ میں نے واقعی اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر اس ظلمن اس مفول مطلق کیا کہ صفت بھی لائے گی کثیرا بہت زیادہ ظلم اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اذکر اللہ ذکرن اللہ کو یاد کرو جیسے یاد کرنے کا حق ہے اس کی ایکزمپل اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تقلیمن ذہن میں وہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے کلام کیا ہوگا اس کو ایسے کہہ دیا اس کی لئے اللہ تعالی نے تقلیم کا لفظ استعمال کیا اللہ نے موسیٰ سے واقعی کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے جیسے باتیں کی جاتی ہیں اور اس کی ایکزمپلز نوہ علیہ السلام نے رب سے شکایت کی ربینی دعوت قومی لیلن و نہارن اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی اور اس کی بہترین ایکزمپل جی یہ ہے یوم الاسنینی تفتہ ہوا بواب الجنتی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یوم الاسنینی و یوم الخمیسی سنوار اور جمعی رات کے دن فیخفروا لکل عبدن پھر مغفرت کر دی جاتی ہے ہر بندے کی لا یشرکو باللہ شیعن ہر ایسے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا الا رجولن سوائے ایسے شخص کے ایسے آدمی کے اب وہ کیسا آدمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قانت بینہو و بینہ اخیہی شہناو جس کے اور بھائی اس کے بھائی کے درمیان جو ہے وہ کینہ ہو بغض ہو دشمنی ہو ایک اور حالت نصف میں لفظ آگیا جی رجولن تو چھٹا منصوب اسم ہمارا جی جو آج ہے وہ ہے مستثنہ مستثنہ بی اللہ اللہ کے ذریعے استثنہ کیا گیا اسم استثنہ کی معنی میں استعمال ہوتا ہے ایکسیپشن کے معنی میں مثلا میں کہتا ہوں تمام طلبہ حاضر ہے سوائے عمر کے تو گویا میں نے تمام طلبہ کی حاضری بتا دی اور اس حاضری میں سے طلبہ میں سے میں نے ایکزیمٹ کر دیا عمر کو تو عمر جو ہے یہ مستثنہ ہوگا اور اس کو میں اللہ کے ذریعے نکالوں گا حکم سے تو یہ ٹرمنالوجی یا یہ جو کٹیگری آ رہی ہے یہ ہے مستثنہ بی اللہ ہزارہ حاضر ہونا کے معنی میں ہزارہ تمام طلبہ حاضر ہوئے اللہ سوائے عمر سوائے عمر کے اللہ سے پہلے ایک جملہ آپ نے دیکھا اس میں آپ کو پہلے چل رہا ہے طلبہ کی حاضری بیان کی جاری ہے کہ طلبہ حاضر ہوئے اور اللہ کے بعد ایک قسم شو کر دیا گیا جسے ایکزیمٹ کر دیا گیا پچھلے حکم میں سے یعنی عمر پہ وہ حکم نہیں لگا سمپل سی بات ہے تو اب ہم نے اس عمر کو اعراب دینا ہے کہ اس عمر کو اب اعراب کیا دیا جائے تو اس عمر کو ہم اعراب دیں گے نصب کا تو عمر کی نصب حالت کیا ہوگی جی عمرہ اللہ عمرہ طلبہ حاضر ہوئے سوائے عمر کے جب بھی یہ استثناء والا جملہ کوئی آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں گرامر والے تین چیزیں ذکر کرتے ہیں وہ تین چیزیں آپ بھی نوٹ کر لیں اللہ کو کہا جاتا ہے جی حرف استثناء استثناء کا حرف اور اس سے پہلے عطلاب اس کو کہا جائے گا مستثناء منہو جس میں سے استثناء کیا جا رہا ہے اور اللہ کے بعد جو اس حالت نصب میں نظر آئے گا اس کو گرامیٹیکلی کہا جائے گا جی مستثناء تو جب بھی استثناء کی بات ہوگی تو تین چیزیں ضرور آئیں گی جی ایک مستثناء منہو جس میں سے آپ کسی کو نکال رہے ہوں گے ایک ہوگا حرف استثناء جو کہ نورمل ہی اللہ ہوگا اور ایک ہوگا مستثناء جس کو نکال رہے ہوں گے تو مستثناء جو ہے یہ بھی منصوب اسم ہوتا ہے اور اس کے منصوب ہونے کی دو شرطیں ہوتی ہیں جی وہ دو شرطیں نوٹ کر لیں نمبر ایک شرط کہ اللہ سے پہلے کلام آپ کا مصبت ہونا چاہیے مصبت کلام میرز منفی نہ ہو سوالیہ نہ ہو پوزیٹیف جملہ ہو ایک شرط اور دوسری چیز یہ کہ مستثناء منہو مذکور ہو ذکر کیا گیا ہو عطلاب کا یہاں پر ذکر موجود ہے یہ لازمان منصوب ہو قرآن مجید سے ایکزمپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سجدو اللہ سجدو پوزیٹی جملہ ہے مستثناء منہو مذکور ہے کون ہے مستثناء منہو سجدو کے اندر ہم ہم کی ضمیر موجود ہے اس میں سے ہم نے کسی کو نکالنا ہے اللہ ابلیس اب میں جتنا مرضی ابلیس پر وقف کروں آپ ابلیس کو حالتیں نصب میں ہی پڑھیں گے اللہ ابلیس تو فسجدو اللہ ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ساتھوہ منصوب ہے ہمارا حال حال سے مراد ہے حالت ایسا منصوب اسم ہے جو فیل کے واقع ہونے کے وقت فائل کی یا مفہول کی یا دونوں کی حالت کو بیان کرے حالت کو بیان کرے سے مراد کیا ہے کہ جب فیل واقع ہوا تو فائل کس حالت میں تھا فائل کی حالت کیا تھی یا جب فیل واقع ہوا تو دونوں کس حالت میں تھے یہ منصوب اسم ہوگا جسے حال کہا جائے گا مثلا قدیمہ فیل ہے آنے کے معنی میں قدیمہ زیدن زید آیا زاہکن زاہک کہتے ہیں ہنسنے والا تو اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی قدیمہ زیدن زاہکن زید ہنستہ ہوا آیا وَا اور زہبہ گیا باکین روتا ہوا گیا تو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ زاہکن منصوب ہے باکین منصوب ہے زاہکن کس کی حالت بیان کر رہے زید کی اور زید فائل ہے اور یہاں پر باکین کس کی حالت بیان کر رہے زہبہ کے اندر ہوا وہ بھی زید کی طرف ہی جا رہے تو فائل کی حالت ہی بیان کر رہے تو یہ حال کہلائے گا جی مریم آئی قدیمت مریمو اب میں کہنا چاہتا ہوں مریم ہستی ہوئی آئی قدیمت مریمو زاہکتن اب یہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ جس کا حال ہے اسی کے حوالے سے جنس کا تائین کرنا ہے وزہبت باکیتن اور روتی ہوئی گئی زاہی کا حال ہے یہاں پر کس کا حال بیان کیا جا رہے ہے مریم کا یہاں پر زید کا حال بیان کیا جا رہے ہے تو جس کا حال بیان کیا جائے اسے گرامر کی استعلاح میں صاحب الحال یا زلحال کہتے ہیں اور صاحب الحال اور حال مل کے ہی جملے میں کچھ نہ کچھ بنتے ہیں قدیمہ فیل ہو گیا جی زیدن زلحال زاہکن حال زلحال اور حال مل کر قدیمہ کے لیے فائل ہو گئے کریمیٹی کیلی پھر اس طرح اس کا انیلسیس کیا جاتا ہے اب کچھ شرائط نوٹ کر لیں حال نکرا ہوگا جبکہ زلحال معرفہ ہوگا جنس اور عدد میں حال اور زلحال کی مطابقت ہوگی زیدن و حامدن زید اور حامد داخل ہوئے کہاں کمرے میں فل غرفتی کمرے میں داخل ہوئے ہستے ہوئے زاہکنی دو ہے نا زلحال کون ہے زید اور حامد مسنہ ہو گیا نا تو حال بھی مسنہ آئے گا زاہکن کی نصب زاہکن ہے تو زاہکانی کی نصب کیا ہوگی زاہکنی زید حامد اور محمود کمرے میں داخل ہوئے داخلہ زیدن و حامدن و محمود فی الغرفتی ہستے ہوئے زاہی کینہ سنہیں جمعہ میں اللہ تعالی نے فرمایا و اذا رعو تجارتا او لہون انفدو الیہا و ترکو کا کائمن یہ کائمن حالت نصب میں آیا ہے تو یہ حال ہے کس کا حال ہے ترکو کا کائمن ترکا ترکا ترکو فیل پلس فائل فائل کون ہے ترکو میں ہم فائل ہے اور کا کیا ہے مفہول ہے نا کائمن حال ہے فائل کا حال ہے یا مفہول کا حال ہے یہ مفہول کا حال ہوا و اذا رعو تجارتا او لہون انفدو الیہا و ترکو کا کائمن جب وہ کوئی تجارت کوئی بزنس کوئی کافلہ یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو انفدو الیہا اس کی طرف الگ ہو جاتے ہیں و ترکو کا اور یہ نبی سلام وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کائمن کھڑے ہوئے وہ لام دال فائلہ کے وزن پہ ہے ولادہ اس نے جنم دیا اس نے جنہ ولادت اس مہنس نے جنم دیا ولادہ سے ولادت مہنس کا چیزہ بن گیا نا ولادت کا اس مہنس نے تجھے جنم دیا اموں کا اب اس کو ظاہر کر دیا ولادت کا اموں کا تیری ماں نے تجھے جنم دیا تیری ماں نے تجھے پیدا کیا باقی ان کس کا حال ہے مفہول کا حال ہے مذکر ہے نا تو کا کا حال ہے ولدت کا امو کا باقی ہے تیری ماں نے تجھے جنا روتے ہوئے و اور انناسو میں پہلا اسم رفا میں لکھ رہا ہوں تو کونسا جملہ بنا رہا ہوں رفا میں ہے تو جملہ اسمیاں بنے گا اب جملہ اسمیاں کا یہ مبتوہ بن گیا تو اب اس کی خبر آئے گی حولہ کا تیرے اردگرد یہ حولہ نصب میں آیا ہے ضرف و انناسو حولہ کا زاہی کونہ خبر کیا ہے زاہی کونہ رفا میں خبر ہوتی ہے نا انناسو زاہی کونہ حولہ کا اصل جملہ یہ تھا تو اشار میں کیا ہوتا ہے الفاظ کو آگے بھی سے کر دیتے ہیں نا انناسو حولہ کا زاہی کون اور لوگ زاہی کونہ ہنس رہے تھے حولہ کا تیرے اردگرد ولدت کا امو کا باقیان و انناسو حولہ کا زاہی کون تیری ماں نے تو جنا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا اور لوگ تیرے اردگرد ہنس رہے تھے خوش تھے فا پس فا اے مل اے مل فعل عمر ہے ماشاءاللہ یہ حمزہ تلوصل تھا پیچھے سے ملا کر فامل کیا مطلب پس تو عمل کر فامل تو عمل کر صالحن یہ صالحن نصب میں کیوں ہے مفول بھی ماشاءاللہ فامل صالحن پس تو نیک عمل کر لی تزہبہ کونسا لام ہے لامے کیسے بس جلال لامے کہی ہے زبر آرہی ہے ماشاءاللہ مزارے منصوب ہے مزارے خفیف ہے لی تزہبہ کیا ترجمہ ہوگا تاکہ تو جائے ماشاءاللہ لی تزہبہ تاکہ تو جائے زاہکن ہستہ ہوا ون ناسو اور لوگ حولہ کا تیرے ارگرد باکونہ رو رہے ہو کہ ولدت کا امو کا باکین ون ناسو حولہ کا زاہکون فامل صالحن لی تزہبہ زاہکن ون ناسو حولہ کا باکون دنیا اتے رکھتو بندیا ایسا بینڈ کھلون تُو آوے تے سارے حسن تُو آوے تے سارے حسن ٹڑ جاوے تے رون یہی میسیج ہے ہندی میں بھی یہی میسیج ہے کہ جب تم آئے جگت میں جب تم آئے جگت میں جگ ہسا تم روئے ایسا کرتن کر چلو تم ہسو جگ روئے لیکن جی منصوبات میں ہمارا آخری ٹاپک ہے تمییز ایسا منصوب اسم جو کسی اسم سے ابحام کو دور کر دے ابحام کسے کہتے ہیں جی شک بات کلیر نہ ہو یہ ابحام جو ہے عام طور پر ابحام عدد میں ہوگا وزن میں ہوگا پہمائش میں ہوگا قرآن میں یہ ابحام جو ہے عدد کے حوالے سے آئے گا تو یہی ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حوالے سے فرمایا بے شک میں نے دیکھا آہدہ اشرا گیارہ دیکھا میں نے گیارہ کو دیکھا اب آہدہ اشرا کے بعد لفظ آ رہا ہے کاؤکبن ستارے اب یہ کاؤکبن جو ہے یہ ہے جی تمیز اس نے آہدہ اشرا کے بھام کو دور کر دیا ویسے اس تسکہ موسیٰ لی قومی ہی یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لئے فَقُلْنَا تو ہم نے کہا ادرب بی اصاق الہجر کیا کرو ادرب بی اصاقہ اپنی لاتھی کے ساتھ مارو پتھر کو تو جب انہوں نے لاتھی کو مارا پتھر پہ تو فن فجرت فن فجرت منہو اس میں سے پھوٹ نکلے اسنا تاشرہ تا بارہ پھوٹ نکلے کیا بارہ پھوٹ نکلے اینن یہ اینن جو ہے یہ تمیز ہے یعنی بارہ کیا چیز ہے بارہ کو کلیر کیا گیا ہے بارہ چشمے پھوٹ نکلے عربی زبان میں اب گنتی کے حوالے سے گیارہ سے لے کر نینانوے تک کہ عداد ان کی تمیز واحد منصوب آتی ہے تو جب انہوں نے نوٹ کریں کاؤکب باہد لفظ ہے نا حالانکہ اردو میں ہم کہہ رہے ہیں ستارے تو کواکب آنا چاہیے تھا حصولا لیکن عربی زبان میں کاؤکب واحد اور منصوب آیا اینن این باہد لفظ ہے نا چشمہ تو ایون نہیں آیا اینن آیا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی عداد کی تمیز واحد منصوب نہیں ہوگی بعض اوقات قرآن میں تمیز ابحام کو دور کرنے کے لئے آئے گی نا تو وہ ابحام بعض اوقات ایک اس میں نہیں ہوگا جملے میں بھی ہو سکتا ہے مثلا زیدن حسنن زیاد اچھا ہے میں نے بتایا جی زیدن حسنن زیاد اچھا ہے اب سو آپ کے ذہن میں خیال آئے کس لحاظ سے اچھا ہوئی اگر سے جملہ پورا ہے لیکن ابحام پایا جا رہا ہے کلیر نہیں ہے جملہ تو ایسے جملوں کو بھی تمیز کے ساتھ بعض اوقات کلیر کر دیا جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن حسنن علمن علم کے لحاظ سے زیدن حسنن وجہن صورت کے لحاظ سے زیدن حسنن عملن عمل کے لحاظ سے اللذی خلق الموت والحیات وہ جس نے پیدا کیا تخلیق کیا موت اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں ایوکم تم میں سے کون احسنن ایوکم احسنن تم میں سے کون احسن ہے احسنن زیادہ اچھا ہے زیادہ اچھا وہ کمپیرٹی و سپلیٹی بگری احسنن کس لحاظ سے عملن عمل کے لحاظ اس نے یہ موت اور زندگی یہ مقصد کیا ہے اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ آزمانہ چاہتا ہے تمہیں اور کس لحاظ سے عمل کے لحاظ سے جی ربی اے میرے رب ربو پلس یا اب یہ کیا بنتا ہے جی اس کو آپ ربی بولتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس یا کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے پہلے ہر کوئی زیر ہو تو اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کر لیتا ہے تو ربو پلس یا اس ایکل ٹو ربی اور اگر اس کے شروع میں یا لگ جاتا حرف ندہ یا یا کی بجائے سے مضاف نے نصب میں جانا تھا کیونکہ منصوبات اب آپ پڑ چکے ہیں کہ آپ کا منادہ مضاف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے لہٰذا یہ ربو سے کیا بن گیا ربا بن گیا اور یا کی ڈیمانڈ وہی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو لہٰذا وہ زبر بھی زیر میں چیز ہو جاتی ہے تو یہ بن گیا جی یا ربی پورا اور یا ربی میں سے یا کو بھی نکالا کسرت استعمال کی وجہ سے اور اینڈ والی یا جو ہے یہ بھی اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ کلام میں اس کو بھی حضف کر دیا جاتا ہے تخفیف کے لئے ہلکہ کرنے کے لئے تاکہ لمبا نہ کرنا پڑے اس کو اس کی ایک موٹی ایگزمپل آپ کو سود الکافرون بھی ملے گی کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين وہ اصل میں دینی تھا تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین لیکن اس یا کو تخفیف کے لئے تخفیف کہتے ہیں ہلکہ کرنے کے لئے نکال دیا گیا تو یہ بن گیا جی دین لیکن دین میں نون کی زیر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا جو ہے یا متقلم وہ حضف کی گئی ہے تو ربی زیکل ٹو یا ربی اس میں سے شروع والا یا بھی نکل گیا حرف ندہ اور اینڈ والی یا متقلم جو ہے وہ بھی نکل گئی تو ربی ترجمہ اے میرے رب اس لفظ کو آپ نے پڑھنا ہے الگ سے ویسے تو اگر میل آگر پڑھ لیں گے تو بڑی آسانی سے ربش راہ لیکن اس کو ذرا پڑھیں کیا پڑھیں گے عشرا عشرا کے عشرا لفظ ہے کیا فیل عمر ہے فیل عمر کے حمزت الوصل پہ کون سی حرکت پڑھی جا سکتی ہے اور کون سی حرکت نہیں پڑھی جا سکتی اس کا جواب دیں پہلے پیش اور زیر پڑھی جا سکتی ہے زبر پڑھی نہیں جا سکتی تو یہ یا تو عشرا ہونا چاہیے یا عشرا ہونا چاہیے تو اب پیش پڑھنا یا زیر پڑھنی ہے اس کا پتہ کہاں چلے گا این کلمہ کی حرکت سے اب چونکہ زبر ہے لہٰذا میں ایسے زیر سے پڑھوں گا یعنی الگ سے اگر میں پڑھوں تو پڑھا جائے گا عشرا لیکن ملا کر جب پڑھا گیا تو ربش رہ شرہ یشراہ باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے شین راہ مادہ شین را ہا مادہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے فیلیور میں شین راہ باب فتح یفتح ہے سلاسی مجرد کے جو چھے باب ہیں شرہ یشراہ کے معنی ہوتا ہے کھول دینا ایک ہوتا ہے فتح یفتح اس کے معنی بھی کھول دینا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو شرہ یشراہ اس کے معنی ہے انشرائے صدر کرنا یعنی انشرائے صدر یعنی سینے کا کھول دینا ربی اے میرے رب اشراہ تو کھول دے کیا کھول دے مفول چاہیے مفول چاہیے مفول آگے آ رہا ہے صدری صدر کیا ہے سینہ صدری میرا سینہ تو یہاں پر صدری جو ہے یہ نصب والا ہے کیونکہ اس کے لئے مفول بن رہا ہے یا کی وجہ سے آپ کو رفع نصب جرنی پتہ چلے گی واحد اسم کی رفع کیسے آتی ہے لیکن جیسے ہی کسی اسم کو آپ یائے متقلم کی طرف مضاف کر دیتے ہیں تو یائے متقلم جو ہے اس اسم کی آپ کہلیں رفع نصب جرنی کو کھا جاتی ہے یعنی پتہ نہیں چلنے دیتی کہ یہ کس حالت میں ہے تو پھر کانٹیکس سے پتہ چلانا پڑتا ہے کہ یہ اشراہ کے لئے کیا بن رہا ہے تو اشراہ تو کھول دے کیا کھول دے میرے سینے کو کھول دے اور کس کے لئے کھولنا ہے صدری مضا مضافل ہے مفہول اور لی جار میں جنور مطالق ہو گیا اشراہ ست فیل کے تو رب اشراہ لی صدری اے میرے رب میرے لئے میرے سینے کو کھول دے اور کیا کر وَيَسِّر یسِّر جو ہے یہ بھی فیل حمر ہے لیکن یہ مزید فی ابباب میں سے ہے تو یہ مزید فی ابباب انشاءاللہ ہم پارٹو میں پڑھیں گے تو يَسَّرَ يُو يَسِّرُ تَيْسِير تیسیر کہتے ہیں آسان کرنا وَيَسِّر اور تُو آسان فرما دے کیا آسان فرما دے امری میرا کام آسان فرما دے اور میرا کام کس کے لئے آسان ہو ظاہر بتا ہے میرے لئے تو وَيَسِّر لِي امری اور تُو میرے لئے میرے کام کو آسان فرما دے آگے فرمایا وَحْلُل واو ہے علف پر حرکت جب میں ڈالوں تو کون سی حرکت ڈالوں گا یہ بھی فیل ہم رہے ایک پیش اس لئے کہ این کلمہ پیش ہے اُحْلُل حَالَامْ لَام اس کا احماد ہے اور باب نصرہ ینسلو سے آتا ہے تو نورمل شکل بنے گی اس کی حَلَالَ يَحْلُلُ پھر یہ بھی انشاءاللہ پارٹ ٹو میں پڑھیں گے کہ عرب جب بھی ایک حرف دو مرتبہ آ جاتا ہے تو اس کو نورملی مرج کر دیتا ہے اس کو وہ حَلَّا کہہ دیتا ہے حَلَالَ σε حَلَّ حَلَّا يَحْلُلُ لیکن ہم نورملی اگر رکھیں تو حَلَالَ يَحْلُلُ تو يَحْلُلُ تَحْلُلُ تَحْلُلُ تَحْلُل اور پھر اُحْلُل اور پیش ہے سے میلانا کر پڑھا وَحْلُل تو اُحْلُل حَلَّا يَحْلُلُ کے معن отдے ہیں حل کردینا سول کردینا وَحْلُل اور تُو کھول دے کیا کھول دے اکدہ تن نقرار ہے اکدہ گرہ ایسی گرہ نقرار تجمہ کریں کہ ایسی گرہ وحلل اکدہ تن ایسی گرہ جو من لسانی لسانی میری زبان مل لسانی پھر اس کو میں پڑھوں گا مل لسانی لام پہ شد جلی ہوئے آپ کو مل جائے گی اس لیے کہ نون ساکن کے بعد وہ پورا یر میں لیون کا قائدہ ہے ایک چھے حروف آجیں تو پھر نون کی آواز کو ادا نہیں کیا جاتا تو وحلل اکدہ تن مل لسانی اور یہ بھی تن آگیا تن دیکھیں تن تھا نون ساکن کے بعد آرہی نا تن لیکن اس کے بعد آگے میم آگیا تو یہ چھے حروف ہیں جی وہ نوٹ کر لیں ہر کون کون سے یہ ہیر میں لون کہلاتے ہیں جی چھے حروف ہوتے ہیں جی یا را میم لام واؤ اور نون جب بھی نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد کیونکہ نون تنوین جو ہے تنمین بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے انڈ پہ تو نارملی نون ساکن کے بعد جب بھی ان چھے حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون کی آواز جو ہے وہ ادا نہیں کی جاتی کہیں کہیں نون کا تھوڑا سا فلیور آتا ہے لگتا ہے تھوڑا سا آرہا ہے نون لیکن اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ نون بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے جیسے یہاں پر اکدہ تم اکدہ تم میں بول رہا ہوں کہیں بھی نون کی آواز آپ کو نہیں آرہی طرح یہاں بھی مل مل لسانی یعنی من نون کی بلکل ہی کہیں بھی کچھ نہیں آرہا اور تو کھول دے ایسی گرہ جو میری زبان سے یعنی میری زبان کی گرہ کھول دے جب اللہ تعالیٰ یہ سب کام کر دے گا کون کون سے نمبر ایک آپ کے لئے آپ کا سینہ کھول دے گا آپ کے لئے آپ کا کام آسان کر دے گا اور آپ کی زبان کی گرہ کھول دے گا تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا یفکہو کولی یفکہو یہ تو علامت مزارے ہوگی جی نون بھی ڈراؤپ ہوا ہوئے تو اس کا کیا ہوں ترمہ یہ مزارے خفیف ہے یا آخف ہے لیکن مزارے خفیف یا آخف ہونے کیونکہ وجہ سمجھ نہیں آرہی کس وجہ سے ہے کیونکہ مزارے کو خفیف یا آخف کرنے والے حروف ہوتے ہیں جو مزارے کو خفیف یا آخف کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ ہمیں شروع میں نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے یہ مزارے خفیف یا آخف ہو رہا ہو تو پہلے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ خفیف ہے یا آخف ہے شکل دونوں کی ایک ہی ہوگی تو گرامر والے یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اصل میں آخف ہے یعنی مزارے مجزوم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک شرط جو ہے وہ محضوف ہے شرط کا مفہوم چونکہ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اللہ تو میرے لئے میرے سینے کو کھول دے میرے کام کو آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے اگر تو یہ سب کچھ کر دے گا تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا یفقہ ہو وہ سمجھ جائیں گے کیا سمجھ جائیں گے کولی میری بات اسماع مصولہ جو ہیں یہ پہلی بات ان کے بارے میں آپ نوٹ کریں گے کہ اردو میں جو ہم الفاظ بولتے ہیں نا جو جس جن ہیں جمع کے لیے تو ان الفاظ کے مقابلے میں عربی زبان میں جو اسماع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں اسماع مصولہ کہتے ہیں ایک چیز ہمیں پتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ معرفہ ہیں باقی تین چیزوں کے حوالے سے میں چارٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ اسماع مصولہ بھی انشاءاللہ قبر ہو جائیں گے اسماع مصولہ مذکر واحد کے لیے یہ اس میں مصول ہوتا ہے جی اللہ زی واحد مونس یعنی اللہ زی کا اپوزٹ ورڈ جنس کے اعتبار سے وہ ہوگا جی جو کا لفظ اردو میں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ ایکلنڈ ورڈ آپ ہو بولتے ہیں انگریزی میں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں ہو یا جو اگر مذکر ہے تو اللہ زی ہے اور اگر وہ مونس ہے تو اللہ تی ہے مصنع بھی ہیں اللہ زی پلس اللہ زی مذکر کے لیے بن جاتے جی اللہ زانی اور اللہ تی پلس اللہ تی اس اگل ٹو اللہ تانی یہ مصنع کے ہیں اللہ زانی قرآن و جید میں غلبا ایک یا دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اللہ زانی تو شاید ہوا ہی نہیں جمع میں اللہ زین پلس اللہ زین پلس اللہ زین ایزی کنٹو اللہ زینہ یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے جو ایمان لائے گو اللہ تی پلس اللہ تی پلس اللہ تی دو طرح کی جمع آتی ہیں جی مونس کی ایک ہے اللہ تی یعنی وہ اللہ تی تھا یہ اللہ تی بن گیا اور دوسرا اللہ واحد مسنع جمع جنس اور عدد کو ہم نے یہاں پر کور کیا ہے ایک پہلو رہ گیا جی اراب کا نوٹ کر لیں کہ جو واحد اور جمع کے اسمائے محصول ہیں یہ مبنی ہیں جی مبنی کی سے کہتے ہیں ایسا اسم جو تینوں ارابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہے اگر میں آپ سے اللہ زین کی تینوں حالتیں پوچھوں تو آپ جواب دیں گے اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ اور اسی طرح اللہ تی اور اللہ جبکہ مسنع کے جو اسمائے محصول ہیں یہ مورب ہیں مورب کسے کہتے ہیں جو اپنی شکل بدلتا ہے اللہ زانی اور اللہ تانی آنی کے آواز والے آپ جانتے ہیں کہ آنی کی ساؤنڈ ہم نے پہچان کی تھی رفع ساؤنڈ ہے تو یہ رفع والے اسمائے محصول ہیں اور ظاہر بات ہے رفع میں ہیں تو نصب اور جر میں بھی ہوں گے اب نصب اور جر جس طرح کتاب آنی کی نصب اور جر کیا کتاب اینی اللہ زانی اللہ زینی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ربنا آرین اللہ زینی از اللہ نا کہ اے ہمارے رب دکھا ہمیں ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اللہ تانی اللہ تینی یہ مین اسمائے محصول ہیں ہمارے ان اسمائے محصول کے علاوہ قرآن مجید میں من اسم محصول کے طور پر بہت استعمال ہوئے ہیں جو کے معنی میں آتا ہے اسی طرح ماں قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے ہیں ماں آپ نے دیکھا کہ ماضی کو منفی بنانے کے لئے بھی آیا جملہ اسمیاں کو بھی منفی بنانے کے لئے آیا تھا سوال کے لئے بھی آیا تھا اور اب یہ اسم محصول کے طور پر بھی آ گیا اور اس ماں کو ہم نے شرط کے طور پر بھی دیکھا تھا اسی طرح من من جو ہے یہ question right کے طور پر بھی آیا من ربو کا اور من جو ہے یہ شرط کے لئے بھی آیا تھا من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ جو کسی مسلمان کی سطر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سطر پوشی کرے گا اور سطر پوشی سے مراد کپڑے پہنانا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے راز کو چھپانا بھی ہو سکتا ہے دونوں possibilities یہاں پر موجود ہیں من اور ماں یہ بھی قرآن مجید میں کسرط سے آپ کو اس میں محصول کے معنی میں ملیں گے اسمائے محصول جو ہیں یہ جملے میں اکیلے کبھی استعمال نہیں ہوتے جی اسمائے محصول جب بھی جملے میں آئے گا جب بھی جملے میں آئے گا تو اپنے ساتھ ایک صلح ضرور لے کر آئے گا صلح اصل میں جملہ ہوتا ہے اسمائے محصول جب بھی آئے گا اس کے ساتھ ایک جملہ ضرور ہوگا اور زیادہ تر وہ جملہ فیلیہ ہوتا ہے جملہ اسمائے بھی آسکتا ہے اور جار مجرور بھی آسکتا ہے ظرف اور مضافلہ بھی آسکتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے زیادہ تر اس میں موصول کے ساتھ ایک جملہ فیلیہ ضرور آئے گا اس میں موصول اور جملہ فیلیہ جسے grammatically صلاح کہا جائے گا یہ دونوں مل کر جملے میں پھر کوئی نہ کوئی پارٹ بنیں گے جملہ اس میں آکے کون کون سے مین پارٹس ہیں مبتدہ تو موصول اور صلاح مل کے یا تو مبتدہ بنیں گے یا خبر بن جائیں گے اکیلا اس میں اصول کچھ نہیں ہوگا اسی طرح جملہ فیلیہ کے پارٹس بنیں گے جملہ فیلیہ کے پارس کون کون سے ہو سکتے ہیں فائل ہو سکتا ہے یعنی یہ موصول اپنے صلح کے ساتھ مل کر یا تو فائل بنے گا یا مفہول بنے گا اللہ زی وہ جو جو خرجہ من الفصلی کلاہ سے باہر نکلا ابن زیدن زید کا بیٹا ہے اللہ زی اس میں موصول ہو گیا اور جوہر کرے خرجہ جملہ فیلیہ ہے کی نہیں ہے یعنی یہ پورا جملہ فیلیہ بن گیا خرجہ فیل اور فائل اور من الفصلی اس کے مطالق ہو گیا فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ تو یہ اللہ زی اس میں موصول ہو گیا اور یہ صلح ہو گیا اور موصول اور صلح مل کر یہ بن گیا جی مبتدہ کہ وہ جو کلاہ سے باہر نکلا ہے کون ہے ابن زیدن یہ مزا مزا فیلہ مل کر آپ کا خبر بن گیا اللہ آئی کے حوالے سے سورت مجادلہ کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ قد سمی اللہ قول اللہ قد سمی اللہ قول اللہ اس مونس کی بات اب وہاں پر اس میں موصول مزا فیلہ ہو کر آ رہا ہے قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کا فی زوجیہ تو یہ تجا دلو کا فی زوجیہ یہ پورا جملہ فیلیہ اللہ تی کے لئے صلح بن رہا ہے اور اس میں موصول اپنے صلح کے ساتھ مل کر قول کے لئے آگے بن رہا ہے من بھی آپ کو ملے گا اللہ تعالی نے سورہ کاف کے آخر میں فرمایا فذکر بالقرآن اے نبی صلح صلح فذکر آپ نصیحت کریں بالقرآن قرآن کے ذریعے مَنْ يَخَاهُ وَعِيد اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو تو انظار بھی ہوگا نصیحت بھی ہوگی تو قرآن کے ذریعے سے ہوگی مَنْ يُر bronze